ہزار رستہ بدل کے دیکھا بائیسو میرا سرفراس مائی کا لاسٹ اپیسوٹ کہ آدھ کی موت کے ایک مہینے بعد کی بات تھی میں شام کو گھر واپس آیا تو بڑے پاپا بڑی امی اور امی نیچے بیٹے تھے میں سلام کر کے گزر جانا چاہتا تھا جب بڑے پاپا کی آواز نے میرے قدم روک دیئے تو ہیت بیٹا میں انہی قدموں سے واپس پلٹ آیا جی بڑے پاپا ذرا بیٹھو تمہارے بڑے پاپا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں امی کے کہنے پر میں وہیں بیٹھ گیا اب بھی سامنے ہی بیٹھے تھے سائرہ تو ہیت کے لیے بھی چائے لے آؤ بڑے پاپا نے بڑی امی کو آواز لگائی جو کچھن میں چلی گئی تھی کہ یہ بڑے پاپا کیا بات ہے مجھے ان کا اس طرح بلانا کچھ الجن میں مقتلع کر رہا تھا بیٹا تمہیں تو پتا ہے کہ کچھ عرصے سے ہماری فیکٹری کا سارا کام آہد سنبھال رہا تھا میں اور تمہارے ابو بس اندرونی معاملات دیکھتے تھے آہد کی کوششوں سے کچھ بڑی فیکٹریز ہمارے ساتھ بزنس پر آماتا ہوں تھی مگر انہی دنوں آہد وہ کہتے کہتے رک گئے جیسے اپنے جذبات پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں آہد کی وفات کی خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی کچھ دن تو انہوں نے خموشی اختیار کی مگر اب جب ہم نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے تو وہ کوئی واضح جواب نہیں دے رہے میں بہت پریشان ہوں آہد ہی بیرونی کسٹمرز کو ڈیل کرتا تھا اس کے ہوتے میں نے کبھی کوئی فکر نہیں پالی میں آفیس کے کسی بھی آدمی پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ ان معاملات کو تنہا سنبھالے ہم دو گڑھوں کو دھوکہ دینا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور دو میں سے بھی اب ایک نے خود کو ہر معاملے سے لا تعلق کر لیا ہے انہوں نے ایک زخمی نکاح اببو پر ڈالی جو ہنوز ایک ہی سمٹ میں دیکھے جا رہے تھے جیسے یہاں وجود ہی نہیں ہے میں تھنڈی سانس پھر کے رہ گیا اببو اور بڑے پاپا نے کافی عرصہ پہلے اپنی جمع پنجی سے ایک چھوٹی سی بات آئیٹمز کی فیکٹری لگائی تھی جو اللہ کے کرم سے اچھی چلنے لکھ لی تھی پھر آہت نے بھی اسی بزنس کو جوائن کر لیا تھا تو ترقی دو چند ہو گئی مگر اب اس کی وفات کے بعد وہ کس طرح حالات سے نبرت آسمہ تھے مجھے افسوس ہوا کہ میرا دھیان پہلے کیوں اس طرف نہیں گیا چاچو میرین انجینئر تھے چھ مہینے یہاں تو چھ مہینے شپ پر عظام سوفٹ ویئر انجینئر تھا اس کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا بزنس سے ایسے میں ان کی پریشانی بلکل بجا تھی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بتائیے میں نے ان کا موقف سمجھتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرنا چاہییں حالانکہ میں پروفیسر آدمی کبھی جھانکا تک نہیں تھا ان کے فیکٹری میں نہیں بیٹا میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے باپ کو ہوش ہوتا تو یہ فیصلہ وہ خود کرتا مگر اب تم ہی اس کے جگہ اس مسئلے کو سلجھاؤگے میں نے سوچا ہے کہ فیکٹری بیش دوں مجھے لگا میں نے سننے میں گلتی کی ہے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں بڑے پاپا وہ فیکٹری آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے توہیت میں بہت بڑا ہو کیوں بیٹا میری طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی زندگی کبھی کوئی بھروسہ نہیں آہد کی جوان موت کے بعد مجھے زندگی سب سے نہ قابل اعتبار شائع لگنے لگی ہے وہ پھر اداس ہو گئے تھے پھر بھی بڑے پاپا فیکٹری بیشنا کسی مسئلہ کا حل تو نہیں مجھے اب بھی یہ بات حضب نہیں ہو رہی تھی دیکھو بیٹا میں اکیلا یہ سب نہیں سنبھال سکتا ہمیں اس فیکٹری کو چلانے کے لیے ایک قابل اعتبار شخص چاہیے جو آہد کی طرح کلائنٹس کو ڈیل کر سکے مالی معاملات پر نظر رکھ سکے مجھ میں اتنا گم نہیں رہا نوید نے اپنا بزنس شروع کیا ہے میں فیکٹری بیچ کر اپنے شیئر اس کے بزنس میں لگا دوں گا وہ مجھے مہانہ منافع دیتا رہے گا جس سے میرا خرچہ پانی چل جائے گا تم اپنے حصے کے شیئرز کے خود زمدار ہو جیسے چاہو استعمال کرو وہ پورا پلان تیار کیے بٹے تھے جو یقیناً ان کا نہیں نوید کا تیار کر جاتا مجھے افسوس ہونے رہا گا بڑے پاپا بہت نیک اور مخلص انسان تھے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ایک آہت کے چلے جانے سے لوگوں کے چہروں سے نکاب اترنے شروع ہو گئے تھے میں نے بہت اچانک اور بہت جذباتی طور پر ایک فیصلہ کیا جو عام حالات میں مجھ سے کبھی نہ ہو پا تھا کوئی فیکٹری نہیں بکے گی مجھے معلوم ہے وہ آپ نے اور اببو نے بہت محنت سے اس مقام تک مہچ آئی ہے آہت کے چلے جانے سے معاملات التوا کا شکار ضرور ہو گئے ہیں مگر حالات اتنے بھی بورے نہیں میں کل صبح آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے اپنے طور پر صورتحال سمجھنے دے پھر کوئی فیصلہ کریں گے میری بات اس کمرے میں بیٹے ہوئے جملہ افراد کے لیے باتی نسیم کا جھوکہ تھی میرے سب بڑے ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگے بڑے پاپا آہت نہیں رہا لیکن میں ہوں نہ آپ کا بیٹا مجھ پر بھی ایک پر بروسہ کر کے دیکھیں آپ کی عزت نفس اور اعتماد کو ٹھیسٹ نہیں لگنے دوں گا میں نے ان کے ضعیفاتوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھر لیا توہید میرے بچے جیتے رہو اللہ تمہیں لمبی عمر دے دیروں خوشیاں عطا کرے میں نے اپنے ہاتھوں پر ان کے آنسوں کی نمی محسوس کی تو انہیں تب تباہ کر وہاں سے اٹھ آیا اس بات سے بے خبر کہ دو آنکھوں نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا اگلی صبح میں یونیورسٹی جانے سے پہلے بڑے پاپا کے ساتھ ان کے فیکٹری گیا تھا کئی حیران آنکھوں کا سامنا کرنے کے بعد بڑے پاپا مجھے اپنے آفیس میں لے گئے سر کوئی نیا بندہ اپوائنٹ کیا ہے آپ نے وہ بڑے پاپا کا مینیچر تھا جو پوچھ رہا تھا ہم کیوں کسی کو اپوائنٹ کریں گے یہ میرا بڑا بیٹا ہے توحید پہلے تو کبھی ان کو یہاں نہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ تشویش بھی دی ہاں یہ پروفیسر ہے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے بڑے پاپا نے بڑے فخر سے میرا تعرف کر آیا اکرم میاں اب سے آپ توحید کو ریپورٹ کریں گے آو توحید تمہیں فیکٹری وزٹ کرا دوں بڑے پاپا مجھے ساتھ لیے پوری فیکٹری دکھانے لگے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری وہاں آمد سے سارے سٹاف میں کھل بولی مچ گئی تھی اور بڑے پاپا انہیں اتنا مسرور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک عجیب سی تعوانائی ان کے بڑے وجود سے پوٹ رہی تھی دو گھنٹے فیکٹری کا مکمل جائزے لینے کے بعد میں یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا اب میری آمد کی خبر ان کے کاروباری حلقے میں جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل جانی تھی اور یہی میں چاہتا تھا خیریت ہے تو ہی آج آپ لیٹ آئے تھے مجھے پتا چلا بچوں سے کہ آپ نے پہلا لیکچر نہیں لیا ان کا ڈاکٹر اتھر نے فراغت ملتے ہی مجھے آ لیا ہم سٹاف کیپیٹیریا میں آ بیٹے تھے میں نے انہیں ساری رامکانی کے سنائی میرے خیال میں آپ نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے مگر اس طرح آپ کی یونیورسٹی کی جوب متاثر ہوگی ڈاکٹر اتھر نے ساری بات سننے کے بعد کہا تھا میں آپ سے یہی مشورہ چاہتا ہوں سر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں اپنی جوب چھوڑ دوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری وہاں کتنی ضرورت ہے بڑے پاپا کے لئے ہینڈل نہیں کر سکتے میں حقیقتن پریشان تھا میرے خیال میں اس کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنی کلاسس کا شیڈیول چینج کرا لیں کوئی دو دن فری کر لیں اور وہ دو دن آپ فیکٹری میں گزاریں اس طرح آپ کو اپنی جوب نہیں چھوڑنی پڑے گی کیا خیال ہے ڈاکٹر اتھر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے مشورہ دیا جو میرے دل کو لگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں تینکیو ڈاکٹر اتھر آپ نے میری مشکل آسان کر دی میں تہہی دل سے ان کا مشکور تھا می پلیئر تو ہی وہ کھل کر مسکر آئے پھر ان کے کہنے کے مطابق میں نے چیئرمن صاحب کو اپنی مشکل مخفصر الفاظ میں زیادہ پوراستر طریقے سے سمجھائی اور اپنی کلاسز کا شیڈیول چینج کرا لیا اور ہفتے میں دو دن بڑے پاپا کے ساتھ فیکٹری جانے لگا سٹاف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جلدی جانے والا نہیں لہٰذا سب اچھے طریقے سے اپنے اپنے کام سے لگ گئے تھے پورا ایک مہینہ میں نے بڑے پاپا کے ساتھ نئے سیرے سے ان کے کلائنٹس کو وزٹ کیا اور ان کا خاطر خواہ نتیجہ برام دعا بڑے پاپا کو آجرز ملنے لگے وہ بہت خوش تھے اور مطمئن رہنے لگی تھے اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دیتے تھے حالانکہ دیکھا جائے تو مجھے وہاں کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا ہوتا تھا میں صرف ان کا نمائندہ تھا کام کی اصل سوچ پوچھ انہی کے پاس تھی میں صرف ان کی ہدایات پہ عمل کرتا تھا مگر بہرحال میرے بروقت فیصلے سے ہم کسی کے بھی محتاج ہونے سے بچ گئے تھے اور میں بھی اپنے بڑوں کی نظروں میں سرکر ہو گیا تھا اس دن اتوار تاہیبہ کے عدد پوری ہوئی تھی امی اور بڑی امی نے سب کو کانے پہ بلائے تھا اریدہ امارہ ہدا آپ پاس سب ہی آئے ہوئے تھے آہد کے جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ہم سب یوں اکٹے ہوئے تھے تمہاری فیلوشپ تو ضائع ہو گئی ہوگی نہ تو ہید حارون بھائی اور میں ساتھ ساتھ بیٹھے کانا کہا رہے تھے جب انہوں نے پوچھا مجھے فیلوشپ پر کوئی افسوس نہیں حارون بھائی میں نے اس سے کئی سیادہ قیمتی اور انمول جیس کو دی میرا اکلوتا بھائی مجھے اس لمحے شدت سے وہاں آہد کی کمی محسوس ہو رہی تھی سب سنجید کیسے بیٹھے ہیں اپنی اپنی سرگریمیوں میں مصروف تھے عزام ایک طرف پیٹھا اسامہ سے باتنے کر رہا تھا آہد کے جانے کے بعد سے وہ بہت کم بولتا تھا ایک محسوس کی جانے والی خموشی نے اس کا مستقل آہدہ کر لیا تھا اور اگر آج آہد یہاں ہوتا تو اس محپل کا رنگ ہی اور ہوتا مجھے تیمور کی خوشی میں دی جانے والی دعوت یاد آگئی وہ آخری موقع تھا جب ہم سب اکٹھے ہسے بولے تھے ساتھ ساتھ تھے اس رات آہد نے سب کو رکھ لیا تھا ساری رات جگہ تھا کیا اسے پتہ چل کیا تھا کہ وہ جانے والا ہے کہ وہ اب کبھی بھی ان سب کے ساتھ باتیں نہیں کر سکے گا میرا دل اچھاٹ ہونے لکا ہرش ایسے مامو بتا رہے تھے کہ تم نے ان کا آفیس جوائن کر لیا ہے حارون بھائی نے بات بدلنے کی خاطر پوچھا تھا جی میں نے محس سہل ہے میں نے تو پہلے ہی رضا سے کہا تھا کہ تو ہی بھائی کے ہوتے فکر کی کوئی بات نہیں وہ سب کچھ سنبھال لیں گے نویت فوراں بولا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو مجھے اس کی بات سے خوشی ہوتی مگر آج میں چاہنے کے بوجود اسے کوئی جواب نہ دے پایا کہ اب مجھے اس کی نیت کا پتہ چل گیا تھا اسلام علیکم اچانک داخلی دروازے سے ہیبا کہ بھائی رجب علی کی صورت نہ مدار ہوئی مالکم سلام ہم سب نہیں مشترکہ جواب دیا تو وہ فردن فردن سب سے مسافحہ کرتا ہوا ایک طرف چاہ بیٹھا اس کے والدین پہلے ہی آ چکے تھے اور اندر بڑے پاپا کی کمرے میں بیٹھے تھے سر آپ کیسے ہیں رجب اب مجھ سے مخاطب تھا میں ٹھیک ہوں تمہاری جواب کیسی جا رہی ہے میں بھی اس سے معمول کی باتیں بوجھتے لگا تب ہی اسامہ اب مارا کی بیٹی کی انگلی تھامے وہاں آیا اور میرے قریب آکے رو گیا اسامہ یہاں آؤ رجب علی اسے پیار سے بلانے لگا مگر وہ اور میرے قریب کسک گیا اور اپنا چہرہ میری طرف موڑ کر مجھ سے لپٹ گیا میں اس وقت صوفے پہ بیٹھا تھا اور وہ میری دونوں ٹانگوں کے درمیان بھڑا خود کو مجھ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا بلو اور وائٹ کمبینیشن کا ہودی سٹائل سوٹ پہنے اپنے براؤن والوں اور دمکتی رنگت کے ساتھ وہ شہزادہ لگ رہا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گر تھائل کر دیئے آپ سے بہت اٹیچ ہو گیا ہے نا رجب مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں نے جھک کر اسے گوت میں بٹھا دیا ویسے دیکھا جائے تو اس میں توہید کی مشابہت بھی بہت زیادہ ہے آنکھیں تو بلکل توہید جیسی ہیں حرون بھائی نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوٹے ہوئے کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ حرون بھائی پہنے نظر میں تو یہ بلکل توہید بھائی کی کوپی ہی لگتا ہے ہمارے لئے چاہے لے کے آتی امارا نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا سبھی اس طرف متوجہ تھے اور مسکرا رہے تھے اسامہ سب کی نظریں خود پہ جمعی دیکھ کر شرما گیا تھا اور میری شرٹ میں اٹکے پین کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا میں نے پین اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یوں ہی سامنے دیکھا تو ریدہ کو تو ریدہ کی کب سے خود پہ جمعی نظروں کو دیکھ کر اُلَج سا گیا وہ مکمل انہماک سے مجھے اور اسامہ کو دیکھ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گرد تھی میری دیکھنے پر بھی اس کا انہماک نہیں ٹوٹا دادو کہاں ہیں کشمالا میں نے پاس سے گزرتی کشمالا سے پوچھا وجہ بس یہاں سے اٹھنا تھا اپنے کمرے میں ہے بھئیہ اس کے جواب دینے پر میں اسامہ کو گوت میں لیے دادو کے کمرے کی طرف آ گیا مکر دروازے پر ہی رکنا پڑا دادو اپنے تخت پر نیم دراز تھی اور ان کے بالکل ساتھ لگ کے بیٹی ہوئی نم آنکھوں والی وہ لڑکی ہی باہی تھی شاید تک اڑھے سادہ اداس چہرے والی وہ لڑکی وہ تو نہیں تھی جسے ہم آہد کی دلھن بنا کے اس گھر میں لائے تھے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں نے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس نے ایسی باپ پردہ عدد گزاری تھی کہ میں یا عزام اس کی جھلک تک نہیں دیکھ پائے تھے آج اسے اتنے مہینوں بات دیکھا تو خود بخود ججک سی در آئی تھی میں چوکٹ پہ کڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں جب ہی دادوں کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ارے توہید آو بیٹا میں نظریں جکائیں دادوں کو سلام کرتا ہوا سامنے گرشی پہ جا بیٹھا اسامہ جھٹ میری گھوٹ سے نکل کر ہیبا کے پاس تخت پر چڑ گیا تھا جو میری آمد پر کچھ اور سمٹ کے بیٹھ گئی تھی جو کی نظریں اور سنجیدہ چہرہ وہ اسامہ کے ساتھ خود کو مگن ظاہر کرنے کی برور کوشش کر رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ جو گریز میں اس سے محسوس کر رہا تھا وہی ججگ اس کے انداز میں بھی تھی تب ہی ہیبا کی امی اندر آگئی آنٹی آپ کی اجازت ہو تو ہم ہیبا کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہ دادوں کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی امی اور بڑی امی بھی ساتھ ساتھ اندر داکی لوئی تھی مجھے کیا اعتراض ہو کا بیٹا اچھا ہے کچھ دن جی بہل جائے گا اس کا دادوں نے ہیبا کو ساتھ لگاتے ہوئے اجازت دے تھی پھر توڑی دیر میں وہ گھر کے ایک ایک فر سے مل کر جانے کیلئے تیار کھڑی تھی تو ہید اپر ہیبا کا بیک رکھا ہے ذرا لے آؤ بیٹا میں اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جب امی نے قریب آ کر اہیستہ آواز میں مجھ سے کہا میں سر ہیلاتا ہوا اس کا سمان لینے چلا گیا جب میں واپس آیا وہ گاڑی میں بیٹری تھی اور اسامہ امی کی گوت میں تھا میں نے بیٹ رجب کو پکڑایا تو اسامہ مجھے دیکھ کر پھر میری طرف لپکنے لگا میں نے اسے امی کی گوت سے لے لیا اب یہ حال تھا کہ گاڑی چلنے کے لیے تیار تھی اور ہیبا مسلسل اسامہ کو اپنے پاس پلا رہی تھی گاڑی کا لالج دے رہی تھی مگر وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا ناچار ہیبا کو واپس گاڑی سے اترنا پڑا اور تقریبا زبردست تھی اس نے اسامہ کو مجھ سے الگ کیا اور تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھی گاڑی چل پڑی تھی اسامہ کا مچلنا مجھے صاف نظر آ رہا تھا مگر مجبوری تھی سب ایک ایک کر کے اندر جا چکے تھے بس میں اور امی کھڑے دور جتی گاڑی کو دیکھتے رہے تھے یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئی اس دن اتفاقن یونیورسٹی سے آف تھا میں فجر پڑھ کر جو سویا تو دس بجے آنکھ کھلی ہبا کو گئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ امی کے لیے گھر کے کام کرنا خاصا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہبا کے آنے کے بعد وہ حقیقت میں ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی اس نے ہر ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی تھی اور اب اس کے جانے کے بعد امی نہ صرف اکیلی ہو گئی تھی بلکہ گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری بھی انہی پہ پڑ گئی تھی میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کو واپس بلا لی مگر مسلحتاں کھموش تھا مجھے ناشتہ دے کر امی نیچے بڑی امی کے پاس چلی گئی تھی نیچے سے آتی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہدا آپ آئی ہوئی ہیں یہ ان کا معمول تھا کہ ہفتے میں دو چکر وہ لاس منگر کے لگا لیتی تھی اس کی بڑی وجہ ان کا ڈاکٹر ہونا تھا وہ گھر آتی تو بقائد کی سے بڑے پاپا اور بڑی امی کا چیک اپ کرتی دادوں کی دوائیاں چیک کرتی کوئی تبدیلی کرنی ہوتی تو وہ بھی کر لیتی میں جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے نیچے آ گیا تھا مجھے ان سے ابو کے متعلق بات کرنی تھی اتنے مہینے گزر جانے کے وہ وجود پر بات نہیں کرتے تھے گو اب پہلے جیسا سکتا نہیں تھا انہیں مگر زبان اب بھی کاموش تھی ہداپا کوئی تو علاج ہوگا اس چیز کا وہ اپنا اپریٹرز پیک کر رہی تھی جب میں نے پوچھا انہوں نے سمان ایک طرف رکھا اور میرے روبرو آ بیٹھیں دیکھو تو حید میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بالکل نارمل ہیں اگر تم انہیں کسی بھی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا چاہو تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں مگر میں تمہیں بتا دوں کہ وہ انہیں ذہن کو سلانے والی دوائیں لکھ کر دیں گے اس کے سوا ایک دو سیٹی سکین کریں گے اور بس نہ تمام مدت کے لئے دوائی تجویز کر دیں گے جبکہ تمہارے گھر کے ڈاکٹر اور بہن ہونے کے ناتے میں نے تمہیں اس صورتحال سے بچانے کی کوشش کی ہے انہیں بس آہد کی اچانک موت کا صدمہ ہے وہ اپنے حواسوں میں ہیں سب سنتے ہیں کھانا کھانے سے لے کر اپنے تمام ضروریات کے لئے ہوش مند ہیں بس کسی کی باتوں کا جواب نہیں دیتے وہ بھی انشاءاللہ جلد دینے لگیں گے تم بس اللہ پہ بھروسہ رکھو اور چچی سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں نیچے دادوں کے پاس لے آیا کریں ان کے ساتھ وقت گزارو سب ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی وہ اتنی بر امی تھی تو میں کیا کہہ سکتا تھا بہرحال وہ مجھ سے بہتر سمجھتی تھی میں خاموش ہو گیا یہ اور بات کہ ابو کی اتنے مہینوں کی خاموشی نے مجھے بہت ڈسٹرپ کیا ہوا تھا دوپہیں ڈھل رہی تھی میں اپنے کمرے میں بیٹھا اگلے دن کلیکچر تیار کر رہا تھا جب دس تک دے کر امی اندر دھاکیل ہوئی مصروف تو نہیں ہو انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں بلکل نہیں آپ بولیں میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی وہ بیٹا سودہ ختم ہو رہا ہے تمہارے پاس وقت ہو تو مجھے لے کے چلے جاؤ گے وہ پتہ نہیں کیوں اتنی آجزی برت رہی تھی چلیے امی میں چپل پہنتا ہوا ان کے پاس دروازے تک چلا آیا کیا بات ہے امی کچھ اور کہنا ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنا بدل کر ہو تو ہی میں تم سے ہمیشہ نراض رہتی تھی کہ تم نے آہد پر ساری ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں مجھے کیا پتہ تھا کہ اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر ذمہ داریوں کے لئے تمہیں منتخب کر رکھا ہے وہ رونے لگی تھی میں نے نرمی سے انہیں سہارہ دیا ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس اگر مجھ میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو وہ نا دنستہ تھی ہاں اتنا ضرور تھا کہ اب میں اپنوں کو کھونے سے ڈرنے لگا تھا تو مجھ سے نراض تو نہیں ہونا میرے بچے میں نے کبھی گسے میں تمہیں کچھ کہہ دیا ہو تو بھی میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہ میرے سینے سے لگی کہہ رہی تھی ان کے بات پر مجھ سے رہا نہیں گیا ایسا مت کہیں امی میں تو وہ خوش نصیب بچہ ہوں جسے اپنی ماں کی سب سے زیادہ ڈاٹیں کانے کو ملی ہیں یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ آپ مجھ سے اب نراض تو نہیں ہیں اس دن میں آپ کی مرضی کے خلاف ملک سے باہر جا رہا تھا اور آہد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے عرصے سے دل میں تب ہی بات آج ان سے کہہ دی کیسی باتیں کر رہے ہو تو ہید یہ بدت ہے بیٹا میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا آہد کا جانا میں شیطِ الہی تھا اور جہاں تک تمہارے جانے کا سوال ہے تو میں نے اپنی تمام تر دعاوں کے ساتھ تمہیں رخصت کیا تھا اور اب تو میں تم سے کبھی نراض ہوئی نہیں سکتی تمہارے سیوہ اب کون ہے میرا وہ مجھ سے الگ ہو کر اپنے آسوں صاف کرنے لگی چلیں آپ تیار ہو کے آئیں میں گاڑی نکالتا ہوں میں نے ان کا دھیان بٹایا اور فوراں کمرے سے باہر نکل گیا اببو کے پاس کون ہے امی جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں تو میں نے ان سے پوچھا ابھی تو وہ سو رہے ہیں ویسے میں کشمالہ کو کہا آئی ہوں کہ واپسی تک ان کا دھیان رکھے امی اپنا پرس چیک کرتے ہوئے بتانے لگیں اس مشہور سوپر مارکٹ سے فارغ ہوتے ہوئے ہمیں ڈیرڈ گھنٹا لگیا پارکنگ لوٹ سے مینڈ روڈ تک گاڑی لاتے میں بری طرح جنجلا چکا تھا ایسے لگتا ہے مفت بٹ رہا ہے یہاں سب امی نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی چار منارہ سے گاڑی گھوماتے ہوئے امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ذرا اسامہ سے ملنے میں ترز کی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ہیوہ کے والدین کا گھر یہاں سے بہت قریب تھا مجھے بے اختیار ان پر ترز آنے لگا تو آپ بلوا لیتی ان سے واپس میں نے دل میں آئی بات کہہ دی بس پیٹا میں نے سوچا اس کا یا اس کے والدین کا دل برا نہ ہو کہ ایک ہفتہ نہیں رہنے دیا ویسے یاد تو مجھے بھی بہت آ رہا ہے وہ میں نے گاڑی سی دھی ان کے گھر کی سڑک پر ڈال دی پانچ منٹ بعد ہم ان کے گھر کے گیٹ پر کھڑے تھے میں بیل بجا کر اپنا چشمہ صاف کرنے لگا جو ڈرائیونگ کے دوران دندلا گیا تھا گیٹ کھولنے والے ہبا کے ابو تھے ارے آپ لوگ آئیے خوشکوار حیرت سے دو چار ہبا کے ابو ہمیں بہت عزت کے ساتھ اندر لے گئے ہمیں اندر لے گئے وہی بڑا سا لان اور بیچوں بیچ کھڑا یہ سفید شیش محل مجھے آہد کی منگنی والا دن یاد آ گیا اسلام علیکم لاؤنچ میں قدم رکھتے ہی میں نے ہر ساب کا سوچ کو جھٹکتے ہوئے با آواز سے بلند سلام کیا لاؤنچ کے ایک طرف لکے سوفوں پہ بیٹی ہبا نے چوم کر سر اٹھایا اور خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بھاگتی ہوئی آ کر امی کے گلے لگ گئی میری بچی امی نے جیسے اسے پرو میں چھپا لیا تھا میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی امی اور اسامہ نے تو مجھ سے بھی زیادہ مز کیا ہے آپ سب کو وہ امی سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگی مجھ پر نظر پڑی تو برائے نام آواز میں سلام کر کے دوپٹہ درست کرنے لگی جو پہلے ہی ماتھی سے چپکا ہوا تھا مالکن سلام کیسی ہو ہوا میں نے ہی اجنبیت کی دیوار گرانے کی کوشش کی اس نے جھکی آنکھوں کے ساتھ سر کو دائیں بائیں جنبش دی اور امی کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی میں بغور اس کے پشت کو دیکھنے لگا اس کا وزن تیزی سے گرہ تھا آنکھوں میں عجیب ویرانی تھی اس کا رنگ روپ کم لا کے رہ گیا تھا وہ مجھ سے بے تکلف کبھی بھی نہیں رہی تھی مگر اب ایک عجیب سا گریز درمیان میں آ گیا تھا شاید آہد اس کی وہ اوٹ تھا جسے چھپ کر وہ مجھ سے اور میں اس سے کلام کر لیا کرتے تھے میں شاید مزید سوچتا رہتا مگر اسی حسنہ میں اسامہ کہیں سے باگتا ہوا آیا اور مجھے سامنے پا کر جیسے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی پاپا اس نے میری طرف اشارہ کر کے اپنی توتلی زبان میں یہ لفظ ادا کیا مجھے جھٹکا سا لگا یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے اسے پاس بلا کے پوچھا پاپا اس نے پھر وہی الفاظ دھو رہے تو یہ تمہیں پاپا کہتا ہے میں سمجھا آہد کو یاد کرتا ہوگا اسی لمحے ہیبا کے ابو اندر آئے انہوں نے اسامہ کو پاپا کہتے سن لیا تھا مجھے خامخان شرمندگی ہونے لگی نہیں تب تو اسے صاف بولنا بھی نہیں آتا تھا بس ماما دادا جیسے الفاظ بولتا تھا یہ پاپا کبکہ نہ شروع کیا ہے آپ نے میں نے اسامہ کی تھوڑی ہلا کر بلا وجہ وضاحت دی میں تو کل سے دیکھ رہا ہوں مستقل پاپا پاپا کی گردان کر رہے ہیں صاحب سادے انہوں نے اپنی دن میں کہتے ہوئے اسامہ کا گال چوما پاپا وہ پھر انگلی میری طرف کر کے کہنے لگا چہرے پر محسوس کی جانے والی خوشی تھی کچھ بھی تھا اس نے مجھے ایک رشتے سے پکارا تھا میرے لئے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی میں بھی سب بھولا کر اسے پیار کرنے لگا چلیں تو ہیت میں اسامہ کے ساتھ مگن تھا جب امی اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی وہاں چلی آئیں اسے بھی ساتھ لے جاؤ صفیہ اب یہ میری بیٹی تو رہی ہی نہیں تمہاری ہی ہو گئی پورا ہفتہ اس نے اسی فکر میں کٹا ہے کہ امی اکیلے سب کیسے سنبھال رہی ہوں گی آنٹی کے کہنے پر میری نظر بے اختیار ان کے پیچھے آتی ہی باپر گئی جس کے ہاتھ میں صفری بیک تھا اور وہ ہمارے ساتھ جانے کے لئے بلکل تیار کھڑی تھی سچ کہوں آمنہ میرا اپنا دل اس کے بغیر نہیں لگتا بڑی مشکل سے میں نے یہ ایک ہفتہ کٹا ہے اور یہ ہمارے گھر کی رونک اس کے بغیر تو جیسے اللو بول رہے ہیں ہمارے گھر میں امی نے کہتے ہوئے اسامہ کا گال چھوا یوں ہیپا اور اسامہ اسی وقت ہمارے ساتھ گھر واپس آ گئے رات کا کھانا میں نے باپسی پر باہر سے پیک کروا لیا تھا امی آپ بلیش نہیں لائیں سودے میں دوپہر کو میں گھر پہنچا تو عبا کی آواز سیڑھیوں سے ہی مجھ تک پہنچ گئی تھی ارے ہاں بیٹا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا امی نے کہا تھا اور ثابت مرچیں خوشک میتی اور مسالے تو بہت سے نہیں لائیں آپ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو وہ کچن میں کڑی مختلف ڈبوں کو الٹ پلٹ رہی تھی میں لائنج کے دروازے میں کڑا تھا میری جانب اس کی پوشت تھی دوپٹہ کندوں پہ ڈالے بالوں کی پونی بنائے وہ بالکل مگن تھی اسلام علیکم میں نے با آواز بلند سلام کیا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا وہ جھٹکے سے پلٹی اور مجھے دیکھ کر بے اکتیار اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی سر پر جلدی میں دوپٹہ جماتے ہوئے وہ چیرے پر بکھری لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی مجھے وہی پہلے والی احمق سی ہبا لگی بالکل سلام آگئے بیٹا اسی لمحے کمرے سے باہر آتی امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہاں اور کیا کیا بتا رہی تھی تم امی اب ہبا کی طرف متوجہ ہوں کچھ نہیں میں بات میں بتاتی ہوں آپ کو وہ کہنے کے ساتھ ہی بھاگ گئی بیٹا ایک مسئلہ ہو کیا ہے میں زہر کی نماز ادا کر کے اٹھا تو امی دروازے میں گھڑی تھی جی امی کہیے میں نے جائے نماز ایک طرف تیہ کر کے رکھی کل ہم سودھا لائے تھے تو بہت سی چیزیں لینا مجھے یاد ہی نہیں رہا اصل میں اتنے عرصے سے ہبا ہی سب سنبھالتی ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے چیزوں کا اب بہت سی ضروری چیزیں رہ گئی ہیں تو اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنے والی ہیں آپ تیار رہیے گا شام میں چل کے لے لیں گے ہبا سے کہیں لسٹ بنا دے میرا جانا تو مشکل ہے سام کو آپ لوگ جائیں گے کیسے مجھے فوراں خیال آیا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں مغرب تک ازام آ جائے گا وہی لے جائے گا تم ایسا کرو ہبا کو ساتھ لے جانا تاکہ وہ خود خرید لے جو بھی رہتا ہے یہ ٹینشن تو ختم ہو میری امی جنجلا گئی تھی ٹھیک ہے آپ ہبا سے کہیے تیار رہیے شام تک تیار رہے شام تک میں لے جاؤں گا میں نے مزید کوئی بھی سوال کیے بغیرہ زمندی دے دی شام کو امیمت سے بھی پہلے چلی گئی تھی ابو کو بڑے پاپا اپنے ساتھ پارک لے گئے تھے وہ اب اکثر جلدی گھر آ جاتے اور ابو کو کبھی پارک یا مسجد اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے اس کا خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا ابو سر کے اشارے سے باتوں کے جوابات دینے لگے تھے اسامہ اوپر کشمالہ کے پاس تا میں تیار ہو کے لاؤنچ میں آ بیٹھا مگر ہبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی ہبا جلدی کرو میں تیار ہوں کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے آواز لگائی تو وہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی تھی تم تیار نہیں ہوئی اب تک میں نے کہا تھا امی سے کہ شام تک جانا ہے اسے یوں ہی گھومتا دیکھ کر میں بولے بغیر نہ رہ سکا وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لسٹ ہے آپ خود لے آئے مجھے کچھ کام ہے وہ لسٹ لیے میرے روبرو کھڑی کہہ رہی تھی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا میں کیا تمہارے گھر کا ملازم ہوں آج تک تم نے مجھے یہ خالص گھرے لو کام کرتے دیکھا ہے جو یہ کہنے کی جورت ہوئی تمہاری شرافت سے پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر اندر نیچے آو میں گاڑی نکال رہا ہوں میں تقریباً دارتے ہوئے بینوز کی شکل دیکھے سیڑھیاں اتر گیا تھا میرے گاڑی پورچ سے نکالنے تک وہ واقعی نیچے آ چکی تھی شدید گبرہات کا شکار چہرے پر زمانے بھر کی مسکینی تاری کیے اپنی انگلیاں مروٹتی ہوئی وہ بس رو دینے کو تیار تھی اس کا بار بار پلکیں جب پک کر آنسو روکنا میں دیکھ چکا تھا گیٹ بند کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں تھوڑا زیادہ روٹ ہو گیا تھا اس کے ساتھ کیا سوچتی ہوگی وہ کہ آہت نہیں رہا تو کوئی بھی اس پر اپنا گصہ نکال سکتا ہے ہم دونوں ساتھ ساتھ گاڑی کی طرف آئے تھے کہ ٹھیک اسی لمحے ریدہ کی گاڑی ہماری قریب آنکھیں رکھی تھی ہمیں کھڑا دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی بھی گاڑی سے باہر نکال آئے تھے تمہاری عدد ختم ہوئے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا اور گھومنا پھرنا بھی شروع ہو گیا میں نوید سے حال چال پوچھ رہا تھا جب ریدہ کی آواز پھرے کانوں میں بڑھی بظاہر اس نے بہت نرم لہجہ اپنایا تھا مگر بات بلکل بھی سیدھی نہیں کی تھی اس نے ہبا کا چہرہ فکھ ہو گیا تھا ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے میری سمت دیکھا اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر صاف کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں میرے ساتھ بھار جانے سے گریزہ تھی میں نظریں چڑھا کے رہ گیا کہریت تو ہی پائی کہیں جا رہے تھے آپ لوگ نوید نے شاید اپنی بیوی کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے پوچھا تھا مجھے سنبھلنا پڑا ہاں وہ تھوڑی گروسٹری کرنی تھی اس لئے ارجنٹ جانا پڑ رہا ہے اصل میں امی بھی آج نہیں ہے گر میں میں توہیت اکبر کسی کو اپنے عمل کی وضاحت دے رہا تھا وہ بھی اس لڑکی کو جسے میں نے کبھی بات کرنے کے قابل بھی نہ جانا تھا اچھا چچی بھی نہیں گر میں اوکے جائیں پھر انجرائی یورسیلف اتنی گھٹیا بات صرف ریدہ عزبر ہی کر سکتی تھی نوید نے گھڑ بڑا کر باری باری ہم تینوں کو دیکھا ہبا پتھر بنی خاموش گھڑی تھی چلو ہبا دیر ہو رہی ہے میں نے ریدہ اور نوید کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا وہ بھی شاید اس صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی جب ہی خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی مگر گھر سے دور نکلتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا کھڑکی کی طرف مو کیے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی مجھے افسوس ہونے لگا آئی ام سوری ہبا مجھے امی نے کہا تھا برنا میں کبھی تمہیں نہ کہتا چلنے کے لیے اس نے بے اختیار چہرہ گھما کے میری طرف دیکھا تھا سفید دپٹے کے حالے میں اس کا گلابی چہرہ آنسووں سے تر تھا بے تاشا رونے سے اس کی شہد رنگ آنکھیں گلابی ہو گئی تھی دو آوارہ لٹیں آریس پر جھول رہی تھی میں نے کبھی کسی لڑکی کے چہرے کو ٹھہر کر نہیں دیکھا تھا مجھے اب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے خود کو یاد دلایا اور نظریں سامنے سڑک پر مرکوز کر دی مجھے بھی امی نہیں کہا تھا برنا میں کبھی آپ کے ساتھ نہ آتی وہ سنجید کی سے کہتے ہوئے اپنے آسوں ساپ کرنے لگی بکیا راستہ بہت کاموشی سے ہوا تھا سٹور پہنچ کریبہ اپنی مطلوبہ چیزیں ٹرولی میں بڑھتی رہی اور میں لوگوں کی حجوم سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلتا رہا اس نے ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا رش کے باعث میں اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا مگر وہ مسلسل میری نظروں کی گریفت میں تھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہبا کے پیچھے چلتا ہوا ایک لڑکا مستقل ہی اسے فالو کر رہا تھا اور اب شاید وہ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک اسی لمحے ہی بانے پریشانی سے ہجوم میں کسی کو تلاش نہ چاہا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے پہر گئی تھی صورتحال سمجھتے ہی میں جلد از جلد اس تک پہنچا تھا کوئی مسئلہ ہے میں نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا میں نے ایک نظریبہ کو دیکھا سفید اور گلابی امتزاج اچھ کے سادہ شلوار کمیس میں بھی وہ توجہ کا باعث تو تھی ہی وہ پردہ نہیں دیتی تھی سوٹ کماچنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کے اور رکھا تھا جس سے چہرہ تو کسی حد تک چھپ سکتا تھا مگر اس کا سراپہ نہیں میں کچھ کہتے کہتے رک گیا وہ آہد کے ساتھ بھی اسی طرح آتی جاتی تھی اور ظاہر ہے اسے اس پر اعتراض بھی نہیں تھا پھر میں کون ہوتا تھا اسے کچھ کہنے والا تم آہد کے ساتھ بھی اسی طرح اکیلی شاپنگ کرتی رہتی تھی اس کی جوکی نظریں دیکھ کر میں نے پوچھا کہ بہرحال اس کے یوں اکیلے آگے آگے گھومنے پر مجھے گصہ بہت آیا تھا آہد کے نام پر اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا نہیں آہد خود ٹرولی پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے میں بس سمان ڈالتی جاتی تھی اس نے خالی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا آواز میں نمی اتر آئی تھی آگے بڑھیں پلیز ہمارے پیچھے رش مزید بڑھ چکا تھا میں نے ٹرولی تھامی اور آگے چل پڑا ہی بس سست قدموں سے مجھے فالو کرنے لگی واپسی پر بھی خاموشی ہماری ہم سفر رہی وہ جس طرح روتی ہوئی آئی تھی اسی طرح نم آنکھوں کے ساتھ واپس بھی گئی تھی اس دن مجھے پہلی مرتبہ اس کی تنہائی کا احساس ہوا تھا ہمارہ کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا عظام اتفاق ان اسی صبح اپنی کمپنی کی طرف سے اسلام آباد چلا گیا تھا لہٰذا گھر کی خواتین کو لے جانے کی ذمہ داری از خود میرے سر آ گئی تھی مجھے یونیورسٹی میں ہی چچی کا فون آ گیا تھا کہ تدفین زہر میں ہونی تھی زہر تک میں یوں بھی امومن فری ہو جاتا تھا ہمارہ کا گھر گلشن اقبال میں تھا میں امنی چچی کشمالہ اور ریوہ کو لے کر اس کے گھر آ گیا تھا خواتین اندر چلی گئی تو اسامہ کو میں نے اپنے پاس روک لیا میری توقعات کے برعکس وہاں کوئی کوہرام نہیں مچا تھا سب بلکل نومل تھے ہمارہ کی ساس ضعیف تھی اور کافی عرصے سے بیمار بھی تھی اس لئے شاید ان لوگوں کا پہلے سے ذہن بن گیا تھا کیا موت کے لئے بھی کوئی خود کو تیار کر سکتا ہے میں بس سوچ کے رہ گیا باجی اب آپ ہی میری بڑی ہیں اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا آر ایچ ایک طرف افسردہ اور رنجیدہ کھڑا اپنی بڑی بہن سے کہہ رہا تھا مجھے یاد آیا کہ کیسے آہد کے وفات کے دوسرے ہی دن وہ امارہ کو واپس گھر چلنے کے لئے اشارے کر رہا تھا اس کے انداز میں واضح بیزاری تھی میں خموشی سے ان دوہرے میار کے لوگوں کو دیکھتا رہا تدفین کے فوراں بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے مگرہ میں ظاہر ہے امارہ کی سسرالی کی وجہ سے مزید رکنا تھا بھئیہ اندر آ جائیں میں حرون بھائی سے باتیں کر رہا تھا جب امارہ نے پیچھے سے مجھے آواز دی میں اور حرون بھائی اس کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی طرف آ گئے امارہ کا پورشن اوپری منزل میں تھا جہاں اس کا بیڈروم اور ایک بڑا کمرہ لاؤنج کے طور پر اس کے زیر استعمال تھا میں اور حرون بھائی اندر آئے تو وہاں سب ہی گھر والے براجبان تھے ہدا پاریدہ امارہ ہبا کشمالہ ایک طرف بیٹھی تھیں اور امی اور چچی اندر اس کے بیڈروم میں تھیں بھائیہ کے رشتے تو جنازے والے گھر میں بھی آنے لگے ہیں امارہ سب کے لئے چاہ لے کر آئی تو کشمالہ نے اسے آنکھ مار کے کہا وہ سب کی سب بسنے لگی کیا مانچ رہا ہے بھائی حرون بھائی مجھے چھیڑنے لگے کیا ہو گیا حرون بھائی میں تو خود آپ کے ساتھ ہی اندر آیا ہوں اسی سے پوچھیں میں بلا وجہیں گبر آ گیا کشمالہ شروع ہو چکی تھی بھائی وہ امارہ آپی کی بڑی نند ابھی اوپر آئی تھی کہنے لگیں کہ تمہارا کزن جو نیچے آیا ہوا ہے جس نے سفید کرتہ شلوار پہنا ہوا ہے اور چشمہ بھی لگاتا ہے اور کم ٹو دی پوائنٹ کشمالہ ریدہ نے حضب عادت اسے ٹوکا نہیں یار ریدہ آپی پوری بات سنے وڑنا مزہ نہیں آئے گا وہ کشمالہ تھی اسے ایسے قصے دورانے میں بہت ہی مزہ آتا تھا تو بھائیہ کا پورا نقشہ کھینچ کے انہوں نے امارہ آپی سے پوچھا کہ اس کی شادی وغیرہ تو نہیں ہوئی آپی نے کہا کہ نہیں تو کہنے لگیں کہ وہ بچہ کون ہے اس کی گود میں آپی نے کہا کہ ان کا بتی جائے تو کہنے لگیں کہ وہ تو اسے پاپا پا پا کہہ رہا تھا پاپا ریدہ کی آنکھیں پڑ گئیں آپی پلیز کشمالہ کو پھر ٹوکا جانا برا لگا تو وہ کہنے لگیں کہ امارہ تمہارا اتنا اچھا بھائی ہے تو تمہیں میری سارا نظر نہیں آئی کیا اس کے لئے اتنا کہہ کہ کشمالہ اور امارہ پھر ہسنے لگیں اس میں ہسنے کی کیا بات ہے ریدہ کی زباد میں پھر کجلی ہوئی ہسنے کی بات یہ ہے کہ امارہ آپی نے اپنی نند کی فرمائش سن کر ایسا زبرتست جھوٹ گڑا کہ چھوٹی امی اور میں ایک دوسری کی شکل دیکھنے لگ گئے اور وہ کیا تھا ہدا آپہ بھی شاید اس وقت وہاں موجود نہیں تھی آپی نے کہا کہ اچھا وہ والے بھائی وہ والے بھائی کا کہہ رہی ہیں آپ جن کے پاس بچہ تھا نہیں نہیں وہ تو شادی شدہ ہیں اور وہ ان کا اپنا بچہ ہے ہم سب نے ایک ساتھ امارہ کی درہ دیکھا بلکل بلکل یہی ہیں انہوں نے بھی بلکل یہی ہیں انہوں نے بھی کیا تھا پھر کہنے لگی اس کی بیوی کو تو میں نے نہیں دیکھا تو آپی نے کہا کہ وہ روٹ کر مہکے گئی ہوئی ہے ریدہ کے سوا ہم سب بے ساکتہ ہسنے لگے تھے اب مارہ تم کب سے اتنی چلاک ہو گئی میں نے ایسی روک کر اسے پوچھا جو اپنی کارگزاری پر خاصی مسرور نظر آ رہی تھی ہونا پڑتا ہے بھائیہ برنہ یہ سچرال اس نے مکہ بناتے ہوئے تاکہ اس کے تصور میں اپنی نند کا سر ہوگا جس پہ وہ یہ مکہ مارنا چاہتی ہوگی صحیح کہہ رہی ہو ہمارا ہم کوئی پاکل ہیں جو اپنے ہیرے جیسے بھائی ان کو دے دیں اور ان کی فیشن کی ماری باولی سی بیٹیاں اپنے سر میں منڈ لیں ہداپا کی بات پر مجھے پھیرہ سی آگئی ریدہ پھر انہیں نظروں سے پھر انہیں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی بیسے تمہاری کوشش اپنی جگہ مگر آج کا کریڈٹ اسامہ کو جاتا ہے جس نے دوہید کو بروقت بچا لیا حارون بھائیدے میرے پاس سوہے ہوئے اسامہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا یہ آپ کے پاپا یہ آپ کو پاپا کہنے لگا آہات کو تو بابا پسند تھا ریدہ نے پھر وہیں سے بات شروع کر دی جہاں وہ اٹک گئی تھی ہبانی چونک کر پہلے اسے پھر مجھے دیکھا کچھ دیر پہلے امارا کی باتوں سے جو مسکراہٹ اس کے چیرے پر آئی تھی وہی ایک سرگائی بوجھ چکی تھی تو اس میں کیا برائی ہے ریدہ ہم بھی تو تمہارے ابو کو بڑے پاپا کہتے ہیں امارا نے اس کی ذہنیت سمجھتے ہوئے بات کو ہلکا بھلکا رکھ دیا تھا مگر وہ ریدہ تھی بڑے پاپا اور پاپا میں بہت فرق ہے امارا خیر ہبا کا کوئی ادراس نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ جلتی تیلی پھینک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی ہدا آپا نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کے پیچھے چل دیں حارون بھائی بھی بہانہ کر کے اٹھ گئے کشمالہ کچھ لمحے پہلے ہی امی کے بلاوے پر جا چکی تھی ہبا نے سوئے ہوئے اسامہ کو تقریباً کھینچ کر میری کوت سے نکالا اور اندر امی کے پاس چلی گئی اس کے انداز میں واضحہ نراز کی تھی کمرے میں صرف میں اور امیرہ رہ گئے اس کا مسئلہ کیا ہے آخر یہ کیوں کسی کو کشنی رہنے دیتی ضبط کرتے ہوئے بھی میرے موں سے نکل گیا اس کا مسئلہ بس آپ ہے بھائیہ ہم سب شروع سے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے سیریس تھی مگر آپ نے اسے رد کر دیا کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو دھو کر اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیتی مگر وہ ریدہ تھی وہ یہ بات کبھی نہیں بھولی اور نہ ہی کبھی بھولے گی امارہ نے پوری سوچ انداز میں کہا اسے مجھ سے مسئلہ ہے تو مجھ تک رہے ہیبا کو کیوں ٹورچر کرتی ہے وہ مجھے اصل دکھ اسی بات کا تھا وہ آپ کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق پرداشت نہیں کرتی اسے آپ کے قریب سے گزرتی ہوئی ہوا پر بھی شک ہو جاتا ہے امارہ فکر مند سے کہہ رہی تھی یہ تو گلت ہے امارہ وہ اب شادی شدہ ہے اسے اکل سے کام بینا چاہیے میرا اس سے کیا تعلق مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے بھئی یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نا میں اور اردہ اپا اسے مقدور بھر سمجھا چکے ہیں بس اب اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہیں آپ اگنور کر دیا کریں اس کے لہنچے میں رضا کے لیے محبت ہم درتی سب کچھ تھا مگر میں نے تو کبھی بھی اس کی کوئی حوصلہ افضائی نہیں کی تھی امارہ مجھے افسوس ہو رہا تھا میں جانتی ہوں بھئی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ آپ کے مزاج کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی اسے منمانی کرنے کی عادت ہے یاد ہے آپ کو جب وہ کالیت سے دوپہر کو آتی تھی اور اس کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا تک تو کتنا لڑتی تھی بڑی امی سے وہ گصے کی تیز ہے اسے نوید بھائی جیسا ہی کوئی ہنڈل کر سکتا تھا میں تو کہتی ہوں جو ہوا اچھا ہوا ورنہ آپ کے ساتھ اس کا گزارہ ویسے بھی ممکن نہیں تھا وہ کہتے کہتے مسکرہ دی تھی تبھی آرچ اپر آ گیا تو ہم دونوں بہندائی بھی کاموش ہو گئے شام جلے ہم سب امارہ کے گھر سے لوٹ آئے تھے مگر میرا ذہن رات تک اس کی باتوں کو ہی دورہ تر آتا یہ اس سے ایک ہفتے بعد کی بات تھی ہبا کے بھائی رجب علی کا پروپوزل آیا تھا کشمالہ کے لیے بات بہت خوشی کی تھی مگر بلکل گیر متوقع تھی چاچو ان دنوں گھر پر ہی تھے ہبا کو بہت عرصے بعد میں نے خوش دیکھا تھا ظاہرہ اس رشتے میں اس کی بھی رضا مندی شامل تھی وہ اور کشمالہ دوست تھیں خاندان دیکھا بالا تھا مسترد کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا رسمی محلت کے بعد رشتہ قبول کر لیا گیا تھا ہم سب ہی بہت خوش تھے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہبا کی امی کشمالہ کو انگوٹھی پہنانے آ گئی تھی اتوار ہونے کے سبب میں گھر پر تھا عظام بھی سنجیدہ سا سب کام سنبھالے ہوئے تھا گھر کی چھت پر ہی سارا انتظام ہو گیا تھا میں دادوں کو اوپر چچی کے پورشن میں چھوڑ کر آیا تو امی اور ہبا کی آوازیں آ رہی تھی امی پلیز میں نہیں پہن سکتی ایک اپڑے میرا دل نہیں کرتا ہبا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اور امی وہیں کھڑی باتیں کر رہی تھی میری جانب ان کی پوشت تھی بیٹ پر ایک خوبصورت انگوری رنگ کال کے کام والا سوٹ پھیلا ہوا تھا مگر بیٹا اچھا نہیں لگتا سگے اور اکلوتے بھائی کی منگنی ہے سب کیا کہیں گے امی شاید اسے وہی سوٹ پہننے کے لیے اسرار کر رہی تھی اور میرے اتنے تیار ہونے پر لوگ کیا کہیں گے یہ سوچا ہے آپ نے وہ بہت تل خوری تھی بیٹا میں کب کہہ رہی ہوں کہ بہت سجو حالانکہ ہماری مذہب میں اس کی بھی پابندی نہیں لیکن اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو بے شک کوئی سنگھار مت کرنا مگر بس کپڑے ذرا دھنگ کے پہن لو ورنہ ایسے سادہ ہولیے میں تو تم ویسے بھی سب سے الگ دکھو گی اور یہاں کون ہے سب گھر والے ہی تو ہیں امی ہر صورت اسے قائل کرنا چاہتی تھی ٹھیک ہے امی اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں پہن لوں گی یہ کپڑے مگر پلیز اس سے زیادہ مجھ سے کچھ کرنے کو مت کرئیے گا اس نے بھرائی ہوئی آباس میں کہا اور کپڑے اٹھا کے جو ہی پلٹی نظر سیدھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مجھ سے ٹکرائی اپنا چونکنا چھپاتی ہوئی وہ اندر ہی کہیں گائب ہو گئی تھی مغرب کے بادیبہ کے گربلے آگئے تھے اس کی فاملی کے علاوہ چند خواتین اور مرد ان کے ساتھ تھے سب چھت پر موجود تھے مغربہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں اردگیٹ نظر ڈڑھانے لگا جب وہ سیڑیوں کے اختتام پر مجھے کھڑی نظر آئی گبرائی ہوئی سب کی نظروں سے خود کو بچاتی ہوئی وہ بہت آہستہ مگر محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی اس کی نظریں دانستہ طور پر جھکی ہوئی تھی امی کے کہنے پر اس نے وہ جوڑا پہن دلیا تھا مگر نہ ہی میک اپ کیا تھا اور نہ ہی کوئی زیور پہنا تھا سوٹ کا ہم رنگ دپٹہ سر پر جمائے وہ بار بار ہاتھ سے دپٹہ اپنی کمیز کی کڑھائی والے حصے پر ڈال رہی تھی لاش اور ریطور پر وہ اس معمولی سی چمک دار چیز کو چھپانا چاہتی تھی جو اسے بہت تیار ظاہر کر رہا تھا اپنی دانست میں اس نے خود کو بلکل سادہ رکھا تھا یہ اور بات تھی کہ وہ سادگی میں بھی سب سے نمائی تھی اس کا رنگ بے تہاشا صاف تھا اور اس ہلکے مگر کلتے ہوئے رنگ میں وہ اور بھی نمائی ہو رہا تھا اس کے دپٹے کے کنارے پر سلور باریک پاڈر تھا جو اس کے چہرے کو ایک الوہی چمک پکش رہا تھا وہ اسی طرح جو کی نظروں کے ساتھ میرے پاس سے گزر کر خواتین کی طرف بڑھ گئی تھی کشمالہ نے ہاتھ پڑھا کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا تھوڑی دیر میں رسم میں منگنی ادا کر دی گئی تو کھانے کا دور شروع ہو گیا یہ آمنہ کی بیٹی کو دیکھو ایک سال نہیں ہوا اس کے شوہر کو گزرے اور کپڑے دیکھو کیسے چمک دمک کے پہنے ہیں چہرہ تو ایسے چمک رہا ہے جیسے کوئی گم ہی نہ ہو شوہر کے جانے کا میں ابو کے لیے کھانا رکھنے آئے تھا جب برابر کی ٹیبر پہ بیٹھی دو خواتین کی آواز نے میرے قدم روک لیے وہ چھوٹی سی چھت ہی تو تھی میری طرح ان کی آواز کولر سے پانی نکالتی ہیبانی بھی سنی تھی اور اس کے پاس سے گزرتے عظام نے بھی ہیبانی پانی کا گلاس واپس رکھ دیا تھا اور تیزی سے سیڑیوں کی طرف بڑھ گئی تھی اس کے پیچھے عظام بھی اتر گیا تھا میں نے ایڈ کے نظر دلائی شکر تھا کہ کوئی اور اس طرف متوجہ نہیں تھا میں کچھ لمحے ٹہر کر نیچے آیا تو ہیبا کا کمرہ بند تھا میں ٹیرس میں آکڑا ہوا نیچے ہیبا لون میں اکیلی بیٹی تھی وہ رو رہی تھی میں یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا اس کا ڈر گلت نہیں تھا جن لوگوں کے ڈر سے وہ تیار نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں نے اسے پھر بھی نہیں بکشا تھا وہ بمشکل بائیس سال کی تھی اس کی ہم عمر کشمالہ بھی زندگی کے نئے نئے رنگوں سے متعارف ہو رہی تھی وہ خوب ہستی تھی شوک رنگوں کے کپڑے پہنتی تھی ہر طرح کا سنگھار کرتی تھی مگر اسی عمر میں ہبا بیو کی کل عبادہ اڑھے خود پر ہر خوشی حرام کیے خود کو اپنے گھر اور کمرے تک محدود کر کے بیر گئی تھی کیونکہ ہمارا معاشرہ اس سے یہی تقاضہ کرتا تھا کیونکہ لوگوں کے لیے وہ ایک معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک بیوہ تھی اچانک میری نظر عزام پہ پڑی تھی وہ ہبا کے پیچھے ہی نیچے گیا تھا اور اب اس کے پاس کھڑا تھا عزام آہد کا پرتو عزام آہد کی موت کے بعد سے اب تک ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ آہد سے کتنی محبت کرتا تھا وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا اس کی ہسی اور شرارتوں کے لیے گھر کے درو دیوار ترستے تھے مگر وہ جیسے اچانکی بہت بڑا ہو گیا تھا آہد کے زندگی میں جب وہ اور عزام کبھی اکٹھے گھر میں ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں خموشی رہے اوپر نیچے آنا جاننا تیز آواز میں میوزک سننا کچن میں جاکی کفیہ چیزوں پر ہاتھ ساف کرنا اور کسی بھی کونے میں بیٹھ کر سر جوڑے آہستہ آواز میں راز و نیاز کرنا میرے دل پر بہت سابرنے لگا ایسے لگتا تھا آہد کے ساتھ عزام بھی کہیں دفن ہو گیا تھا میں ایک ساتھ اپنے دونوں بھائیوں سے محروم ہو گیا تھا ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے میں نے پھر توجہ ان دونوں کی طرف مرکوز کر دی مجھے ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی مگر عزام کا ناسحانہ انداز میں بولنا اور عزام کا مستقل نفی میں سر کو جنبش دینا ظاہر کر رہا تھا کہ عزام اسے تسلی دے رہا تھا سمجھا رہا تھا شاید واپس اوپر چلنے کے لیے سرار بھی کر رہا تھا اور عبا یقینا منع کر رہی تھی اور اسے یہی کرنا چاہیے تھا حالانکہ اس کی دل آزاری کرنے والی خود اسی کے رشتے دار تھی جنہیں امی نے کہا تھا کہ سب اپنے ہی تو ہیں اس کا پھوٹ پھوٹ کے رونا مجھ سے دیکھا نہیں جارا تھا اچانک میرا فون بچ اٹھا میں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اندر کا رکھ کیا کہ مبادہ وہ دونوں مجھے دیکھ نہ لے تہنیت کالنگ ایک بے سافتہ مسکرات نے مجھے تہنیت کی سہمی سی آواز سنائی دی تھی اسلام علیکم میں نے یاد دلانے کے لئے خود ہی سلام کیا تحید مجھے آہد کے بارے میں ملوم ہوا وہ روحانسی ہو رہی تھی اس نے جیسے میرا سلام سنائی نہیں تھا میرے مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگا مجھے ابھی ملوم ہوا ہے پروفیسر نظامی سے اس کا لہنچہ بھینک نے لگا تو تم تم تو ایسا گئی کہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی صرف وہی تھی جس سے میں یہ شکوا کر سکتا تھا تحید ایم ریلی سوری یار میں پاکستان میں نہیں تھی اشفاق کو کچھ ضروری کوشس کرنے تھے ہم لوگ کچھ لیے ڈیڑھ سال سے کینیڈا میں تھے میں کل واپس آئی ہوں آج سرکو فون کیا تو تمہارے بارے میں بات ہونے لگی تب ہی مجھے پتہ چلا کہ لگ پک آٹھ مہینے پہلے ہی آٹھ کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ صفائیاں دے رہی تھی ہاں اتنا ہی عرصہ ہوا تھا آٹھ کو ہم سے بچھڑے مگر آج بھی کوئی اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا تو میرے دل میں گنسا پڑھتا تھا آٹھ کی ڈیتھ ہو گئی کتنا مشکل تھا اس سچ کو نگلنا اٹس اوکے تہنی ہے تم سناو کیسے ہو کراچی میں ہو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اب وہ یہاں تھی ہی نہیں تو شکواں کیسا میں ٹھیک ہوں تم فری ہو تو سکائپ پہ آؤ آرام سے بات کریں گے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں وہ بہت حساس ہو رہی تھی میرے سینگ نہیں نکلے موترما ویسا ہی ہوں ویسے ابھی فری نہیں ہوں آج کشمالا کی منگنی ہے میں نے اسے چھیٹتے ہوئے کہا گوٹ ببارک ہو ویسے سینگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اب تک نکل آنے چاہیے تھے کھیر سے تھرٹی پلس تو ہو ہی چکے ہو تو وہ بھی تہنیت تھی تمہارا مطلب میں بڑا ہو رہا ہوں میں ہمیشہ کی طرح چڑ گیا تھا وہ تو میں تمہیں دیکھ کر ہی بتاؤں گی کل شرافت سے ٹائم نکال کے مجھ سے بات کرو اس کا وہی دھونس بڑا انداز تھا اوکے میڈم کوشش کروں گا میں مسکرا دیا میں فون بند کر کے باہر نکلا تو ہی با نومل انداز سے یہاں وہاں گھوم رہی تھی اس کی امی اور دیگر خواتین بھی نیچے اس کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی میں نے ذرا کی ذرا اس کا چہرہ کھوچنا چاہا مگر وہاں پچھلی بات کا شائعبہ تک نہیں تھا ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے رات گئے سب کے جانے کے بعد چچی نے کھانا بھیجا تھا میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ہی با کو دروازے میں کھڑا پایا آپ نے کھانا کھا لیا سر میں تسبیح پڑھ رہا تھا تو اس کا جواب دینے کی وجہ اس کی طرف دیکھنے لگا وہ امی نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں وہ میری خموشی سے نہ جانے کیا سمجھی نہیں کھایا میں نے جائے نماز لپے اٹھتے ہوئے جواب دیا تو وہ سرد سے دروازے سے گائی ہو گئی چند ہی منٹ بعد وہ ٹری تھامے پھر نموداروں تم نے کھایا میں نے خیال آنے پر پوچھ لیا کھان لوں گی وہ ٹری رکھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی میں سمجھ گیا تھا تو پھر یہ ٹری لے جاؤ ورنہ اس دن کی طرح چٹ لکھ کر واپس کچن میں رکھ دوں گا میں نے اسے وارننگ دی تو وہ دیمے انداز سے مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی میں بھی ٹری اٹھائے لاؤنچ میں آ گیا اسامہ کہاں ہے وہ اپنا کھانے لے کر آئی تو میں نے بوچھا سو گیا بہت پریشان ہو گیا تھا اتنے لوگوں کی وجہ سے وہ میرے سامنے پانی رکھتے ہوئے بتانے لگی ہاں اسے کہاں آتا تھا ایسی تقریبات کی میرا فون آ گیا تھا ورنہ میں میں نے اسے ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا میں وضاحت دینے لگا ازام بھائی اسے باہر لے گئے تھے انہی کے پاس سو بھی گیا تھا میں نے نوالہ مو تک لے جاتے اس کی طرف دیکھا اس کا چہرہ بے تاثر تھا تم اپنے پڑھائی کیوں نہیں شروع کر دی تھی دوبارہ یوں ہی موضوع بدلنے کی قاطر میں نے پوچھا بس اب میرا دل نہیں کرتا اور اب مجھ سے ہوگا بھی نہیں وہ چاول کی پریٹ میں بے دلی سے چمچا ہی چلا رہی تھی تم کوشش کرو گھر میں کوئی تمہیں منع دھوڑی کرے گا امی بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اپنے خوال سے باہر نکلو تمہارا دل بہلے اس نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر نظر جکا لی بس اب میں اسامہ سے دور نہیں رہ سکتی ہوں پھر گھر کی ذمہ داری بھی ہے امی اکیلے کیسے میں امی اکیلے مینج نہیں کر سکتی وہ پہلو تہی کر رہی تھی میں سمجھ گیا تھا پھر میں نے بھی کوری اتنا مناسب نہیں سمجھا اور کھانا قتم کر کے وہاں سے اٹھ آیا اگلی دن مجھے رات کو ہی فرصت میسر آئی میں نے تہنیت کو ٹیکسٹ کیا تو وہ فوراں آن لائن ہو گئی تم تو کبھی نہیں بدلنے والے یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے آن لائن آتے ہی بولا میں مسکرانے لگا اللہ اللہ مسکراہت بھی بیسی ہی ہے کیا آپ یہ حیات پیتے ہو وہ فل موٹ میں تھی تم اپنی کہتی رہو گی یا میری بھی زنوگی مجھے اسے ٹوکنا ہی پڑا پھر رسمی باتوں کے بعد میں اسے آہد کی وفات سے لے کر اب تک کی تمام باتیں بتاتا چلا گیا کتنے مہینوں سے میں اکیلا یہ بوچ اٹھائے پھر رہا تھا دیکھا جائے تو مجھے کوئی کندہ میں اثر نہیں آیا تھا جس پر میں اپنا گم ہلتا کرتا رشتے بہت تھے مگر دوست کوئی نہیں اور میرا کوئی دوست کبھی رہا بھی نہیں رہا ہی نہیں تھا سوائے تہنیت کے ایک گھنٹہ ایک منٹ کی طرح گزر چکا تھا تہنیت بھی میاں اور بچے سے فارغوں کے بیٹی تھی اور یہاں بھی ٹیسٹرپ کرنے والا کوئی نہیں تھا تم اس کی دوسری شادی کیوں نہیں کروا دیتے میں اسے ہیبہ کے متعلق بتا رہا تھا جب وہ اچانک بول پڑی میں چھپ سا ہو گیا کیسی باتیں کر رہی ہو تہنیت وہ آہد کی بیوی ہے بے اختیار میرے موہ سے نکلا اور اتنی ہی اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے مگر تہنیت نے بات اچک لی وہ استہزائیہ انداز میں ہسنے لگی کیا ہوا توحید اکبر صاحب ابھی تو آپ زمانے کی بے سباتی پہ بڑے زوردار لیکچر دے رہے تھے خود پہ بات آئی تو کہاں گئی وہ باتیں میں شربندہ سا ہو گیا لیکن اگلے پہل میں اس کے ساتھ تھا اس نے ٹھیک کہا تھا یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا ٹھیک ہے اگر ایسا سوچ بھی لیا جائے تو اسامہ کا کیا ہوگا میں سنجید کی سے اس کے بعد کے پہلوں پر گوھر کرنے لگا تھا یہ ایک اہم مسئلہ ہے مگر اس کا حل یہ ہے کہ تم اس کی شادی اپنے جاننے والے لوگوں میں کرو تاکہ انہیں اسامہ کو رکھنے پر مسئلہ نہ ہو بسورت دیگر وہ تمہارے پاس رہے گا وہ بھی سنجیدہ ہو چکی تھی مگر ہی با اسامہ کے وغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی ہم اسامہ کے وغیر رہ سکتے ہیں میں پریشان سا ہو گیا تھا یہ سن کر وہ میرے آہد کی آخری نشانی تھا میرا دل کانپ اٹھا اسے خود سے الگ کرنے کے خیال سے پھر تو اس کا ایک ہی حل ہے توحید اکبر صاحب تہنیت نے آنکھیں گماتے ہوئے جواب دیا اور وہ کیا ہے میں نے فوراں پوچھا تم اس سے شادی کر لو تہنیت نے دھماکہ کر کے ہاتھ جھاڑ لیے تھے میرا دھماک بک سے اڑ گیا یہ کیا بکواں سے تہنیت یہ کوئی مزاگ کی بات نہیں ہے میری تیوریاں چڑ گئیں یہی ایک حل ہے تمہارے مسئلے کا نہ ہی بک کہیں جائے گی نہ ہی اسامہ ورنہ اول تو اس کی شادی ہونا مشکل ہے اگر ہو بھی گئی تو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا دوسری صورت میں تم لوگ کب تک اسے آہد کی بیوہ کے نام پہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو آج نہیں تو کل وہ اپنے والدین کے ساتھ چلی جائے گی اور اسامہ بھی وہ بالکل سنجیت کی سے میرے مسئلے کال بتا رہی تھی جو مجھے قطن قابل قبول نہیں تھا بھلا میں اور شادی اور وہ بھی آہد کی بیوی سے کچھ چھوٹی سی احمق سی لڑکی اوف کتنا اہم کانا مشورہ دیا تھا تہنیت نے تمہیں نیند آ رہی ہے تہنیت تم سو جاؤ جا کے تمہارا دماغ چل گیا ہے مجھے کچھ نہ سو جا تو کہہ دیا وہ ہستے لگی وہی مزاق اڑاتی ہے سی تم سوچنا ضرور میری بات کو ورنہ دیکھتے رہو ساری عمر اس کی تنہائی اور تکلیف اور لوگوں کی زبانوں کو بھی کبھی نہیں پکڑ سکو گے تم گوڈ بائی وہ مسکراتی ہوئی سکرین سے گائب ہو گئی میں گصے اور ناگواریت کے احساس تلے دبا ہوا اسے خداحافظ بھی نہ کہہ سکا ریدہ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی بڑی امی نے اسے اپنے گھر بلوال گیا تھا کیونکہ وہ الگ رہتی تھی لہذا دیکھ پال کرنے والا کوئی نہیں تھا دوسرا نویت بھی اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا میں یونیورسٹی جانے سے قبل دادوں کو سلام کر کے نیچے آیا تو وہ سامنے ہی بیٹی ناشتہ کر رہی تھی بڑی امی اس کے بیٹے کو سکول کے لیے تیار کر رہی تھی ان کی بڑی جان پر یہ ایک اضافی ذمہ داری آگئی تھی کیونکہ ریدہ کو ڈاکٹر نے مکمل بیٹریسٹ بتایا تھا یہ سب باتیں مجھے کل رہا تھی امی سے پتا چلیں تھی جا رہے ہو بیٹا دادوں نے میرے سر پیات رکھتے ہوئے دعائیں دیں تو بڑی امی بھی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی ناشتہ کرتی ریدہ کا ہاتھ ایک پل کو رکا اور نظریں پوری کی بوری میری سمت گھوم گئیں وہی کھوچتی ہوئی کاموش مگر بر اسرار نظریں میں نے اس کی مہویت محسوس کرتے ہوئے بے سبب ہی اپنے سفید کرتے پجامے کی شکنیں درست کی اور سب کو خداحافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا پیچھے رہ جانے والی ریدہ نے نوالا واپس رکھ دیا تھا آپ نے کیا سوچ کر کشمالا کا رشتہ وہاں تیہ کر دیا ہے جچی سادیہ جچی اس کی خیریت پوچھنے نیچے آئی تھی جب ریدہ نے ان سے کہا تھا کیوں کیا خرابی ہے اس رشتے میں انہوں نے بہت چاہ سے کشمالا کو مانگا تھا اور ہم انہیں کتنے عرصے سے جانتے ہیں جچی چھٹکی ضرور تھی مگر تحمل سے جواب دینے لگی بے شک ہم انہیں جانتے ہیں مگر ہبا کے بارے میں سوچا ہے آپ نے ریدہ کو ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا تھا ہبا کے بارے میں کیا سوچنا ہے بیٹا وہ اپنے گھر کی ہے چچی شاید اس کے دماغ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کون سا گھر چچی آہد مر چکا ہے آج نہیں تو کل ہبا واپس اپنے میکے چلی جائے گی وہ یہاں کب تک لوگوں کی خدمتیں کرے گی اور پھر وہاں مستقل کشمالا کے سر پر سوار رہے گی پھر سوچیں کشمالا کے لئے کتنی مشکل ہو جائے گی وہ اپنی سوچیں چچی کے اندر منتقل کر رہی تھی نہیں ریدہ ہبا ایسی نہیں ہے اتنے عرصے سے وہ اس گھر کی بہو ہے اس کا اچھا برا ہمارے سامنے ہے اور پھر کشمالا اور اس کی کتنی دوستی بھی ہے چچی بے شک ہبا کا دفاع کر رہی تھی مگر ان کی آواز کا جوش اب دھیمہ پڑ چکا تھا ظاہری سی بات ہے بات ان کی بیٹی کی خوشیوں کی تھی چچی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی جب وہ اپنی آنکھوں سے کشمالا اور رجب کی خوشحالی دیکھے گی تو اس کا مواصنہ اپنی زندگی سے گرے گی پھر اسے سب کروالوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی پھر وہ بس کشمالا کی نند ہوگی کوئی دوست ووس نہیں ظاہرہ رجب مالی طور پر بھی اپنی بیوہ بہن اور بھانجے کو سپورٹ کرے گا اور کشمالا آہد کی وجہ سے کچھ کہن بھی نہیں پائے گی اس نے پورا نقشہ کھینج دیا چچی سوچ میں ڈھوک گئی کوئی جواب نہ دیا اور آمنہ آنٹی کو بھی دیکھو بیٹی کو یہاں بیچ کے بھولی گئی ہے پہلے اس کے متعلق کچھ سوچتی پھر اپنے بیٹے کی شادی کی بات کرتی ریدہ نے اور ہوا دی وہ تو تاریخ مانگ رہی ہیں شادی کی چچی کی مری مری سی آواز نکلی اب آپ خود سوچ لیں چچی ریدہ نے کام پورا ہوتے ہی ہاتھ جھڑے میں کیا سوچوں چچی تزبزب کا شکار ہو گئی سمبل ہوا کی دوسری شادی ریدہ نے آخری پتہ پھینک دیا تھا چچی حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی اور سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوا پتھر کی ہو گئی تھی کشمالا کی ساس شادی کی تاریخ مانگ رہی ہے چچی نے شام کو چانچو کے سامنے یہ بات رکھی ہاں تو پریشانی کی کیا بات ہے اگلے مہینے کی کوئی بھی تاریخ دے دو کیونکہ اس سے اگلے مہینے میرا کانٹریکٹ شروع ہو رہا ہے پھر اگلے چھے مہینے تک میں نہیں آ سکوں گا چانچو نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ ہی با کی دوسری شادی ہو جانی چاہیے چچی نے جھ جھگتے ہوئے یہ بات کہی تھی اندر کہیں وہ اب بھی اس بات کی لوجک سے متفق نہیں تھی مگر بیٹی کی فکر میں وہ سب بھول گئی تھی چائے پیتے چانچو کو اچھو لگ گیا ہبا کی شادی یہ ہبا کی شادی کہاں سے آگے بیچ میں وہ ہونک پن سے چچی کو دیکھنے لگے جواب میں چچی نے لیدہ کا نام حضف کر کے ساری باتیں منون ان کے گوش گزار کر دی دیکھو ہبا کی شادی ہمارے نہیں چھوٹی بابی کے گھر کا مسئلہ ہے تم بھول رہی ہو کہ وہ صرف کشمالہ کی نندی نہیں اس گھر کی بہو بھی ہے چانچو نے تعمل سے انہیں سمجھانا چاہا مگر اب وہ بیوہ ہو چکی ہے اگر اس کے ماں باب اس کو واپس لے جانا چاہیں تو صفیہ بابی اسے نہیں روک سکتی اور اس طرح آگے چل کر کشمالہ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے چچی کو ان کے نرم لہجے سے حوصلہ ہوا تھا بس سادیا اس فضول بات کو لے کے خود کو اور مجھے پریشان مت کرو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا اول تو صفیہ بابی اسے کہیں نہیں جانے دیں گی اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ ہبا کے والدین اور خود ہبا کی مرضی پر منصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہمیں صرف کشمالہ کی خوشی کے بارے میں سوچنا ہے اور میں ایسا اچھا رشتہ مستقبل کے ممکنات کو سوچ کر نہیں گواں سکتا اب اس بات میں کوئی بحث نہیں ہوگی یہ بیکار کی فکریں اپنے دماغ سے نکال دو اور شادی کی تاریخ دیا کرو وہ بلند آواز سے کہتے ہو وہاں سے اٹھ گئے مگر چچی کے دماغ سے اب یہ کیڑا نکلنے والا نہیں تھا رات کو عزام آیا تو وہ اس کے سامنے یہ مسئلہ لے بیٹھی آخر آپ لوگوں کو اس پیچاری لڑکی سے مسئلہ کیا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی پھر بھی ہر ایک اس کے گیر زندگی کا دائرہ تنگ کرنے پر طلا ہوا ہے وہ جنجلا کے کہہ بیٹا چچی مو کھولے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی میں تو اسی کے بھلے کے لئے کہہ رہی ہوں بیٹا چچی کو لہنچہ بدلنا پڑا اچھا تو اگر اس کا بھلائی کرنا ہے تو مجھ سے کر دیں اس کی شادی میں تیار ہوں عزام نے تھنڈے لہنچے میں کہتے ہو وہے چچی کا چہرہ جانچہ وہاں ایک بھونچال آ گیا تھا تمہارا دماغ ٹھیک ہے عزام پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو چچی کی آواز بلند ہو چکی تھی کیوں امیس میں کیا برائی ہے بلکہ آپ کا تو فائدہ ہی ہے وہ یہاں آپ کی گھر میں رہے گی اور وہاں آپ کی بیٹی سکھ سے رہے گی کوئی بھی اس پہ بری نظر نہیں ڈالے گا وہ سرہ سر ان کا مزاگ اڑا رہا تھا آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی وہ آہد کی بیوہ ہے ایک بچے کی ماں چچی سے اور کوئی بات نہ بند پڑی عزام کھوکلی ہسی ہس دیا جب اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاتیر آپ اسے کسی بھی جگہ دھککہ دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی تب آپ کو خیال نہیں آیا وہ آہد کی بیوہ ہے ایک بچے کی ماں ہے اپنے کوارے بیٹی کی بات آئی تو آپ کو اس کی بیو کی دکھائی دینے لگی وہ ٹوٹا بکھرا سا کہہ رہا تھا مجھے صرف کشمالہ کی فکر ہے چچی نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی اور مجھے صرف آہد کی میں اس کے خاندان کو بکھرنے نہیں دوں گا یہ تہرہاں امی کے کشمالہ کی شادی وہاں اسی صورت ہوگی اگر ہبا کی شادی مجھ سے ہو ورنہ اس کے لئے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں وہ تو اپنی بات کہہ کے چلا گیا تھا مگر چچی کو بزید پریشان کر گیا تھا وہ سر پکڑے اس نئے مسئلے کو سوچنے لگی آخر انہیں کیا ضرورتی ریدہ کی باتوں میں آکے اپنے گھر میں یہ توفان لانے کی انہیں ہبا سے کوئی بیر نہیں تھا کشمالہ کا رشتہ اس کی اور رجب کی خواہش پہ تیع ہوا تھا انہیں اس کے خلوص پر بھی شک نہیں تھا بسریدہ کی باتوں میں آکر وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر گئی تھی اور اس کا نتیجہ اب ازام کی زد کی صورت انہیں بگتنا تھا خبر تھی یا دھماکہ سارے گھر میں کھل بولی مچ گئی تھی ازام ہبا سے شادی کرنا چاہتا تھا ہبا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا ہمارا دوڑی دوڑی آئی تھی کشمالہ الگ بولائی بولائی پھر رہی تھی ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے یہ بات کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئی تھی مگر ازام کہہ کر ڈٹ گیا تھا اس کی بات زبانی طور پر فروا سے پکی ہو چکی تھی بس آہد کی وفات کی وجہ سے کوئی تقریب بروت نہیں ہو سکی تھی مگر سبھی لوگ اس بات سے واقف تھے امی چچی پر چڑھ دوڑی تھی وہ ٹوٹی پوٹی صفائیاں دے رہی تھی کچھ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا جب ازام نے مجھے اپنے اور فروا کے رشتے کے متعلق بتایا تھا اور وہ سو فیصد اس کی اپنی رضا مندی تھی پھر اب یہ کیا اس کے ذہن میں سما گئی تھی کس سے پوچھ کے تم لوگ ہی با کے متعلق فیصلے کرتے پھر رہے ہو امی گرج رہی تھی اور چچی آنسو بہاری تھی بابی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ازام نے بس ایک بات کہی ہے آپ تو جانتی ہیں میں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے پکا کیا تھا مگر وہ کہتا ہے کہ اگر ہبا کی شادی اس سے نہ ہوئی تو وہ کشمالہ کی شادی بھی ادھر نہیں ہونے دے گا امی چپسی ہو گئی مجھے کچھ گربر کا احساس ہو رہا تھا آخر یہ اچانک ہبا کی شادی کی بات ہو ہی کیوں رہی تھی تو تم اسے سمجھاؤ اگر ہبا کے والدین کوئن ہو گیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو وہ کیا کریں گے امی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا تھا مجھے بھی یہی ڈر ہے بابی اس کے ابو نے الگ میری جان کھائی ہوئی ہے مگر عزام کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو ہیت تو بھی اسے سمجھاؤ بیٹا چچی نے مجھے مخاطب کیا تو میں جیسے کسی سوچ سے چونکا تھا جی میں سمجھاؤں گا اسے میں مختصر جواب دے کر خموش ہو گیا شام کو چچی اوپر اکیلی تھیں باقی سب لوگ شام کی چائے کے لئے دادوں کے پورشن میں جمعتیں میں نے موقع دیکھا اور اوپر آ گیا چچی شاید شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی ارے تو ہیت آو بیٹا مجھے آدھتے ایک کر وہ کچن سے نکل آئی تھی عزام آ گیا میں نے ادھر ادھر نظر دڑاتے ہوئے پوچھا نہیں بس آتا ہی ہوگا وہ ہاتھ ساف کرتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئیں بس بیٹا اس لڑکے نے پریشانی میں ڈال دیا مجھے میں تو اپنا مسئلہ حل کہتے کہتے انہوں نے اچانک بات ادوری چھوٹی جیسے بے دھیانی میں موں سے نکل گئی تھی کیا بات ہے چچی کیسا مسئلہ ان کا انداز میرے شک کو تقویت دے رہا تھا مجھے بتائیے پلیز میں نے انہیں حوصلہ دیا وہ چند لمحے سوچتی رہیں پھر سب کہہ گئیں ریدہ کی باتوں سے لے کر عزام کے فیصلے تک بیٹا مانتی ہوں مجھ سے گلتی ہوگی مجھ ریدہ کی باتوں کو سنجید کی سے نہیں لینا چاہیے تھا مگر اب جو عزام کر رہا ہے وہ بھی تو صحیح نہیں مجھے حبہ سے کوئی شکایت نہیں وہ نیک لڑکی ہے مگر میرا ایک ہی بیٹا ہے توحید میرے بہت سے ارمان ہے اسے لے کے اس کی پسند سے میں نے اس کا رشتہ فروا سے کیا تھا اور اب وہ نئی ہی زت لے کے بیٹھ گیا ہے میں کیا جواب دوں گی خاندان والوں کو وہ رونے لگی تھی مجھے ان کی باتیں سن کے افسوس ہوا تھا حبہ آہد کی بیوی تھی ہمارے گھر کی عزت لیکن آج آہد نہیں رہا تھا تو لوگ اسے لاواری سمجھ کر اس کی زندگی کے متعلق اپنی مرضی سے پیسلے کر رہے تھے اس کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے امی ابو کی رہے لینا یا خود عبا کی مرضی جاننا کسی کے لیے ضروری تھا ہی نہیں اچھا عبروی نہیں میں عزام کو سمجھاؤں گا اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتی ہیں بہرحال مجھے انہیں تسلی دینی تھی مگر اندر کہیں ایک علاؤ بھڑک اٹھا تھا ردہ ازفر کو تو میں نہیں بکھ سکتا تھا عزام بھائی آج آپ نے آگ کی دوستی کو رسوا کر دیا میں سیڑیاں اتر رہا تھا جب ہیبا کی آواز میرے کانوں سے ٹکڑائی وہ دونوں ہمارے پورشن میں تھے یقیناً میں تمہیں اور اسامہ کو تحفظ دینا چاہتا ہوں پلیز مجھے غلط مت سمجھو عزام کی شرمندہ سی آواز مجھے سنائی تھی مجھے اس گھر میں عزت محبت اور تحفظ سب کچھ حاصل ہے پلیز آپ مجھ پہ رہم کریں آپ کی وجہ سے میرے پاک دامن پر تحمدیں آ رہی ہیں وہ بقائدہ رو رہی تھی میں ٹھٹا کیا کیا کسی نے کچھ کہا ہے عزام نے میرے دل کی بات پوچھ لی ردہ آپی نے امارہ آپی سے کہا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کچھ وہ پھر رونے لگی تھی میری رگیں تن گئی تھی تقریباً بھاگتے ہوئے میں نے سیوڈیوں سے لاؤنج تک کا سفر تائے کیا تھا کیا کہا تھا ریدہ نے میری تیز گرنشدار آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹے تھے ہبا میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے میری برداشت جواب دے رہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عزام بھائی کو بڑھاوا دیا ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے اس کے چھیرے پر گھر جانے والی جیسی کیفیت تھی میں نے ایک تیز نے کہا عزام پر ڈالی وہ تاثف سے ہبا کو تک رہا تھا دیکھ لیا عزام تم نے اپنی بات کا اثر تمہاری وجہ سے ایک معصوم لڑکی پر تحمد لگ رہی ہے کیا جواب دوگے تم آہد کو روزے محشر بھائیہ میری نیت نیک ہے میں اب بھی یہی کہوں گا وہ دیمے لہجے میں کہنے لگا مگر میں نے اس کا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا بس اپنی نیک نیتی اپنے پاس رکھو اور شرافت سے فرواہ کے ساتھ شادی کرو ہبا کے لئے میں تم سے بہتر شک ٹھونڈ لوں گا اور یہ محترمہ ریدہ صاحبہ کو بھی آج میں دیکھ ہی لوں گا میں عزام کو جھاڑتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ گیا بھائیہ رکم پلیز عزام میرے ارادے بھاپتا ہوا میرے پیچھے لکھا مگر آج ریدہ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا لانچ میں ریدہ اور امارہ بیٹی کسی بات پہ حیث رہی تھی کہ اچانک سیڑیوں سے دپ دپ کر کے اترتے توہید کو دیکھ کر دونوں کی حسی کو بریک لگیا اس کے این پیچھے عزام اور پھر روتی ہوئی ہبا ریدہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بچتے لگی مگر اصل جان توہید کے جارہانہ تیور دیکھ کے نکل رہی تھی جو سرک چہرے اور سرک آنکھوں کے ساتھ سیدھا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا کیا کہا ہے تم نے ہبا کے بارے میں اس نے سیدھے سباؤ ریدہ کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے پوچھا ریدہ نے ٹھٹک کر امارہ کو دیکھا پھر پیچھے کڑے عزام اور ہبا کو مگر اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال جوئی تھی تو کیا گلت کہا ہے میں نے کیا عزام نے ہبا کا نام نہیں لیا وہ الٹا کڑے تیوروں سے اسے گھونے لگی اگر عزام نے ہبا کا نام لیا ہے تو اس میں ہبا کا کیا گزور توہید نے اس سے بھی زیادہ سختی سے اسے گھورا کیوں ایسے ہی تو وہ فروا کو چھوڑ کے ہبا کے پیچھے نہیں پڑ گیا ضرور ہبا نے کوئی آگے کی بات ریدہ کے موں میں ہی رہ گئی تھی توہید نے اپنی انگوشت شہادت این ریدہ کی آنکھوں کے قریب لا کے روک دی تھی آگے ایک لفظ مت کہنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری کمری میں موجود تمام نفوس کو سامسون گیا تھا امارا بے ساختہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی ہر ایک اپنی جگہ ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ دوہید کو اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا ہبا یک ٹک اسے دیکھے ہی جاری تھی جب محض اس کی خاطر آج اپنی ساری برد باری بھولائے بیٹھا تھا آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے آپ سے پہلے عزام نے اپنا نام جو پیش کر دیا حالانکہ حق تو آپ کا بنتا تھا ہے ہے نا وہ خمور ضرور ہوئی تھی مگر گبرائی بلکل نہیں تھی اپنی یہ گندی ذہنیت خود تک محدود رکھو ریدہ اسفر دوسروں میں منتقل مت کرو توہید نے ایک حقیر نکاح اس پہ ڈالی تھی مگر ریدہ حواظ گھو چکی تھی آپ کو کیا لگتا ہے آہد کے بچے کو اپنی طرف مائل کر کے آپ اس کی بیوی کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لیں گے اور خود کو مہان ثابت کر لیں گے سب کی نظروں میں نہیں توہید اکبر صاحب کبھی نہیں ہونے دوں گی میں ایسا آپ کو میری بددعا ہے آپ کبھی آباد نہیں ہوں گے ہمیشہ اکیلی رہیں گے وہ زخمی شیرنی کی طرح فنکاری تھی ریدہ چپ ہو جو بس امارا نے اس کا بازو پکڑ کے بٹھانا چاہا اس کی تیز آواز پر وہ ڈر گئی تھی کہ کوئی اور نہ آ جائے تمہیں رد کرنا میرا حق تھا اور سو بار بھی تم میرے مقابل آتی تو میں تمہیں سو بار رد ہی کرتا بات کہیں کہ کہیں نکل چکی تھی وہ دونوں اپنے ہی مسئلے پر لڑنا شروع ہو چکے تھے بلند ہوتی آوازوں کو سن کر اندر سے دادو اور بڑی امی نکنی اوپر سے امی ابو چچی اور چانچو اترے لاؤنج میں مجمع لگ گیا ابھی دیری کتنی ہوئی تھی سب کو یہاں سے گئے مگر ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں تھا آپ نے مجرد کیا تھا نا اب آپ ساری زندگی بھکتیں گے اپنی اس گلتی کو ریدہ امارا کی گریفت سے خود کو چھوڑاتی ہوئی کہہ رہی تھی اس کا بے ڈول وجود ہاں پراہ تھا مگر وہ اس وقت اپنی ہر کیفیت سے بے نیاز پرانی والی ریدہ اصفر تھی تم ایک ناشکری عورت ہو اللہ نے تمہیں محبت دی عزت دی اولاد دی دنیا کی نعمتوں سے تمہارا گھر بھرا پڑا ہے اور کیا چاہیے تمہیں توہیت ہاتھ لہرہ کر ڈھاڑا تھا میرا دل کھالی ہے توہیت صاحب وہ شکستہ آواز میں بولی تھی بھائیہ کہو ریدہ توہیت کی آواز میں واضح تنبیح تھی آپ میرے بھائیہ نہیں ہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے سمجھا ریدہ چیخ کے بولی تھی کم از کم اس شخص کا ہی خیال کرلو جس کے بچوں کی پمما ہو توہیت تاثف سے بولا تھا کیوں خیال کروں مجھ سے پوچھ کے میری شادی نہیں کی گئی تھی اس سے وہ دو بدو بولی تھی اور کتنا گی روگی میری نظروں سے ریدہ اصفر توہیت کے لہنچے میں واضح تحقیر تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آپ کو کسی اونچے سنگھ آسن پر بٹھا رکھا ہے سب پتا ہے مجھے آہد کے مرنے کا جو فائدہ آپ کو پہنچا ہے وہ تو کسی دوسرے کو نہیں ملا بڑے چاچو اپنے حواسوں میں نہیں اب بو بیمار رہتے ہیں ان کے بزنس پر قبضہ کرنے آپ ان کے آفیس بھی جا پہنچے گھر میں بھی آپی کا راج ہے آہد کی بیوہ کو لیے اکیلے گھومتے پھٹتے ہیں جچی بیچاری کہاں تک نگرانی کر سکتی ہیں آپ دونوں کی اس گھٹیا الزام پر توحید اور ہوا دونوں کا چہرہ فک پڑ گیا تھا ہوا کے ساتھ گھومنے کا الزام بلکل بے بنیاد تھا اور بڑے پاپا کے بزنس والی اس کی نیکی کو وہ کیا رکھ دے رہی تھی ردا خاموش ہو جاؤ اب تم ایک لفظ بھی بولینا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو بڑی امی کا ضب جواب دے گیا تھا وہ بھی سب کی طرح اس حیرت سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی کہ وہ دونوں کبھی یوں بھی دو بہ دو لڑ سکتے تھے وہ ردا کی باتوں سے انجان تھی مگر توحید کا انداز انہیں باور کرا چکا تھا کہ کوئی بہت ہی سنگین بات ہوئی ہے اور اب جو اس نے ان دونوں پر الزام لگایا تھا اس سے وہ ہرگز متفق نہیں تھی ہبا اور توحید دونوں کا کردار ان کے سامنے تھا میں کیوں چھپ ہو جاؤں امی انہیں آپ کیوں کچھ نہیں کہتی ہیں جو بلا مچہ کر کے سربراہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے کردار بلے بنے پھٹتے ہیں آج ایک لڑکی کے لیے یہ مجھ سے سوال کرنے گھڑے ہو گئے ہیں اس نے بڑی امی کو بھی نہیں بکشا تھا ہبا ہبا کوئی لڑکی نہیں اس گھر کی بہو ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی تم سے یہی سوال کرتی بڑی امی کو بھی آج غصہ آ گیا تھا شروندگی الگ تھی کہ ان کی بیٹی نیگر میں تماشا لگایا ہوا تھا یہ ان کی تربیت پہ حرف آنے والی بات تھی جسے دیکھو مجھ سے سوال کرنے آ جاتا ہے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا جو ہر بات میں اپنی مرزی چلاتے ہیں اس عزام کو کوئی نہیں بوچھتا جو پہلے اپنی مرزی سے فروا سے منگنی کرتا ہے اور پھر مجھے سے ہوا کا نام لے لیتا ہے اور کشمالہ سے کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اچانک کتنے عرصے بعد رجب کا رشتہ کیوں آ گیا اس کے لئے اور چچی نے ایک دن بھی زائع کیے بغیر منظور بھی کر لیا کیوں بولے امی لاؤنج کے دروازے بکھڑی کشمالہ کی ٹانگوں سے جان نکل لے لگی یہ سچ تھا کہ وہ اور رجب ایک دوسرے کو عرصے سے پسند کرتے تھے ہوا یہ جانتی تھی اور عزام اسے سچ مچ اپنے کہے پر پچتاوا ہو رہا تھا اس نے فروا سے بھی دانستہ یہ بات چھپائی تھی اس نے صرف آہد کی فاملی کے لیے نیکی کرنا چاہی تھی جو سچ مچ اس کے گلے پڑ گئی تھی اور یہ ہوا اس سے چار دن بیو کی برداشت نہیں ہوئی ایسا چکر چلایا کہ گھر کے دونوں کمارے اس کے نام کی مالا جپنے لگے ایک شادی کو تیار بیٹھا ہے تو دوسرا اس کی حرمت کا رکھوالہ بنا کڑا ہے اور سب کی خموشی پر ریدہ نے مزید کہنا شروع کر دیا تھا کہ اچانک بڑی امی کا زور دار تھپڑ اس کا گال دہکا گیا تھا وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھنے لگی اگر تم میری بیٹی نہ ہوتی اور تمہارے گھر کی اجڑنے کا تھی تو ہی جو ان کے لحاظ میں خموش ہو گیا تھا فوراں آگے بڑھا انہیں اپنے حسار میں لے لیا مجھے معاف کر دو بیٹا یہ میری ہی تربیت کا کھوٹ ہے شاید ابو بھی خموش کھڑی کسی سوچ میں گھوم تھے امی بھی بڑی امی کو دلاسہ دینے کے لیے آگے بڑھیں مگر انہیں رک جانا پڑا بڑی امی رونا بھول کر پیچھے کی طرف نہیں وہ لوگ کب سے وہاں گڑے تھے مگر ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ردہ کی باتیں کسی حد تک تو سن ہی لی ہیں ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا لبہ تھا ہیبا کو اچانک یاد آیا تھا کہ امی نے ذکر کیا تھا آنے کا جسے وہ آج کے جگڑے میں بھول ہی گئی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہاں یہ سب ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ ہیبا تم تو کہتی تھی تمہیں یہاں کوئی گم نہیں انہوں نے ایک نگاہے غلط کمرے کے جملہ نفوس پہ ڈالی ہیبا اپنی جگہ جم گئی تھی اور میں اسی گھر کی بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بنانے چاہ رہی تھی انہوں نے مٹھائی کا ڈبا ایک طرف پھینک دیا نہیں آمنہ باجی آپ غلط سمجھ رہی ہیں سب سے پہلے چچی اور چانچو آگے بڑھے تھے کہ معاملہ اب ان کی بیٹی کا تھا جو کچھ میں نے سنا اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں میری بیٹی کوئی لا وارث ہے جس کی یوں کردار کشی کر رہی ہے یہ لڑکی میں تم سے پوچھتی ہوں صفیہ بڑا بیٹی بنا کے لے گئی تھی تم اسے کہ آہت نہیں رہا لیکن ہبا میری ہمیشہ بیٹی رہی گی اب کہاں گئی تمہاری معامتہ کہ تمہارے سامنے میری بیٹی پہ تحمدیں لگ رہی ہیں اور تم کھاموش کری ہو انہوں نے آگے بڑھ کر امی کا بازو جکر لیا تھا ہبا کی سسکی نکل گئی خدا گواہ ہے آمنا میں نے ہبا کو ہمیشہ بیٹیوں کی طرح رکھا ہے امی کی آواز میں نمی گل گئی تھی اور اسی بیٹی پہ لگنے والے الزامات کو تم نے کھاموشی سے سن لیا انہوں نے مزاک اڑاتے لہجے میں کہا الزامات میرے بیٹے پر بھی لگے ہیں آمنا امی نے جتلاتے لہجے میں بتایا تھا مجھے ہبا کو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی چلو ہبا اپنا سمان پیک کرو تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ جاؤ گی واپس انہوں نے کتئی لہجے میں کہتے ہوئے ہبا کو اشارہ کیا آنسو بہاتی ہبا کا رنگ پیلا پڑ گیا اگر ہبا کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ جاتا تو لازمان کشمالا کا رشتہ بھی اس گھر سے ختم ہو جاتا یہ ایک سامنے کی بات تھی جسے سوچ کر کمرے میں موجود ہر شخص کے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی آمنا ایسا مت کرو پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں ریدا نے جو بھی کہا ہم میں سے کوئی اسے سچ نہیں مانتا دیکھو یہ معاملات ایسے ہل نہیں کیے جاتے سب سے پہلے بڑی امی آگے بڑھی پلیز آمنا بھا جی بیٹھ کے بات کریں ہی وہ ہماری بھی بیٹی ہے چاچو نے اپنی سی کوشش کی کشمالا کے آنسوں ان کے لیے ناکابلے برداشت تھے آنٹی آپ پلیز بٹھئے عزام اور امارا بھی آگے بڑھے تو ہی کڑا سوچ رہا تھا کہ وہ آج سے کیا واتا نہیں نفا سکا اس کا وہ مان جو وہ اپنے بھئیہ پہ کرتا تھا ٹوٹ گیا امی سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا ان کی اتنے سالوں کی محبت اور ریاضت کو ردہ کی چند باتوں نے خاک میں ملا دیا تھا وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکی بس خاموش کھڑی آنسو بہاری تھی ہیبا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا آمنا آنٹی نے سب کی التجاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیبا کو آواز لگائی ہیبا کی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کس طرف جائے اگر آج وہ اپنی امی کے ساتھ چلی جاتی تو یہ ان سب نیک لوگوں کی محبت اور اعتماد کو ٹھوک کر مارنے کے مترادف ہوتا اس نے امی کو دیکھا جن کے انداز میں ایک واضح شکستگی تھی اس نے توہید کو دیکھا کیا یہ باعزت اور با کردار شخص اس قابل تھا کہ اس پر یوں جھولی بھر کر کیچڑ اچھالا داتا وہ اس کے گردار کی خود گواہ تھی جن کی پاک نگاہیں جب بھی اس کی سمت اٹھیں ان میں سیوائی تقدس کے اور کوئی پیغام نہیں ہوتا تھا وہ کیسے ان سب پر اٹھنے والے سوانوں کو بے جواب چھوڑ کر جا سکتی تھی اسے آہد شدت سے یاد آ رہا تھا وہ شخص اس کے سر کی چھت نہیں بلکہ آسمان تھا یا اللہ یہ آسمائش تُو نے مجھ پہ ڈالی ہے تُو ہی اب مجھے اس سے نکال میں بہت کمزور ہوں اس نے صد کے دل سے دعا مانگی ہبا کہیں نہیں جائے گی واضحہ گرجتار آواز پر کمرے میں پھیلی بین بینہ ہٹ دھم گئی تھی سب نے گردن مور کر دیکھا اور اس کے بعد ہر ایک کی آنکھیں کھلی اور زبان بدھ ہو گئی تھی اببو متوازن چال چلتے ہوئے ہبا کے قریب آنکھیں رک گئے تھے اببو آپ ہبا بھی اور سب کی طرح آنکھوں میں بے یقینی لیے انہیں دیکھ رہی تھی جو آج تقریباً سال بھر بعد بولے تھے آمنہ بہن ہبا پر تعمت اس گھر میں لگی ہے تو وہ اسی گھر سے دلے گی انہوں نے حیران کری آمنہ آنٹی کی طرف دیکھ کے کہا مطلب جب آپ چچی کی طرف سے آیا اببو دھیما سا مسکرائے بے فکر رہو سادیا تمہارے بیٹے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا چچی کا چہرہ جھوک گیا میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہی فکوا ہے نا کہ ہمارے ہوتے ہبا پر کسی نے کیسے انگلی اٹھائی ہم اپنی گلتی تسلیم کرتے ہیں اور ہم اسے صدھاریں گے بھی ہبا یہی رہے گی اس گھر کی بہو بن کر توحید کی بیوی بن کر ایک سر سراحت پورے کمرے میں پہل گئی ہبا نے بے اکتیار آسمان کی طرف دیکھا تھا اس نے تو اس آزمائش سے سرکھروئی مانگی تھی یہ کیا انداز تھا سرکھروئی کا یا کوئی نئی آزمائش اس نے توحید کو دیکھا وہ بھی یقین کھڑا اببو کو بولتے ہوئے سن رہا تھا وہ اتنے عرصے بعد بولے تھے اور کیا بولے تھے توحید انہوں نے ساکت کھڑے توحید کے گندے پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے چونک کر سامنے دیکھا وہ مسکرہ رہے تھے اببو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ فقط یہی کہہ سکا میری زبان ضرور بند تھی بیٹا مگر آنکھیں کان اور دماغ کھلا ہوا تھا میری معصوم بہو اور اتنے باکرتار بیٹے پہ کوئی تحمد لگائے میں کیسے ببرداشت کر سکتا ہوں وہ اسے نرم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے مگر اس طرح تو آپ ریدہ کی باتوں کو سچا بیت کر رہے ہیں اسے دکھ ہو رہا تھا بیٹا جو رشتہ کسی کو شک میں ڈالے اس رشتے کو کوئی نام دے دو شک کرنے والی زبانیں خود بخود خاموش ہو جائیں گی آج ریدہ نے کہا ہے کہ کل کوئی دوسرا کہے گا تم کہاں تک لوگوں کو صفائیاں پیش کرو گے اور یہ بچی انہوں نے ہبا کی طرف اشارہ کیا آج اگر یہ رسوا ہو کر اس گھر سے چلی گئی تو میں اپنے آہد کو کیا جواب دوں گا کہ اس کے جانے کے بعد میں اس کی بیوی اور بچے کی حفاظت نہیں کر سکا وہ رو پڑے تھے وہ آج روئے تھے اپنے آہد کے لیے توہید کی آنکھوں کی سرکھی بڑھ گئی تھی تہنیت کہتی تھی کہ یہ جو تم لوگوں سے فرار مانگتے ہو نا کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تم پر فرار کے سبراستے بند کر دے اس کی کہی ہر بات صد ثابت ہوئی تھی وہ بند گلی میں آنکھ کھڑا ہوا تھا زندگی نے اسے ایسی جگہ لا کے مارا تھا جہاں پانی نہیں ملتا اس کی ذات پر باقی اس کا آخری ہتھیار بھی اس سے چھینہ جا رہا تھا وہ تو اس دور کو تھامنے نکلا تھا جس میں آہد نے اپنے سب رشتوں کو پیرو رکھا تھا تو کیا اس دور کا آخری سرہ ہیبا کے ہاتھوں میں تھا اس نے نگاہ اٹھا کر اس بے تہاشا روتی ہوئی بے بس لڑکی پر ڈالی تھی ایک گیر ارادی نگاہ ردہ اسپر کی طرف بھی اٹھ گئی وہ اپنی سوچوں میں گم اس مندر سے مکمل طور پر گیر حاضر تھی توحید کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے خیال آیا کہ کہیں وہ واقعی اس کی کسی بددعا کے زیرے اثر تو نہیں آ گیا تھا جو بھی تھا مگر آج کی تاریخ میں توحید اکبر کی ہار اس کا مقدر تھی پھر یوں ہوا کہ سبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے اببو اب تک رو رہی تھے کسی نے بھی انہیں نہیں روکا تھا توحید نے بڑھ کر انہیں شانوں سے تھام لیا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا اببو اس کی آواز مضبوط تھی اور چہرہ سنجیدہ ہیبا نے دیکھا وہ دو آنکھیں تشمے کے پیچھے بھی سرک تھی اور یہ کسی نے نہیں اور یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ریدہ اسفر بہت خاموشی سے اس منظر سے گائب ہو گئی تھی توحید کا اقرار سب کے لیے بہت گیر متوقع تھا خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیات سب پر ہاوی تھی کہ ٹھیک اسی لمحے بڑے پاپا اسامہ کی انگلی تھامے اندر داکی لوئے وہ اسے گمانے قریبی پارک تک لے گئے تھے باہر اندھیرہ بڑھ گیا تھا تو انہوں نے گھر کی راہ لی اپنے لاؤنچ میں اتنے ساری لوگوں کی مجودکی کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے وہ وہ ہیبا کے والد سے مصافحہ کرنے لگے خیریت ہے بھئی سائرہ تم نے سب کی دعوت کیوں اور مجھے بتایا تک نہیں وہ خوش دیلی سے کہتے آگے بڑھے دعوت بھابی نے نہیں میں نے کی ہے بھائی صاحب اببو نے روح ان کی سمت کرتے ہوئے کہا تو بڑے پاپا پہلے چونکے پھر آپ دیدہ ہو گئے اکبرتو وہ دونوں بگلگیر ہو گئے چاچو بھی ایک دم آگے بڑھے اور اببو سے لپٹ گئے رفتہ رفتہ سبھی کا سکتہ ٹوٹ گیا یہ دعوت تمہارے بولنے کی خوشی میں ہے کیا انہوں نے اببو کو چھڑا نہیں بھائی صاحب آپ کے لادلے کا نکاح کر رہا ہوں آج ہیبا کے ساتھ انہوں نے خوش دیلی سے کہتے ہوئے توہید کو دیکھا وہ ان کے یوں متوجہ کرنے پر زبردستی مسکرا دیا اچھا بھائی مبارک ہو تم لوگوں کو بہت بہت بڑے پاپا نے پہلے تاجب پھر خوشی کا عصار کیا بھائی صاحب ہمیں معاف کر دیں ہیبا کے والدین اببو کے روبرو کرے تھے نہیں بہن آپ ہمیں معاف کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو میرا توہید قبول ہے ہیبا کیلئے انہوں نے آجزی سے کہتے توہید کی سمت دیکھا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب ہمیں کیا اعتراض ہوگا بھلا ہماری بیٹی کو پھر سے آباد کر کے آپ نے عمر بھر کے ہمیں کے لئے ہمیں مکروز کر دیا ہیبا کے اببو نے مشکور لہجے میں کہا تھا آئیے بابی کھانے کا انتظام کر لیں چچی نے امی کے ہاتھ تھامے اور اوپر لے گئی گھر بھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جاؤ عظام کازی صاحب کو لے آؤ بڑے پاپا نے عظام سے کہا جو سوچ رہا تھا کہ بھائیہ نے نہ سہی مگر چانچو نے ضرور ہیبا کیلئے اس سے بہتر شخص ڈھون لیا تھا وہ تمانیت سے مسکر آیا اور باہر نکل گیا ان سب سے پرے ہیبا اپنے قبرے میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھول کر رجب اندر ناکل ہوا اسے اطلاع دے کر بلوایا گیا تھا ہیبا پہ اختیار ہو کر اس کے سینے سے جا لگی تم نے سنا میبو کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ ورونے لگی رجب نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کا چہر اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا تمہیں نہیں لگتا ہیبا کہ کچھ فیصلے مقدر ہوتے ہیں حالاتو واقعات تو بس بہانہ ہیں یہ تم کہہ رہے ہو رجب وہ بے یقینی سے اسے تکنے لگی تم بہت اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اسے کچھ جتلانے لگا تم جانتے ہو میں ان کے بہت عزت کرتی ہوں اور جن کے عزت کی جاتی ہے ان سے محبت نہیں ہو سکتی وہ بھی اسے کچھ یاد دلانے لگی ہاں بالکل کیونکہ جن کے عزت کی جاتی ہے ان سے عقیدت ہو جاتی ہے وہ مدھم سا مسکر آیا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے وہ خوش نہیں رہیں گے اس نے پھر نکتہ اٹھایا اس کا پیستہ وقت پہ چھوڑ دو رجب مطمئن تھا میں آہد کو نہیں بھول سکتی رجب میں نے ان سے محبت کی ہے اس نے احتجاج کیا اور صرف یہی وہ شخص ہے جو تمہیں کبھی آہد کو بھولنے کے لیے نہیں کہے گا رجب نے اسے شانوں سے تھام کر یقین دلایا جب ہی اس کی امی چلی آئی اسامہ توحید کا خون ہے بیٹا اس سے زیادہ محبت اسے کوئی نہیں دے سکتا اپنے بچے کی خاطر مان جاؤ تم آہد کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی دیکھو اللہ نے کیسا انتظام کر دیا تمہارے لیے کہ اب تمہیں کبھی یہ چھت نہیں چھوڑنی پڑے گی ان کی اپنی لوجک تھی اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کی خاموشی کو اس کی رضا مندی شمار کر لیا گیا پھر اسی رات توحید کا نکاح حبا سے ہو گیا وہ حبا آہد اکبر سے حبا توحید اکبر بنا دی گئی تھی اور وہ جو کچھ گھنٹوں پہلے تک اس کی طرف تاری کرتا ہوا ساری دنیا کو آگ لگانے کے در پہ تھا اب پہلے جیسا خاموش دب بردوبار سا توحید اکبر بنا سب کے درمیان بیٹا تھا رات کے سب کھانا کھا کر مسرور سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تھے حبا کی امی کی آجزی دیکھی نہ جاتی تھی وہ بار بار آنکھیں خوش کرتی کبھی امی کو گلے لگاتی تو کبھی حبا کو وہ بیچارہ مٹھائی کا ڈپا جو کسی کونے میں پڑھا اپنی قسمت میں ماتم کنا تھا اس وقت منٹوں میں کھالی ہو گیا تھا توحید اسامہ کو گوت میں لی یہ حبا کی والدین کو رخصت کرتا ہوا اپنے پورشن میں آ گیا تھا اب وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے حبا اپنے کمرے میں صرف امی لانچ میں بیٹی تھی وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا کیا ہوا امی آپ سنجھ نہیں کہیں امی نے پرسوچ نگائیں اس کے چہرے پر ٹھکا دی اور وہ جو اب تک سب سے اپنی کیفیات چھپائے پھر رہا تھا ایک دم گڑھ بڑھا گیا تم خوش ہو توحید مجھے پتا ہے یہ سب جو ابھی ہوا تم ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے ایک بھاری پل توحید کے دل پر آ کر گزر گیا تھا اس نے گہرا سانس خارج کیا میں ٹھیک ہوں امی آپ پریشان مت ہوں آپ کو محیوس نہیں کروں گا وہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھی انہیں تسلی دے رہا تھا امی کچھ لمحے اس کا چہرہ کھوچ تھی رہی پھر پھیکا سا مسکرہ دی میں جانتی ہوں بیٹا میرا بیٹا بہت نیک ہے جاؤ تھک گئے ہوگے تم بھی انہوں نے اسامہ کو اس کی گوت سے لے لیا آپ لوگوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے امی وہ سوئے ہوئے اسامہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا میں ہی با کو بھیجتی ہوں امی کہتے ہوئے چلی گئی مگر دروازے کا نوب گھماتا ہوا توحید کا ہاتھ وہی رکیا نہیں امی پلیز کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہہ سکا آہستہ سے دروازہ دکیلتا اندر آ گیا اپنے بستر پر لیٹنے تک اس کی حمد جواب دے گئی تھی یہ بہت پرانی بات تھی جب وہ نائند کلاس میں پڑھتی تھی اور صبح سکول جانے کے لیے تیار کھڑی اپنا پینسل باکس ڈونٹی پھیر رہی تھی جو وہ حسبے معمول رات کو ہوں وقت مکمل کرنے کے بعد صوفے یا ٹیبل کے نیچے لڑکا کے بھول گئی تھی تمام لاؤنج چھان مارنے کے بعد اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اخبار پر پڑی تھی جس کے نیچے کچھ اُبھار محسوس ہو رہا تھا وہ پینسل باکس کا گمان کرتے ہوئے جلدی سے اس طرف آئی اور جو ہی وہ اخبار ہٹانے کے لیے ٹیبل پر جھگی سب سے اوپر رکھے انگریزی اخبار کے پہلے صفحے پر ایک نسبتاً بڑی تصویر نے اس کی توجہ کھینچ لی وہ ایک صاف رنگت اور براؤن آنکھوں والا سمارٹ سا لڑکا تھا گلے میں گولڈ میڈل ڈالے گریجویشن روب پہنے وہ اپنی ڈگری وصول کر رہا تھا چیرے پر دھیمی سی مسکرات مگر عجب بے نیازی تھی مگرور سی ناک پر سنہری فریم کا چشمہ لگا تھا کشادہ پشانی روشن تھی اور ذہین سی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے بھی اپنی چھپ دکھا رہی تھی ہی با چند لمحے مسہور سی اس حسین شخص کو دیکھتی رہی مگر جلد اسے سنبھلنا پڑا اس کی وین کا ہارن بچ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس نے اردگر دیکھا پھر وہ اخبار اور اپنا باکس اٹھا کر بیک میں ڈالا اور باہر کے طرف دور لگا دی بریٹ ٹائم میں جب وہ فاریہ اور الوینہ اکٹی ہوئی تو اس نے بڑا چھپ چھپا کہ وہ اخبار ان دونوں کے سامنے رکھا یہ کون ہے سب سے پہلے الوینہ بولی موسٹ ینگسٹ پی ایش ڈی آف پاکستان فاریہ نے نیچے لکھی عبارت پڑھی ویسے بندہ بڑا ڈیشنگ ہے اور ذہین بھی کتنا ہے فاریہ کی تعریف پر ہبا کی گردن اکڑ گئی جیسے یہ اسی کا کارنامہ ہو تمہارے کوئی کزن ہے کیا الوینہ نے اس کا چمکتا چہرہ گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہائی کاش اس کے انداز میں حسرت در آئی ویسے یار ان کے گھر والے تو کتنا فخر سے ان کا تعریف کراتے ہوں گے نا کتنا مزہ آتا ہے نا جب اتنا ٹیلنٹیڈ بندہ آپ کا بھائی یا کزن ہو دوسروں پر رو پڑتا ہے فاریہ نے بھی اپنی پیلنگز بتائیں ہبا تم کیا سوچ رہی ہو الوینہ نے اسے متوجہ کیا جو بس اس تصویر کو تکے جا رہی تھی یار اس نے بہت جذب سے کہا تھا فاریہ اور الوینہ اس کے شکل دیکھ کے رہ گئیں جس نے آج پہنی مرتبہ کسی شخص کے بارے میں اتنی سنجید کی سے کوئی بات کہی تھی پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایک دن ہبا پھر ایک میکزین ہاتھ میں لیے ان کے روبرو تھی اس کے چہرے کا جوش سمجھ سے باہر تھا فاریہ اور الوینہ سبر سے اسے میکزین کے صفحے پہ لٹتے دیکھتی رہیں یہ دیکھو اس نے ایک صفحے پہ ہاتھ مار کر ان کے سامنے کیا وہی اخبار برا لڑکا ان کے سامنے تھا نیلی ہاف سلیوز کی ٹی شورٹ پر نیلی ہی جینز پہنے وہ پہلے والے ہلیے سے خاصہ الگ الگ لٹا آگا اور بلا شباب بلا کا ہینڈ سم بھی اس کے بال اپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے ساف شفاف بے داک چمکتی جلد ہلکی بڑی ہوئی شیف جو گوری رنگت کو مزید اُبھار رہی تھی اور آدھی آستینوں سے چمکتے سفید بازو فاریہ تو بے ہوش ہونے لگی یہ موٹل بھی ہے کیا الوینہ نے اپنا ننہ سا ذہن استعمال کیا جوابا نہیں بنے اسے ایسی نظروں سے گرورا کہ وہ سر کو جانے لگی دفر یہ ویکلی ایجوکیشن ہے اس میں تعلیم سے مطلق چیزیں چھپتی ہیں نہ کہ موڈلز کی تصویریں یا ان کا انٹرویو ہے انہیں صدارتی ایوارڈ ملا ہے ان کا thesis گرورمنٹ لیبل پر بیسٹ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہیوہ نے اپنی قابلیت ان دونوں پر جھاڑی وہ ویسے بھی ان دونوں کے نیچ پر زیادہ پڑھاکو تھی انہوں نے کورس میں کہا ان کا کوئی کانٹیک نمبر لکھا یہاں فارہ نے میکزین جپٹ کر چھاننا شروع کیا مگر نہ کامی ہوئی نیٹ پر تو لاس میں مل جائیں گے الوینہ کا آئیڈیا ان دونوں کے بھی دل کو لگا مگر تو ہی دکپر کے نام پر ایسے ایسے ایجڈ انکل ٹائپ لوگوں کی پروفائل کھلتی کہ ہبا کا نووز بریکڈاؤن ہونے لگتا وہ سیرے سے سوشل میڈیا پر تھا ہی نہیں پھر یہ معمول بن گیا ہر دوسرے تیسرے دن ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مقصود انگریزی اخبار اٹھا لاتی جس میں تو ہی دکپر کے آرٹیکل چھپتے تھے اور پڑھنے کے بعد ہبا وہ اخبار کا ٹکڑا اپنے پاس محفوظ کر لیتی یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ لوگ کالیج میں آ گئیں ان دنوں رجب نے آئی بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا آج سے پہلے تک اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ آئی بی اے کیا بلا ہے وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اخبار والا لڑکا اب وہاں پڑھاتا ہے وہ بقائد کی سے اس کے آرٹیکلز پڑھتی تھی جو بہت مفید ہوتے تھے کیونکہ وہ سرہ سر تعلیم کے موضوع پر لکھے جاتے تھے ہبا کے علماری کے دونوں پر توحید اکبر کی تصویروں سے بڑھے تھے اور اس کی علماری کے نچلا خانہ اخبارات کی کٹنگز سے جن میں ان کے آرٹیکل اور انٹرویوز بغیرہ چپتے تھے وہ اس کی نو عمری کا پہلا موز اور جزبہ تھا جس کی اس نے بھرپور آبیاری کی تھی اسے ایک شخص اچھا لگا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اچھا لگا تھا وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی نہ ہی کبھی روبرو میری تھی وہ بس ایک پسندید کی تھی جیسی اس عمر میں ہو جایا کرتی تھی فاریہ الوینہ کا انٹرسٹ اب اتنا تھا کہ بس حال چال پوچھ لیتی وہ دونوں فلمیں ایکٹرز کی دلدادہ دیں پڑھائی میں بھی بس پڑھائی بھی بس اس لئے کر رہی تھی کیونکہ سب ہی کر رہے تھے فاریہ کا رشتہ اپنے کزن سے بچپن سے تہتا اور انٹر کے بعد اس کی شادی بھی ہو جانی تھی الوینہ کا البتہ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا اس دن رجب نے اسے کالج سے پک کر لیا تھا وہ اسے اپنی یونیورسٹی دکھانے لے جا رہا تھا وہ کالج کا سفید یونیفارم پہنے بالوں کی دو پونیاں بنائے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس کا ساندھا بے داگ چہرہ ہر قسم کے سنگھار سے آری تھا اس کے قدرتی گلابی ہونٹوں پر ایک ماسو مسکرہت کھیل رہی تھی اور آنکھوں سے چلکتا دبا دبا جوش اس کے چہرے کی سرکی میں مزید اضافہ کر رہا تھا وہ تمہیں بھی پڑھاتے ہیں اس نے کوئی پچاسویں دفعہ رجب سے پوچھا تھا وہ دو ہی بہن بھائی تھے ایک دوسرے کے ہر راز سے واقف تمہیں یقین نہیں آرہا نا خود چل کے دیکھ لینا رجب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تب ہی گاڑی اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے رکی تھی رجب نے اسے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر آ گیا تم یہاں گھومو پھیرو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پوچھے تو میرا نام بتا دینا میں بس ابھی آتا ہوں رجب اسے اکیلا چھوڑ کر خود بھیڑ میں کہیں گھوم ہو گیا تھا وہ نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی قریب سے گزرتے سٹوڈنٹس اسے کسی اور سیارے کی مخلوق کی طرح دیکھ رہے تھے وہ اپنے درمیانے قد اور ببلی لک کی وجہ سے سکول گرڑ ہی لگتی تھی اجنبی خوچتی نگاہوں نے اس کا اعتماد درہم برہم کر دیا تھا وہ گھبرا کر اندر کی طرف بھاگی جس طرف اس نے رجب کو جاتے دیکھا تھا وہ بڑا خوبصورت اور ساف ستھرا کوریڈور تھا جہاں طلبہ کی دادات باہر کی نسبت کم تھی وہ اندر باہر ہر طرف نظریں دوڑاتے ہوئے چل رہی تھی جب ایک کمرے سے وہ باہر آتے دکھائی دئیے بلیک پینٹ پر گہری نیلی شرٹ پہنے سلیکے سے جمع بال آنکھوں پر ان کا مقصود چشمہ چمک رہا تھا ایک آن سے موبائل کانوں سے لگائے دوسرے ہاتھ میں فائل کھامے وہ مگن سے جا رہے تھے ہبا کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہونے لگا وہ آج پہلی مرتبہ انہیں یوں روبرو دیکھ رہی تھی وہ تصویروں سے بڑھ کر حسین تھے اور باوکار بھی ان کے انداز میں تمکنت تھی ان کے چہرے پر بے نیازی تھی وہ کسی منظر پر نگاہ چماتے نہیں تھے پتہ نہیں کتنی دیر انہیں یوں ہی دیکھتی رہتی کہ اچانک انہوں نے فان پر بات کرتے کرتے اپنے دوسرے ہاتھ کی کلائی گھما کر اور اس میں موجود پیپرز جو شاید پین اپ نہیں تھے یہاں وہاں بکھر گئے تھے انہوں نے چونک کر نیچے دیکھا اور جو ہی وہ پیپرز اٹھانے کے لیے جوکے ہبا بے اختیار آگے بڑھیں اور بھاگ بھاگ کر ان کے سارے پیپرز اکٹھے کر کے ان کے پاس آئی وہ ہنوز فان پر مصروف تھے اور ساتھ ساتھ پیپرز بھی اکٹھے کرتے جا رہے تھے جب ہبا نے ایک بندل کی صورت ان کے کئی پیپرز ان کے روبرو پیش کیے اس کے چہرے پر کھیلی ہوئی مسکرہت تھی سر آپ کے پیپرز اس کے موں سے بے اختیار نکلا انہوں نے فان پر بات کرتے ہوئے ہی ذرا کی ذرا اس کے طرف دیکھا اور پیپرز تھام لیے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے سرسری سکاہا اور کوریڈور کراس کر کے اور وہ جو کسی میٹھی سی نکاح اور توجہ کی منتظر تھی روحانسی ہو کے رہ گئی ایسا روکھا شکریہ ایسا روڈ انسان اسے سخت بیزتی محسوس ہوئی اسی اثنہ میں رجب اسے ڈونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا ہبا کیا ہوا اسے یوں چھپ اور اداس کھڑا دیکھ کر رجب پریشان ہو گیا کچھ نہیں وہ آنکھیں رگٹتی ہوئی باہر نکل گئی ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو کسی نے کچھ کہا ہے رجب کو اس کا رونا تشویش میں ڈال رہا تھا وہ تمہارے سر انہوں نے اس نے روتے روتے ساری بات اس کے گوشت گزار کر دی اور وہ جو کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا کہہ کہاں مار کے ہز بڑا ہبا بھی مچھور یار تم انہیں جانتی ہو وہ تو نہیں جانتے نا تمہیں تم ان سے آگر کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ ایک ٹیچر ہے تمہاری جگہ اور کوئی بھی سٹوڈنٹ ہوتا انہوں نے یہی کرنا تھا تو تمہاری جگہ کوئی اور بھی سٹوڈنٹ ہوتا اس نے یہی کرنا تھا اور سر نے بھی جوابن یہی کہنا تھا اس میں اپسٹ ہونے والی کوئی بات نہیں اور میں تمہیں بتا دوں وہ روت بلکل نہیں ہے بس تھوڑی ریزورب ہیں رجب نے اسے رسان سے سمجھایا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی اس کا مصوم ذہن اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر دو سالوں بعد وہ خود بھی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اس نے آنرز مایکرو بیالوجی میں ایڈمیشن لیا تھا صرف الوینہ ہی اس کے ساتھ یونیورسٹی تک پہنچ سکی تھی کیونکہ فارعہ کی شادی ہو گئی تھی اور چند دنوں میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا جانے والی تھی یونیورسٹی بہت بڑی جگہ تھی اس کے پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے وہ پوری لگن اور تندہی سے اپنے پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی سنسٹر کی شروع میں ہی ان کے دپارٹمنٹ میں جگہ جگہ پوسٹر لگ گئے تھے وہ ایک سیمینار کا دعوت نامہ تھا جو آئی بیئے کی طرف سے ہو رہا تھا گو وہ دوبارہ کبھی توحید اکبر سے نہ ملی تھی مگر ان کے آرٹیکل اب بھی باقائد کی سے پڑتی تھی ان کے اس دن کی بینیازی کو اس نے ان کی شخصیت کا حصہ مان کر نظر انداز کر دیا تھا اس نے آج تک الوینہ فارعہ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی توحید اکبر سے ملی بھی تھی کیونکہ وہ ملاقات کچھ ایسی قابل ذکر تھی بھی نہیں مختصر یہ کہ اس نے بھی نہ سوچے سمجھے سیمینار میں شرکت کا فیصلہ کر لیا اور الوینہ کو بھی ساتھ گسیٹ لیا وہاں پہنچ کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ابھی ایسی کسی جگہ کے قابل نہیں تھے سیمینار کے شرکہ میں زیادہ تر اسادسہ اور فائنل یار کے سٹوڈنٹس شامل تھے جن کے درمیان بیٹی ہوئی وہ دو لوگوں کو خاصا احمق محسوس کر رہی تھی مگر اس وقت ان کے ساری گوفت دور ہو گئی جب انہوں نے سٹیج پر ڈاکٹر توہید اکبر کو اُبھرتے دیکھا ہبا یہ تو وہ تمہارے الوینہ کی جوش پری آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ آس پاس بیٹے سٹوڈنٹ نے گھوم کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا ہبا نے سختی سے اس کے پیر پر اپنی سینڈل رکھی اور زبردست گوری تھی اس کے بعد الوینہ بی بی چپ ساتھ کے بیٹھ گئیں توہید اکبر سیمینار کے موضوع سے متعلق اپنا لیکچر دے رہے تھے اور ہبا بہت مہویت سے انہیں بولتا ہوا سن رہی تھی کوئی سوال وہ اپنے شائستہ انگریزی میں بولے تھے جب ہبا چونکی سر اس نے ہاتھ بلند کر کے انہیں متوجہ کیا تھا ان کے اشارے پر وہ کھڑی ہوئی اور اکٹھے دو سوال کر ڈالے مقصد بس ان کی نظروں میں آنا تھا مگر وہاں وہی پروفیشنل انداز اور اصلی بینیازی اس کی منتظر تھی اس کے سوالوں کے تسلی بخش اب آبات دیکھ کر وہ دوسروں کے طرف میں تبچہ ہو چکے تھے ہبا مطمئن سے باہر نکل آئی تھی اسے لگتا تھا آج کی ملاقات انہیں ضرور یاد رہے گی اس نے گھر آ کر سارا ماجرہ رجب کو کہہ سنایا تھا وہ اب بھی اتنے ہی ینگ لگتے ہیں جتنی اپنی سٹوڈنٹ لائف میں لگا کرتے تھے یہ آخری جملہ تھا جو اس نے بولا تھا رجب مسکرانے لگا یار ان کے سامنے تو ہماری دال نہیں گلتی ساری لڑکیاں ان کی اسیر ہیں مگر وہ مجال ہے جو کسی پہ تبچہ تھے میں نے اتنے مضبوط کردار کا انسان نہیں دیکھا ہبا انہیں نہ حسن متاثر کرتا ہے نہ زہانت رجب کا فائنل ایر چل رہا تھا اتنے عرصے میں وہ انہیں اچھی طرح پڑک چکا تھا ہبا کے لئے ان کی شخصیت کا یہ رکھ بہت عجیب تھا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی سے متاثر ہی نہ ہو کیا پتا کہ وہ کہیں کمیٹڈ ہوں اور رجب کو معلوم نہ ہو اس نے سوچا ضرور مگر کہنے ہی سکی پھر ایسے ہی گزرتے دنوں میں اس کے لئے ایک رشتہ آ گیا امی کی سپر مارکٹ میں اپنی کسی پرانی سہیلی سے ملاقات ہو گئی تھی دونوں نے ایک دوسرے کے گھر کا دورہ کیا سیرت اور سورت دونوں میں یکتہ ابو بہت خوش تھے ان کے گھر سے آنے کے بعد کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں مگر بڑا والا بھی بہت مگر بڑا والا بھی کچھ کم نہیں صفیہ نے تصویر دکھائی تھی ایسا خوبصورت اور جازی بے نظر کہ میں بے اکتیاری بوچ بیٹھی اس کے بارے میں امی بھی اپنی رائے دینے لگی ہاں یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ بڑے سے پہلے چھوٹے کی کیوں کر رہی ہیں صفیہ بہن ابو نے بھی تشویر ظاہر کی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی کچھ عرصہ شادی نہیں کرنا چاہتا اس لئے پہلے آہد کی کر رہی ہیں خیر ہمیں کہ ہماری ہبا کا تو خوب جوڑ ملا ہے آہد کے ساتھ امی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو رجب کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی اور وہ اس کے معصوم بے ریا چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قسمت میں کیسا عجیب قسمت نے کیسا عجیب مزا کیا تھا اس کی معصوم بہن کے ساتھ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ آہد کا بڑا بھائی اور کوئی نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر توحید اکبر ہے ہبا بہت خوش تھی آہد اسے بہت پسند آیا تھا وہ کشادہ سمندروں جیسا شخص اس کی زندگی میں بس خوشیاں لے کے آیا تھا وہ فخریہ اپنے دوستوں کو اپنے منگیتر کی تصویر دکھاتی اور خوب داد وزولتی پھر ایک دن آہد کی فاملی نے اسے اور رجب کو ڈینر پہ بلائیا تھا اور اس دن اس پہ انکشاف ہوا کہ توحید اکبر ہی آہد اکبر کا بڑا بھائی تھا وہ جو اتنے دنوں سے اسے ہی اکثر فراموش کر بیٹی تھی ایک بار پھر وہی کمسند سے ہبا علی بن گئی تھی جو توحید اکبر سے ازہد متاثر تھی اس سے یہ خوشی سنبھالی نہیں سبھل رہی تھی کہ اب وہ اتنا حسین اور ذہین شخص اس کا رشتہ دار بن چکا ہے گویا بچپن کا خواب پورا ہو گیا تھا اس نے وہ ہر بات انہیں بتائی جو وہ ان کے حوالے سے جانتی تھی ہر وہ ملاقات جہاں وہ ان سے ٹکرائی تھی مگر فائدہ کچھ نہ ہوا تھا وہ اس سے پہلی بار مل رہے تھے اور یک سر انجان ہی تھے انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا بعد میں آہد نے اس کی خوب قبر لی تھی اسے پھر احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے بچپنے میں کتنی بڑی ہماکت کر گئی تھی جس کا آہد کی فاملی میں خوب مزاق بنا تھا اور یقیناً توہید نے بھی اسے پسند نہ کیا تھا خود بہ خود ہی اس کا سارا اعتماد رخصت ہو گیا تھا وہ دنیستہ طور پر توہید کی موجود کی سے گبرانے لگی تھی اور یہ عادت اس کی شادی کے بعد مزید پختہ ہو گئی تھی یہ اور بات کہ انہیں دن رات اپنے سامنے ایک ہی گھر میں دیکھنے پر ہبا پر ان کے شخصیت کی کئی اچھی باتیں کھلی تھی اور اس کے دل میں ان کے عزت مزید بڑھ گئی تھی وہ صبح خیز تھے نماز کے پبند تھے ان کی روشن پیشانی پر چمکتا ہوا نماز کا نشان ان کے چہرے کو ایک نور عطا کرتا تھا وہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے وہ نظرے نیچی رکھتے تھے گھر میں کنکھارے بگیر داخلی ہوتے تھے بے جاہلہ گلہ انہیں پسند نہ تھا وہ گانے بجانے سے دور رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ آہد سے بہت محبت کرتے تھے ہبا کہہ سکتی تھی کہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان تھے امی اکثر تو ہی اسے نراز رہتی تھی مگر ہمیشہ آہد ان کا دفاع کر کے امی کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کرتا تھا اور تو ہید ان کی آنکھوں میں اگر کسی کو دیکھ کر چمک اُبھرتی تھی تو وہ آہد تھا آہد وہ خوابوں جیسا شخص جس کی محبت نے ہبا کو مگرور کر دیا تھا وہ ایک حفاظتی حسار تھا اس کے ذات کے گرد اس سے اپنی مکمل وفاداری اور دلی آماد کی کے ساتھ آہد سے اپنا رشتہ بنایا تھا وہ تھا اتنا پیارا کہ اس سے بس محبت ہی کی جا سکتی تھی وہ اس گھر میں سب کی ضرورت تھا وہ سب کا خیال رکھتا تھا اس کے اندر بہت گنجائش تھی ہبا اکثر ان دونوں بھائیوں کا مواصنہ کرتی تو اسے لگتا آہد نے خود کو دنیا کے لئے وقف کر دیا ہے وہ کسی کو نا نہیں کہہ سکتا اور توحید وہ اپنی ذات کا بادشاہ تھا اس کا دنیا سے بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے اپنی ذات پر حکومت کرنے دی جائے تنہ تنہا وہ خود پر بس اپنا اختیار چاہتے تھے انہوں نے خود کو گلافوں میں چھپا رکھا تھا مقدس کتابوں کی طرح وہ اگر شادی سے دور تھے تو عورتوں سے بھی دور تھے آہد نے اسے بتایا تھا ریدہ آپی کے مطلق وہ سبز آنکھوں والی مگرور سی لڑکی بھی توحید کا دل نہیں لبا بائی تھی اور کیا رہ جاتا تھا جاننے کو وہ سمارٹ سے لکھ والے توحید اکبر اس گھر میں سب کے بھئیہ تھے مگر ان کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی وہ ہی بہ سے بھی بھئیہ کہلوانے کی خواہش منتے مگر یہ اس سے ہو نہیں سکا تھا وہ اپنے جذبوں میں بہت کھری تھی جو شخص کبھی اس کا آئیڈیل رہا ہو وہ اسے بھئیہ کبھی نہیں کہہ سکتی تھی یہ آر بات کہ وہ اس دنیا میں اس کے لئے چاند محسس ترین لوگوں میں سے ایک تھے گزرتے وقت نے اسے مچور بنا دیا تھا وہ بیوی سے ماں کے عونتے پر فائز ہو چکی تھی وہ پہلے جیسی ہماکتیں نہیں کرتی تھی مگر اس ایک شخص کے آگے اس کی بولتی اب بھی بند ہو جائے کرتی تھی وہ بہت کش اور مطمئن تھی اپنی زندگی سے جب وہ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کا آہد اسے اس بھری دنیا میں اکیلہ چھوڑ کے چلا گیا تھا بینا اسے کچھ کہے سنیں وہ اس حقیقت کو قبول کرتی بھی تو کیسے چند دن پہلے اسے اسامہ کی سانگرہ کے لئے ایک بے ہت مہنگا جوڑا دلاتے ہوئے اس نے ہبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا میں چاہتا ہوں اس دن تم سب سے زیادہ حسین لگو سب سے الگ اور وہ واقعی اس دن سب سے الگ ہی تو لگ رہی تھی اس کا شہر مر گیا تھا وہ بیوہ ہو کر خود کو لمبی چادر میں چھپائے سب سے الگ بیٹھی تھی بلکل تنہا اس دن اس نے اس چٹان جیسے شخص کو چٹکتے دیکھا تھا جس کی ٹھیکھوں نے اسے اس حالتے گم میں بھی چونکا دیا تھا آہد کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا اپنی خود ساختہ بے ہیسی کے بھید خود ہی کھولتا ہوا وہ توہید اکبر تھا آہد کے جانے سے اس گھر کا شرازہ بکھر جائے گا ہر ایک کو یہی لگتا تھا مگر کب اور کس طرح توہید نے خود کو آہد میں حلول کر لیا کسی کو خبر نہ ہو سکی ہبا دیکھتی جاتی اور حیران ہوتی جاتی ہبا کو یاد تھا آہد کی وفات کے تیسرے دن وہ اس کا بھیجا ہوا ناشتہ واپس ارک گئے تھے یہ کہہ کر کہ پہلے خود ناشتہ کرے اور دوسروں کو کروائے اور خود بھوکے پیاسے سارا دن مصروف رہے تھے انہیں بلا کب ان نزاکتوں کا خیال رہا تھا کبھی کبھی ہبا کو لگتا آہد کا ہی نہیں گیا اس نے بس توہید کا بھیج بدل لیا تھا وہ اسامہ کو اپنی جان کے ساتھ لگائے پھٹتے تھے اور خود اسامہ ان سے کتنا ٹیچ ہو گیا تھا شاید لا شعوری طور پر وہ دونوں ایک دوسرے میں ایک ہی شخص کو ڈونڈا کرتے تھے ہبا کو وہ رات بھی یاد تھی جب وہ اسامہ کو اپنے سینے پہ لٹائے ساری رات بنا کروٹ بدلے لیٹے رہے تھے اور اس نے بارہا دروازی سے جانک کر اسامہ کو وہاں سے اٹھانا چاہا تھا مگر وہ توہید کس سینے سے لگا بہت مطمئن اور پرسکون نیند سو رہا تھا ہبا چاہ کر بھی اسے اٹھانی پائی تھی وہ ہمیشہ نکسک سے رہنے والے توہید اکبر اس دن چکن الود شلوار گھٹے میں اکیلے ساری رات لانچ کے سخت فرش پر لٹے رہے تھے اور کتنا بدل سکتے تھے وہ خود کو ہبا کو اس بے ضرر انسان پر بہت درس آتا تھا مگر ابھی ان کی آزمائش قتم نہیں ہوئی تھی ان کی ذات پر آخری ضرب آج رات پڑی تھی جب ابو نے سب کے سامنے انہیں ہبا سے منصوب کر دیا تھا اور وہ کمال ضبط سے اسے باپ کی خواہش کا مان اپنے باپ کی خواہش کا مان رکھتے ہوئے اسے اپنے نام کرنے پر راضی ہو گئے تھے اسے ریدہ آپی سے کوئی شکوا نہیں تھا وہ اپنے دل سے مجبور تھی انہوں نے توہید اکبر جیسے شخص سے دل لگایا تھا اور وہ انہیں نہیں ملا تھا وہ اندر سے زخمی تھی وہ سالوں سے اپنی برباد محبت کا بوجھ اٹھائے پھیڑ رہی تھی یہ لاوہ کبھی تو پھٹنا ہی تھا ہی بنا ہوتی کوئی اور ہوتی انہیں بس توہید اکبر سے گرس تھی جو ان کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا مگر انجانے میں وہ وہی کر گزری تھی جو وہ ہر کس نہیں چاہتی تھی ہبا کے لیے اب ایسے کسی رشتے کا کوئی مطلب نہیں تھا نہ اسے شادی کی خواہش تھی نہ محبت کی وہ ایک بچے کی ماں تھی اپنی حیثیت کا تاہیون وہ خود کر چکی تھی آہد کے بعد اس نے لوگوں کے موں سے اپنے لیے جیسی باتیں سنی تھی ان سے اسے یقین ہو چلا تھا کہ موشرا اب اسے کیا مقام دیتا ہے مگر اسے توہید سے ہمدرتی تھی اس شخص نے بس اپنی ذات پر اختیار مانگا تھا اور اس ظالم دنیا نے اسے وہ بھی نہیں دیا تھا وہ آلہ تعلیمی آفتہ رنگ و روپ میں یقتہ بلند اخلاقوں گردار کے مالک شخص تھے انہیں ایک سے ایک آلہ خاندان کا رشتہ مل سکتا تھا مگر بات وہی تھی انہیں ایسی کوئی طلب ہی نہیں تھی انہوں نے کئی ہم پلہ لڑکیوں کو مایوس کیا تھا پر ہوا کی کیا بسات تھی وہ ان سے عمر میں کئی چھوٹی تھی تعلیم اور ذہنی مطابقت کا تو سوال ہی کیا سب سے بڑھ کر وہ ایک برتی ہوئی عورت تھی اور وہ بھی انہیں بے طلب ملی تھی وہ ابو اور آہد سے کیا اپنا وعدہ نبھا رہے تھے انہوں نے اسے تحفظ دیا تھا اس سے زیادہ کی وہ ان سے امید بھی نہیں رکھتی تھی اب پتہ نہیں یہ ان دونوں بھائیوں کی محبت تھی یا ہبا کی قسمت مگر وہ ان دونوں کے نصیب میں لکھتی گئی تھی تو ہید کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے یہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی کمرے کی نینگو روشنی میں وہ کروٹ لیے سو رہے تھے ان کا کمرہ ایک مقصود فضا کا حامل تھا سالوں سے وہی ترتیب اور کمرے میں بسی ہوئی وہی ایک مقصود مہک وہ بہت نفاست پسند تھے ہبا چانتی تھی وہ بینا کوئی آواز پیدا کیا نیچے کارپٹ پر کشن کے سہارے لیٹ گئی تھی آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے اسامہ کو می نے زبردستی اس سے لے لیا تھا حالانکہ ایسی بے موقع اور عجیب حالات میں ہوئی شادی میں ایسی کسی بھی صورتحال کی گنجاہش نہیں نکلتی تھی مگر اس نے مسئلہاتاں کموشی تاری کر لی تھی آنسو کی دھند کے پار اس نے سامنے لگی گھڑی میں وقت دیکھا چار بچ رہے تھے امی کے خیال میں وہ اسی وقت اس کمرے میں آ چکی تھی مگر در حقیقت اسے اپنا آپ سمیٹنے میں ساری رات لگ گئی تھی فجر میں محض دو گھنٹے باقی تھے پھر توہیت نے اٹھ جانا تھا اور خود ہیبانے بھی یہی سوچ کر اس نے تھکی ہوئی آنکھوں کو موند لیا وہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہی ہے بھئیہ اور میرے بیچ کچھ بھی فارمل نہیں ہے اور میں تمہیں بھی یہی کہتا ہوں نا کہ میرے پاس صرف بھئیہ کو اپنا سمجھنا اور میں تم مسکرات کھیل رہی تھی ہبا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے ٹرن ٹرن ایک عجیب سی آواز تھی جس نے اس کا دماغ جنجنا دیا تھا آہد کی آوازیں اس کی شکلیں سب اس آواز کے پسے منظر میں جا رہا تھا آہد سنیں رک جائیں وہ پکار رہی تھی مگر وہ آواز خود اس کی آواز پر بھی ہاوی ہو گئی تھی اسے لگا ایک اندرونی طاقت نے اسے پیچھے کی طرف گسیٹنا شروع کر دیا ہے آہد کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھوٹ گیا تھا وہ اکپر کہیں اڑتا جا رہا تھا اور ہبا نیچے گہرائی میں گرتی جا رہی تھی ٹرن ٹرن آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے گرتی جا رہی تھی اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بہت زور سے نیچے پٹک دی گئی تھی اور اتنی اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی وہ آواز اب تک آ رہی تھی ہبا نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ ایٹ کٹ دیکھا تو دھک سے رہ گئی وہ تو ہیت کے کمرے میں نیچے کارپٹ پر سو رہی تھی ان کے موبائل میں لگا علام بچ رہا تھا یقیناً فجر کی ازان ہو چکی تھی اس نے نیم مدد روشنی میں بیٹ کی سمت دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا مگر واشروم کے بندروازے کی جھری سے روشنی آ رہی تھی مطلب وہ اٹھ چکے تھے ہبا کو عجیب سی شرمندگی نے آ گیرا وہ ایک بل بھی زیادہ کیے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی وہ اشروم سے باہر آتے تو ہیت نے اسے وہاں سے جاتے دیکھ لیا تھا وہ اس کی آمد سے بھی انجان نہیں تھا وہ سانی راز جاگتا رہا تھا وہ جانتا تھا یہ وقت ان دونوں کے لیے ہی آسان نہیں تھا مجد سے واپسی پر اسے گھر میں گیر معمولی چہن پہل کا احساس ہوا تھا بڑی امی گیٹ کے پاس بے چہن سے ٹہل رہی تھی اس پہ نظر پڑتے ہی وہ بھاگ کر اس کے قریب آئیں ریدہ کو ہسپتال لے جانا پڑے گا جس قدر تیزی سے وہ آئیں تھی اب اتنے ہی دھیمے لہنچے میں کہہ رہی تھی آپ تیاری کیجئے میں بس ابھی آتا ہوں وہ انہیں تسلیح امیز انداز میں کہتا ہوا سیونیاز چڑھ گیا تھا کپڑے بدل کر چابی اٹھائے وہ جو ہی نیچے پہنچا ہی باتقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی آپ کا فون اس نے موبائل توہین کے سامنے کیا جو وہ یقین اندبول آیا تھا توہین نے ایک نظر اس کے دوپٹے کے حالے پر لپٹے گلابی چہرے پر ڈا دی اور شکریہ کہتا ہوا نیچے آ گیا ریدہ کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرکھ ہو رہا تھا بڑی امی چادر اٹھتے ہوئے اس کا سمان سمیٹنے لگی ہبا بھی آگے بڑھ کر مدد کروانے لگی ریدہ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جن کے چہروں پر پچھلی رات کا شائبہ تک نہیں تھا گبرائنی ریدہ آپ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا ہبا نے اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے تسلی دی تو ریدہ سے مارے شرمندگی کی کچھ بولائیں نہیں گیا توہین کے لیے یہ صورتحال عجیب تھی وہ سمان اٹھاتا ہوا تیزی سے لاؤنچ عبور کر گیا ہدا آپا اطلاع ملنے پر پہلے سے ہسپٹل میں موجود تھی ایک گینٹے کی کشمگش کے بعد ریدہ نے ایک بہت کبصورت بچی کو جنم دیا تھا وہ سبز آنکھوں اور گلابی گانوں والی محسوم سی گوڑیا بلکل ریدہ کی کوپی تھی میں چاہتی ہوں آپ اس کا نام رکھیں وہ ہدا آپا کے ساتھ کڑا اس نننی پری کے گال چھو رہا تھا جب ریدہ نے اچانک کہا توہید اور ہدا آپا دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کے تھکم زیادہ چہرے پر شکست بڑی واسعہ تھی توہید نظریں جھکائے اپنے اس طرح پر کابو پاتا رہا اسے ماف کر دو توہید یہ کل رات سے شرمی دائے ہدا آپا نے چل سانیے ٹھہر کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا توہید نے ایک شکوا کنانکہ ان پر جالی ہدا آپا سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا وہ بے نیاز صحیح مگر بے ضرر ضرور تھا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہیں دل سے احساس تھا وہ کل رات ریدہ کے فون پر سب کچھ بتانے کے بعد سے بھڑکی ہوئی تھی انہیں ریدہ سے اس قدر ہماکت کی امید ہرگز نہیں تھی آخر اتنے سالوں بعد ان سب باتوں کا مقصد کیا بنتا تھا اور ہبا کے ساتھ بھی اس نے کون سا اچھا کیا تھا انہوں نے گھنٹہ بھر اسے بے نقد سنائی تھی شاید اسی کا اثر تھا جو وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ تھی یا کوئی اور بات تھی جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے ہبا کا خیال آ گیا میرا دل لرز اٹھا یہ سوچ کر بھی کہ اگر میری بیٹی کا نصیب ہبا جیسا ہوا تو میں کیا کروں گی بس اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ کے اور ہبا کے ساتھ کتنی بڑی سیادتی کرتی مجھے معاف کر دیں توحید کو خاموش کھڑا دیکھ کر ریدہ نے روتے ہوئے کاتا توحید نے ایک نظر اس کے شرمندہ چہرے پہ ڈالی اس کی سبس آنکھیں سرک تھیں کیا ریدہ اصفر شرمندہ بھی ہو سکتی تھی یہ بچی تو پھر بہت مبارک تھی اسے ایک لمحہ لگا تھا اسے معاف کرنے میں اس کا نام فاطمہ رکھیں گے ٹھیک ہے نا ہداپا اس نے بچی کے گانوں پر بوسا دیتے ہوئے کاتا اور مسکرا دیا تھا اس کے یوں مسکرا دینے سے ہدا اپا اور ریدہ دونوں ہلکی بھلکی ہو گئی تھی اور دروازے سے اندر آتی بڑی امی یہ سب دیکھ کر بے اختیار اپنے رب کی شکر گزار ہو گئی تھوڑی دیر میں نوید کے آنے سے منظر مکمل ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کی کوئی بیوہ خالہ آئی تھی جنہیں وہ ریدہ کی دیکھ پال کے لیے لے آیا تھا شام تک ریدہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ لوگ بھی گھر واپس آ گئے عزام باقی لوگوں کو دپہر میں ملا کے لے کیا تھا جبکہ توہید بڑی امی کے ساتھ ہسپٹل میں ہی رہا تھا اس کے اس میں سلوک نے ریدہ کو مزید چرمندہ کر دیا تھا اور توہید کے عزت اس کی نظر میں دگنی ہو گئی تھی رات کو امی پھر اسامہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگی تو توہید سے رہا نہیں گیا امی پلیز میں نے اسامہ کے ساتھ عبا کو قبول کیا ہے ایسا کر کے آپ مجھے میری نظروں میں گرا رہی ہیں کچھر میں برتند ہوتی ہیبہ نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا وہاں سا چائی کے سوا کچھ نہیں تھا امی نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسامہ کو اس کے حوالے کر کے خموشی سے پلٹ گئی اسامہ تقریبا نیند میں تھا توہید نے اسے اپنے برابر لٹایا اور آہستہ آہستہ تھپکنے لگا وہ فورد مانوس لمز پا کر بے سدھ ہو گیا دروازے سے اندر آتی ہیبہ نے اس منظر کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور لائٹ آف کر کے دوبارہ نیچے کارپٹ پر لٹ گئی اوپر لٹو ہیبہ توہید کی تھنڈی آواز پر ہیبہ کرنٹ کھا کے اٹھی گویا اسے پتہ تھا کہ وہ نیچے لٹ رہی تھی بے فکر رہو تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی توہید نے نیم مدھم روشنی میں بیٹھ کے پاس کری انگلیاں مروٹی ہیبہ کو دیکھ لیا تھا اس نے نرم لہچے میں کہتے ہوئے کروٹ پدل لی ہیبہ کو شرمندگی سی ہونے لگی وہ بھلا کب ان سے خوف صدا تھی وہ تو خود کو ان کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی مگر وہ صاحب بیکار تھی سو خموشی سے اسامہ کے برابر جگہ بنا کے لٹ گئی ریدہ کی بیٹی کا اقیقہ تھا نویت نے بقائدہ تقریب کا احتمام کیا تھا اسے اپنے نئے بزنس میں کامیابی ملی تھی جسے وہ اپنی بیٹی کی آمد سے منصوب کر رہا تھا سارے گھر والے مددو تھے تو ہیب اور ہیبہ کے نکاح کے بعد ہی پہلی خوشی تھی جسے وہ سب بھرپور انداز میں منانے کے خواہش منتے امی نے اپنے طور پر ریدہ اور اس کی فاملی کے لیے کچھ کپڑے اور دیگر تحائیف کا انتظام کر رکھا تھا بڑی امی نے بھی خاصا سمانی کچھا کر دیا تھا کہ بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا میں سوچ رہا ہوں کیش دے دوں کپڑے اور دیگر اشیاء تو آپ لوگوں نے کھری دی لی ہیں کیوں بھائی صاحب شام میں چاچوں بڑے پاپا کے پورشن میں بیٹھے کہہ رہے تھے بڑی امی کشمالہ کے ساتھ مل کے سارا سمان ترتیب سے رکھ رہی دیں جیسے تم بہتر سمجھو اسگر ویسے ضرورت تو اب کسی چیز کی نہیں بڑے پاپا نے طریقے سے جواب دے دیا توہید آدھی خواتین تمہارے ساتھ جائیں گی آدھی عزام کے ساتھ پھر بھی اگر کوئی رہ گیا تو وہ ہدا کے ساتھ چلا جائے گا میں نے حروم کو کہہ دیا ہے کہ یہی سے ہمارے ساتھ چلے ابو نے چائے پیتے توہید کو بتوچہ کر کے کہا تھا ہیبا کہاں ہے دادو نے پاس پیٹے توہید سے پوچھا شاید کچن میں تھی آپ کا کوئی کام ہے دادو توہید نے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا ہاں بیٹا ذرا اس کو کہنا کہ میرے سر میں مالش کر دے تیل کی جی دادو وہ سعادت مندی سے کہتا ہوا اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا بھائیہ آپ کے پاس نیوی بلو ٹائی ہے میری بہت پرانی ہو گئی ہے عزام اجلت میں سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پاس آیا میرے پاس تو نہیں ہے شاید آہد کے پاس تھی میں دیکھتا ہوں توہید ذہن پر زور ڈالتا ہوا اندر کے جانب بڑھ گیا آپ بجوا دیجئے گا دیکھ کر میں نیچے جا رہا ہوں وہ کہتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا توہید سر ہیلاتا ہوا سیدھا آہد کے کمرے میں آ گیا علماری کے پٹ کھولے ہی با کھڑی تھی توہید کے جانب اس کی پوشت تھی اس کی علماری شوک اور کھلتے ہوئے رنگوں کے بلو ساتھ سے بری پڑی تھی مگر وہ آج پھر ڈلتے ہوئے رنگوں والا جوڑا نکالے بیٹھی تھی توہید بیٹھ کے کنارے رکھا سوٹ دیکھ چکا تھا چند لمحے کھموشی سے اس کی جانب دیکھنے کے بعد توہید نے آگے بڑھ کر ایک سرخ اور سرمی امتزاج کا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ نکال لیا ہیبا اس کی آمد سے انجان کری تھی توہید کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی توہید نے ایک نظر اس کا بخلایا ہوا چہرہ دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ پیٹ پہ پھیلا دیا یہ والا پہنو اور یہ اس نے ہیبا کا نکالا ہوا سوٹ اٹھایا جہاں سے نکالا تھا وہیں واپس رکھ دو بہت نرم لہچے میں کہتے ہوئے اس نے برابر والی علماری کا دروازہ کھول لیا ہیبا سوٹ ہاتھ میں لیے چند لمحے توہید کی طرف دیکھتی رہی پھر کھموشی سے سوٹ رکھ کر علماری بند کر دی توہید آہد کی علماری کو لے کھڑا تھا بعض سوٹ کوٹ ایسے تھے جن سے اب بھی آہد کے پرفیوم کی باسی مہک اٹھتی تھی ہیبا نے بے اختیار ہی ایک گہرا سانس کینچا تھا وہ اکثر آہد کے جانے کے بعد ایسا کرتی تھی توہید نے پلٹ کر اس کی حرکت نوٹ کی وہ آنکھیں بند کیے اس سے کچھ فاصلے بگڑی تھی ہیبا وہ اسے پکار بیٹا ہیبا نے جھٹ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اشرمندہ سے ہو گئی جی جو کی نظروں سے جواب دیا مجھے آہد کی نیوی بلوٹ ٹائی نہیں مل رہی ازام کو چاہیے وہ بدستور اسے نظروں کی گرفت میں لیے کہہ رہا تھا میں نکال دیتی ہوں وہ فوراں آنکھیں بڑھائی توہید اسے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا جب ہی اسامہ بھاگتا ہوا اندر آ گیا پاپا باہر جانا ہے وہ اپنی توتلی زبان میں کہتے ہوئے توہید کے گھٹنے سے لپٹ گیا شام میں چلیں گے باہر جب ممہ آپ کو تیار کر دیں گی اچھے اچھے کپڑے پہن کر توہید اسے گود میں بٹھا کر بہلانے لگا ہیبا نے ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا اور مطلوبہ ٹائی نکال کر توہید کو تھما دی اسامہ جاؤ یہ چاچو کو دے کے آؤ توہید نے ٹائی اسامہ کو دے دی یہ کہاں دیکھے آئے گا ہیبا نے حیرانی سے توہید کو دیکھا دے آئے گا بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب ان سے کوئی کام کرواو انہیں لگتا ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ پوری لگن اور ذمہ داری سے اس کام کو انجام دیتے ہیں توہید نے رسان سے کہتے ہوئے اسے دیکھا پاپا یہ اسامہ باہر جانے کے بچائے آہد کی کھلی ہوئی علماری کی طرف چلا گیا اور ایک ٹی شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا ہیبا اور توہید نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگے مگر وہ بقائدہ علماری کے سٹیپس پر پاؤں رکھ کر اپر چڑ گیا اور ہیگر میں لٹکی ہوئی اس شرٹ کو کھینچنے لگا ہیبا نے فوراں بڑھ کر اسے نیچے اتارا تو وہ مچلنے لگا نکال دو وہ شرٹ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اسے توہید کے کہنے پر ہیبا نے وہ شرٹ نکال کے رکھ دی وہ دونوں پہچان چکے تھے وہ آہد کی ایک قیمتی بلاک ٹی شرٹ تھی جس پر سلور بلوک پرنٹ میں کوئی عبارت لکھی تھی وہ اسے امومن تقریبات میں پہنا کرتا تھا وہ آج تک دولی نہیں تھی آہد کے پرفیوم کی مقصود مہیک اس میں اب تک بسی ہوئی تھی اسامہ خوش ہو کر اس کے سلور پرنٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا آپ کو اچھی لگ رہی ہے یہ توہید مسکراتے ہوئے اسے پوچھتے لگا یہ پاپا کی ہے اسامہ نے شرٹ اٹھا کر توہید کے ہاتھ پہ ڈال دی اری نہیں یہ تو کہتے کہتے توہید رکھ سا گیا وہ کیا کہے اس کے آگے کس کی ہے یہ شرٹ وہ خالی اس ذہنی سے ہبا کو دیکھنے لگا اس کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی اس کے چہرے پر سایا سا لہرانی لگا توہید کو ہی سنبھلنا پڑا ہاں یہ پاپا کی ہے آپ کو پسند ہے اس نے چہرے پر مسکرات سجاتے ہوئے کہا آپ یہ پہنیں اچھے اچھے کپڑے اس نے توہید کی بات اسے لوٹا دی ہبا نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا بچوں کی نفسیات کو سمجھنا بہت مشکل ہے وہ کب کیا کہہ جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرا بیٹا چاہتا ہے تو میں یہی پہنوں گا توہید ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا تھا ہوا کے لیے یہ بھی ایک جھٹکا تھا توہید اور ایسے کپڑے وہ تشکر سے اسے دیکھنے لگی جو محس ایک بچے کے ذہن کو سوالوں سے بچانے کے لیے اپنی پسند ناپسند تک بدلنے کو تیار تھا بے ضرر سے جھوٹ بول رہا تھا اس کے دل میں عقیدت بھرنے لگی اسامہ خوش ہو کر اچھلتا کوجتا باہر نکل گیا تو توہید پی شرٹ اٹھا کے جانے لگا ہبابیٹ پر پھیلے اپنے سوٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی جو توہید نے سلیکٹ کیا تھا جاتے جاتے توہید پھر پلٹا وہ میں بھول گیا تھا بتانا دادو تمہیں بلا رہی تھی سنا ہے تم مالش بہت اچھی کرتی ہو وہ شرارت سے کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا توہید نے دلچسپی سے اس کی بے ساختہ امرڈنے والی مسکرانہ کو دیکھا اور پھر اس کے نزدیک رکھے جوڑے کو آج بہت اچھی طرح تیار ہونا اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا وہ مضبوط لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا ہبا کے دل کو دھارس سے مل گئی وہ بھی تو اسی لیے جیجک رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے مگر وہ اس کی سوچ پڑ چکا تھا وہ مطمئن سے ہو گیا رات آٹھ بجے وہ سب جانے کے لئے تیار تھے خدا آپا اور حرون بھائی بھی آ چکے تھے حرون بھائی اور عظام ردہ کیلئے لے جانے والا سمانگاڑی میں رکھوا رہے تھے ہبا سرکھ رنگ میں مناسب میک اپ کے ساتھ بہت فریش اور پیاری لگ رہی تھی وہ دادو کے پاس پیٹھی ان کی مطلوبہ اشیاء ان کے پرس میں رکھ رہی تھی جس کی ہدایات دادو اسے برابر جاری کر رہی تھی بڑی امی بڑے پاپا کی سینڈل ساف کر کے ان کے آگے رکھ رہی تھی نکری نکری ہبا کو دیکھ کر ان کے دل کا بہت چھلکہ ہونے لگا برنا ردہ کی باتوں کے بعد وہ خود میں ایک شرم محسوس کرتی تھی حالانکہ گھر میں کبھی کسی نے دوبارہ اس پارے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی اب اس سے نراز تھا جس کا ثبوت آج کی تقریب کیلئے سب کا جوش و خروش تھا چچی اور کشمالہ ساتھ ساتھ ہی نیچے اتری تھی امی اور ابو پہلے ہی یہاں موجود تھے اور ایک بار پھر تو ہی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنے ہلیے میں انجھا ہوا تھا ایک بار آہد کی فرمائش پر اس نے وہ لڑکوں والے کپڑے پہنے تھے اور آج اس کے بیٹے کی فرمائش پر یہ کالیج یونیورسٹی والا ہلیہ اپنائے وہ سخت متضب زب تھا آئینے کے سامنے کھڑا وہ روٹھا روٹھا سا خود کو دیکھ رہا تھا حالانکہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ اس روپ میں بھی کتنا زبرجست لگ رہا ہے آکورٹ کوئی تیسری مرتبہ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے یہ لفظ دہورایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اسامہ اندر آیا تو اس کی خوشی دید نہیں تھی پاپا باہر چلے وہ تیار کھڑا ٹھنک رہا تھا توہید اس کے چہرے کی چمک کے آنکے ہر بات فراموش کرتا باہر نکل آیا اسامہ اس کی گوت میں چڑھا گاڑی کی چابی سے کھیلنے لگا توہید نیچے اترا تو کئی نکاہیں ایک ساتھ اٹھیں اور مسکرہ دیں دونوں باپ بیٹا جچ رہے ہیں آج تو بڑے پاپا اسے چھیڑنے لگے ہیبا احمقوں کی طرح مو اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی جو بلک ٹی شرٹ اور جینز میں کتنا الگ الگ لگ رہا تھا اسے برسوں پہلے میکزین میں چھپیوز کی تصویر یاد آگئی بہت زیادہ فرق تو نہیں آیا تھا اس میں چلیں وہ اس کے نزدیک کھڑا کہہ رہا تھا ہیبا نے چونک کر اسے دیکھا وہ مسکراتی نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کھڑا تھا اس کی مہویت توہید کے دل پر تھنڈی پھوار کی مانند برسنے لگی شکر تھا کہ اس افرہ تفری میں کسی نے اس پہ زیادہ گوہر نہیں کیا تھا ہیبا اس سے نظریں چھڑاتی دادوں کے پاس آکے انہیں اٹھانے لگی وہ اسامہ کو ساتھ لیے باہر نکل گیا وہ سب ساتھ ساتھ ہی پہنچے تھے تقریب کا انتظام بہت اچھا تھا ریدہ اور نوید خود ان لوگوں کو ریسیف کرنے باہر تکائے تھے کھانے کے بعد ریدہ سب کو فوٹو شوٹ کے لیے بلانے آئی تھی بیٹا تم لوگ چلے جاؤ ہم کیا تصویریں بنائیں گے اس عمر میں بڑے پاپا نے ازام کشمالہ اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کشمالہ تو جیسے تیار بٹھی تھی ازام بھی فورا اٹھ گیا آپ بھی آ جائیں توہید کو یوں ہی اپنی جگہ جمع دیکھ کر ریدہ نے بطور خاص اسے کہا تھا توہید کو یہ سب پسند نہیں تھا مگر امی کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ اٹھ گیا ہیبا بھی اس کے تقلیب میں جلدی ان سب کے ساتھ کئی پوسٹ بنانے کے بعد فٹوگرفر نے توہید کو اشارہ کیا اب آپ دونوں پلیز ازام اور کشمالہ مسکراہت دباتے سائٹ پہ ہو گئے ریدہ نے سارے بچوں کو بھی پرے کسکا دیا ہیبا نہ محسوس فاسطہ رکھ کر توہید کے برابر کھڑی ہو گئی مگر فٹوگرفر بڑا کائیا تھا اس کی تسلیح ہو کر نہ دی بھا بھی توڑا کلوز ہو جائیں بھائیہ سے کشمالہ نے آواز لگائی وہ خوب مزے لے رہی تھی توہید بچہ تو تھا نہیں اس سے پہلے کہ ایک اور فکرہ اچھلتا اس نے ہیبا کے کندے کے گرد ہاتھ کا حسار بنا کر درمیانی فاسطہ ختم گر دیا اور اپنے کندے سے بھی نیچے آتی ہیبا کی طرف تھوڑا سا جھک کر ایک بہترین پوز دے دیا ہیبا نے اسی لمحے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور فٹوگرفر نے فلاش بکھیر دیا ریدہ سامنے کھڑی اس مکمل تصویر کو تکے گئی ایک ننہا کا طرح اب اس کی آنکھوں کی سبز جھیل سے نکلا اور دگا دے گیا چلو کوئی ایک نفس تو خوش رہے توہید اکبر میں نہ سہی تم سہی اس نے اپنی انا پر بڑے حوصلے کے ساتھ پاؤں رکھا اور ایک زورتار ہوتنگ کی زبردست کلک ہیبا اور توہید نے اس کی آواز پر نظریں گمائیں اور مسکرہ دیئے کبھی کبھی دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گیر مطمئن کرنا پڑتا ہے توہید ہیبا اور ریدہ اس لمحے یہی سوچ رہے تھے اگلی صبح وہ نماز پڑھ کر آیا تو ہیبا کو اپنا منتظر پایا وہ آپ کے کبھڑے نکال دوں کیا پہنیں گے اس کے سوال کے انداز پر وہ ٹوٹے پھوٹے لہشے میں کہنے لگی کیا آج سے پہلے میں نے تمہیں اس کام کے لیے تکلیف دی ہے اس کے نرمی سے کہنے پر ہیبا کا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا تو پھر اب بھی اس طرح دت کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنے کبھڑے رات کو سیلکٹ کر کے سوتا ہوں بس ناشتہ لا دینا ٹائم پر وہ چہرے پر مہرپان سے مسکرہت سجائے کہہ رہا تھا سر پر نماز کی ٹوپی پہنے باوزو سا وہ کتنا موتبر سے لگ رہا تھا ہیبا اس کے روشن چہرے سے نظریں چھڑاتی ہوئی خموشی سے باہر نکل گئی اس کی ہدایات پر وہ ناشتہ وہ وقت پر ناشتہ لیے اس کے روبرو تھی وہ نکسک سے تیار اپنی آستین کے کف لگا رہا تھا ایش کرے کلر کی بلیک کاؤٹن جینز اور پیروں میں اپنی سٹالیش سی سینڈل پہنے وہ خوب جچ رہا تھا سلیکے سے جمع ہوئے بال اور بے داگ صحت مند جلد وہ پاند اور سگرٹ کا شوقین نہیں تھا اس کے دانت بہت سفید اور چمکیلے تھے اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں وہ بہت شفاف اور اجلی تھی اور بے باگ تو ہرکیس نہیں تھی ایک آخری نظر آئینے میں خود پہ ڈال کر اس نے اپنا سن نہری فریم والا چشمہ پہن لیا تھا کب سے ان کے انتظار میں کھڑی ہبا کی مہویت ایک لمحے میں ٹوٹی تھی وہ اب اس کی طرف متوجہ تھے رکھ دو ان کا اشارہ پا کر وہ ٹری رکھ کر بھاگنے لگی جب انہوں نے روک لیا تم نے ناشتہ کر لیا ہبا نے پلٹ کر دیکھا وہ سوئے ہوئے اسامہ پر جادہ ٹھیک کر رہے تھے جی کر لوں گی بعد میں وہ یوں ہی کھڑے کھڑے بولی بیٹھو یہاں اس نے اپنے سامنے اشارہ کیا وہ سعادت مندی سے بیٹھ گئی دیکھو ابا میرا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کا کوئی کام مسلحت سے خالی نہیں ہوتا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ کی مسلحت فوراں سمجھ میں آ جائے اس کا شعور وقت کے ساتھ آتا ہے جو کچھ بھی ہوا وہ نہ میری منشاہ تھی نہ تمہاری مگر میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا ہے تم بھی کر لو اگر تم یوں ہی مجھ سے خوف صدر رہیں یا قطراتی رہیں تو ہم کبھی بھی ایک نومل لائف نہیں جی سکیں گے میں تم سے عمر میں خاصا بڑا ہوں اگر مشکل تمہیں ہوگی تو کچھ پریشانی میں بھی محسوس کروں گا مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا ایچسٹ کرنے کی اس کے خموش ہونے پر ہبا بمشکل سر ہی لاسکی اب ناشتہ کرو میرے ساتھ پتہ صبح امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ساتھ کھانا کھانے سے میہ بیوی میں محبت بڑھتی ہے اس کے اگلی بات پر ہبا نے چونک کر اس کا چہرہ دکھا چلو محبت نہ سہی دوستی سہی اب ٹھیک ہے اس کا اڑا رنگ تو ہیت کو لطف دے گیا وہ بے اکتیار ہستا چلا گیا ہبا جہیم کر اپنے انگلیاں مرورنے لگی پورا ختم کر کے جانا اوکے میں نکلتا ہوں اللہ حافظ وہ اسے بچوں کی طرح ہدایات دے کر دروازہ عبور کر گیا اس کے فریش سے پرفیوم کی مہک دیر تک کمرے میں چکراتی رہی ہبا پرسکون ہو کر ناشتہ کرنے لگی اسے توہید کی باتوں سے بہت سہارا ملا تھا اس دن وہ یونیورسٹی پہنچا تو اپنے اچھے موڑ کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا بہت سے لوگوں نے چلتے پھرتے اس کی مسکراہت کی وجہ پوچھی اس دن اس نے بینا تھکے لگا تار تین کلاسز لیں اس کی خوش مزاجی دیر تک سٹوڈنٹس کے درمیان موضوع گفتگو رہی فرصت پاتے ہی وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہبا کا نمبر ملا رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے مگر چون ہی دوسری طرف کال ریسیب کی گئی اس کے الفاظ اسے الفاظ بھولنے لگے ہیلو کوئی تیسری پانیبہ نے دور آیا تھا وہ خود حیران تھی کہ توہید نے اسے کال کیوں کی تھی وہ محبوس شاہ تھا کہ گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو اور اسامہ اس نے بات کرنے کی خاطر کہتالا ہبا نے گھری میں ٹائم دیکھا ابھی ساڑھے بارہ بجے تھے انہیں گئے ہوئے اتنا وقت تو نہیں ہوا تھا جی سب ٹھیک ہے وہ الجی الجی سے کہنے لگی جب ہی اسامہ آیا اور اس سے فاظ چھیننے کی کوشش کرنے لگا توہید کو اس کی آواز برابر آ رہی تھی اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے کیا کہہ رہا ہے یہ وہ اسی مسکرہت کے ساتھ پوچھنے لگا کہہ رہا ہے میری بات کروائیں ہبا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا لاؤ بات کرواؤ میرے بیٹے کی مجھ سے اس کے کہنے پر ہبا نے فاظ اسامہ کے کان سے لگا دیا کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا توہید نے ہشاش لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ خوشی سے چیختنے لگا پاپا لاؤنچ میں سبسی کارٹی امی کے کان برابر ادھر ہی لگے ہوئے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ توہید کا فاؤن ہے انہیں یک گونا سکون کا احساس ہوا وہ اندیشے جو انہیں توہید کے نکاح کے بعد سے پریشان کر رہے تھے یک تم کہیں جا سوئے تھے وہ مسرور سی ہو کر کچن میں چل دی پاپا کا بیٹا کیا کہے گا توہید کی آواز اتنی بلند تو تھی ہی کہ کوریڈور سے گزرتے ڈاکٹر اتھر کی سماعتوں تک پہنچ جاتی وہ چھٹک کر رکے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے آفیس کے دروازے پر آ رکے اسامہ اب اپنی مطلوبہ چیزیں بتا رہا تھا توہید کو اتنا فریش اور خوش انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خصوصاً آہد کے جانے کے بعد انہیں اچھا لگا جب ہی توہید کی نظر ان پر پڑی تو ہاتھ کے شاری سے انہیں اندر بلالیا وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھے ٹھیک ہے پاپا آپ کی سب چیزیں لے آئیں گے اوکے تاٹا میرا بیٹا اس کی تاٹا کی گردان پر توہید نے فان کارٹ دیا ڈاکٹر اتھر کیسے آپ اس کے کشکوار لہجے پر ڈاکٹر اتھر اسے دیکھ کے رہ گئے وہ کتنا الگ اور پیارا لگ رہا تھا خیریت ہے توہید آج آپ بہت کچھ نظر آ رہے ہیں انہوں نے پوچھی لیا توہید پھر مسکرانے لگا وجہ تو اس کے پاس بھی نہیں تھی نہیں کوئی خاص بات تو نہیں آپ سنائیں کوئی کام تھا مجھ سے اس نے خوبصورتی سے موضوع بدلا کام تو کچھ نہیں تھا بس آپ کو بات کرتے دیکھا توہید پھر مسکرانے لگا ہاں وہ اسامہ تھا مجھ سے کافی اٹیچ ہو گیا ہے نا تو اپنی فرمائشیں بتا رہا تھا ڈاکٹر اتھر نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا اسامہ کی اس سے وابستگی ان کے لیے نئی بات نہیں تھی آج کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی گھر میں سب کیسے ہیں آپ کے فادر کی طبیعت کیسی ہے اب انہوں نے سوچ سمجھ کر سوال کیا توہید کو سنبھلنا پڑا اس کا اور ڈاکٹر اتھر کا برسوں کا ساتھ تھا وہ اس کے ہم درد بھی تھے اور دوست بھی ان سے ذہنی ہم اہنگی بھی بہت تھی سو اس نے مناسب سمجھا کہ انہیں اپنی اچانک ہو جائے شادی کے متعلق بتا دے کہ کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی تھا اور پھر جب وہ خود کو سمجھا چکا تھا تو دوسروں کو بھی سمجھا سکتا تھا اس نے مختصرا ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جانے اور پھر ان کی خواہش کے مطابق ہونے والی اپنی اور ہیبا کی شادی کے متعلق بتا دیا ڈاکٹر اتھر چونکے ضرور تھے مگر وہ خوش تھے آپ نے بہت اچھا کیا توہید ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا مبارک ہو آپ کو بہت بہت وہ ہمیشہ سے اس کے ہمناوہ رہے تھے ضہید کو ان سے ایسی ہی کسی بات کی امید تھی وہ پھر مسکرانے لگا چلے میں چلتا ہوں آخری کلاس ہے بس وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھنے لگے آپ کی کوئی کلاس نہیں ہے اب اسے اتمنان سے بیٹھا دیکھ کر انہیں پوچھنا پڑا نہیں اب تو فری ہوں سوچ رہا ہوں گھر چلا جاؤں اس کے جواب پر ڈاکٹر اتھر کو پھر چٹکا لگا وہ پہلے بھی کبھی کبھی جلدی فری ہو جاتا تھا مگر لائبریری میں بیٹھا پڑتا رہتا تھا مگر آج اسے گھر جانے کی جلدی تھی وہ بدل رہا تھا ڈاکٹر اتھر مسکرہت دباتے دروازے کی طرف بڑھے پھر کچھ خیال آنے پہ پلٹے پروفیسر نظامی آپ کا پوچھ رہے تھے شاید کارڈ دینا ہو احرار کی شادی ہے اسی ہفتے وہ اسے بتاتے ہوئے چوکھٹ عبور کر گئے توہید بھی پروفیسر نظامی کے آفیس جانے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا اس دن رات کو جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو اس سامہ کے سونے کے بعد ہبا لائٹ آف کرنے کیلئے اٹھنے لگی جب توہید کی آواز نے اس کے قدم روک لئے اگر زیادہ نین نہیں آ رہی ہے تو باتیں کریں آج اس نے احران ہو کر توہید کا چہرہ ٹٹولا کہیں وہ مزاق تو نہیں کر رہا مگر وہاں ساتھ کی تھی اور شاک بھی وہ بھی نہ کچھ کہے واپس آ کے بیٹ پہ بیٹ گئی گوڈ گرل چلو آج تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اس کے بیٹ تے ہی وہ شروع ہو گیا تھا ہبا بے یقینی سے اس کا چہرہ اور انداز دیکھنے لگی آپ تو زیادہ باتیں نہیں کرتے اور جلدی بھی سو جاتے ہیں پھر آج وہ ڈرتے ڈرتے کہہ بیٹھی جوابن وہ ہستیں لگا بھئی پہلے میں یہاں اکیلا رہتا تھا تو باتیں کس سے کرتا اور اکیلے زیادہ دیر جاگا بھی نہیں جاتا وہ بہت مختلف انداز میں بات کر رہا تھا ہبا یقینوں بے یقینی کے بیچ ڈالتی رہی بیٹی سچ بتاؤں مجھے بہت جیلسی ہوتی تھی کبھی کبھی تم لوگوں سے آدھی آدھی رات تک تمہاری اور آہد کی آوازیں میرے کمرے تک آتی تھی آخر ایسی کیا باتیں ہوتی تھی تم لوگوں کی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی اس کی خموشی پر وہ مزید بولنے لگا تھا ہبا پہلی دفعہ مسکرائی توہیت نے دلچسپی سے اس کے مسکرہت کو دیکھا بس دن بھر کی باتیں کرتے تھے آہد اپنی آفیس کی کالیج لائف کی باتیں بتاتے تھے اور میں اپنی روٹین کی اسامہ کی باتیں ویسے باتیں آہد زیادہ کرتے تھے میں نہیں آہد کے ذکر پر وہ دیر تک بولی تھی توہیت کو اچھا لگا وہ اسے کسی طرح بولنے پر امادہ تو کر سکا تھا اسے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی بولتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی تو مجھ سے بھی روٹین کی باتیں کر لیا کرو میں بھی سن لوں گا کسی روہ میں بہتے اس کے موں سے نکل گیا ہبا نے خود پر جمعی اس کی نظروں کو بہت شدت سے محسوس کیا ارے میں تو بھولی گیا وہ جیسے ایک دم کچھ یاد آنے پر چونک کر سیدھا ہوا اور سائٹ ٹیبل کی دراز سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا ہمارے سینئر پروفیسر ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہے اسی فرائڈے کو تم چلو گی میرے ساتھ اس نے کارڈ اسے دکھاتے ہوئے اچانک پوچھ لیا مگر میں تو وہاں کسی کو نہیں جانتی وہ کنفیوز ہوئی تو کیا ہوا میرے ساتھ چلو گی تو میں ملواؤں گا نا سب سے تمہیں مزہ آئے گا تمہارے جیسے بہت سارے پڑھاکوں اس نے نیم رضا مندی سے عزر تراشا اسامہ کو امی ابو رکھ لیں گے اس نے اس کا بھی حل پیش کر دیا رکھو تم پہنو گی کیا کپڑے ہیں تمہارے پاس نئے اس نے لیٹتے لیٹتے پھر سر اٹھایا ہبا سر پکڑ کے رہ گئی آج انہیں کیا ہو گیا ہے جی ایک نیا سوٹ رکا ہے اسامہ کی برڈے کے لیے بنایا تھا جلو ٹھیک ہے لائٹ آف کر دو اور تم بھی سو جاؤ اس نے کمر سیدھی کرتے ہوئے ہبا کو ہدایت دی اور آنکھیں مونت لیں وہ بھی سکون کا سانس لیتی ہوئی اپنی جگہ پہ آ لیٹی رات کو جاگنے کے شوق میں آج زندگی میں پہلی مرتبہ تو ہیت کی آنکھ اپنے وقت پر نہیں کھلی تھی نیم گنودکی میں اس نے کسی کا نرم گرم سالمز اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلی تھی نظروں کے بالکل سامنے سوئی ہوئی ہبا کا چہرہ تھا اس کے چہرے کے اطراف میں لٹیں بکھری تھی دپٹہ گلے میں پڑا تھا ایک ہاتھ سینے سے لگائے وہ کروٹ توہیت کی طرف کی یہ سو رہی تھی مکمل بے خبر دوسرا ہاتھ اس نے تکیہ پر پھیلا رکھا تھا جس کی انگلیوں کی پوریں توہیت کی انگلیوں سے مس ہو رہی تھی وہ چند لمحے مدھوش ساو سے دیکھتا رہا اس کا سرک و سفید چہرہ خمار علود ہو رہا تھا ایک دوجہ میں پیوست بلکوں کا اپنا ایک سہر تھا سری کوانٹر سلیوز سے جلگتی اس کی دودھیاں کلائی توہیت کے اتنے نزدیک دھری تھی کہ وہ ہاتھ بڑھاتا اور وہ چونک کر سیدھا ہوا ایک ایسی عجیب خواہش کی تھی آج اس کے دل نے خود کو سرزنش کرتا ہوا وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا تھا نہا دو کر وہ جب تک واپس آیا تھا ہبا اسی پوزیشن میں سو رہی تھی حیرت تھی کہ آج اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی توہیت نے وقت کی تنگی محسوس کرتے ہوئے اسے اٹھانے کا ارادہ کیا اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی ہبا اٹھ جاؤ بہت دیر ہو گئی ہے اس کے تیسری بار پکارنے پر ہبا نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا وہ بلاک این وائٹ ٹی شورٹ پہنے گیلے بالوں کو رگڑتا ہوا این اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے گلابی دوروں والی بہکی بہکی نگاہوں کو دیکھ کر توہیت کا دل ایک بار پھر بے ایمان ہونے لگا وہ جھٹ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا اتنی تیزی سے ہبا اپنے دوپٹہ سنبھالتے اس کے سائٹ سے نکل کے کمرے سے گائب ہو گئی اس دن پھر توہیت نے اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروایا تھا مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چڑھاتے رہے تھے فرائیڈے کے رات وہ ہمیشہ کی طرح اپنے وقت پر تیار ہو کر نیچے بڑی امی کے پورشن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا بلیک ٹو پیس پر تازہ کی گئی شیو نے اسے پھر کئی سال پیچھے دھکیل دیا تھا توہیت ادھر آؤ تم پہ دم کر دوں دادو بار بار اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی اب کس کی نظر لگے گی مجھے دادو آپ بھی نہ بس وہ مسکرہ کر ٹال رہا تھا کب تک جاؤگے بیٹا بڑے پاپا نے لاؤنج میں آتے ہوئے پوچھا تھا اس نے نظر گھڑی پہ ڈالی نو بج رہے تھے مطلوبہ جگہ یہاں سے بیس منٹ کے ڈرائیف پر تھی اسے کہیں بھی لیٹ پہنچنا پسند نہیں تھا بس بڑے پاپا اب نکلوں گا ذراہبہ کو دیکھ لوں تیار ہوئی ہے یا نہیں وہ ان کو جواب دیتا ہوا سیڑھیا چڑھ گیا امی اببو بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور اسامہ کو دنستہ ازام کے ساتھ باہر بھیج دیا تھا ورنہ وہ ان دونوں کو کبھی بھی اکیلے نہ جانے دیتا تو اید اپنا چشمہ درست کرتا ہوا جو ہی کمرے میں داخل ہوا اسے دروازے پر ہی رک جانا پڑا پیچ کلر کی شارٹ شرٹ اور تنگ پائنچوں والی ٹراؤزر میں ملبوس وہ ہی باہی تھی بہت نفیز ہم رنگ کام سے سجا وہ فارمل سا جوڑا اپنی قیمت خود بتا رہا تھا کشمالہ نے اس کے گولڈن براؤن کرلی بال سٹریٹ کر دیئے تھے اور اب انابی رنگ کا شفون کا کامدار تو پٹا اس کے ایک کندے پر سیٹ کر رہی تھی وہ مگن سی میکچنگ سٹون ایرنگز پہن رہی تھی اس کے نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے سر آپے پر تھی مگر کشمالہ نے اندر آتے توہید کو دیکھ لیا تھا بھابی یہ ہو گیا میں جا رہی ہوں وہ توہید کی آمد پر ججہ کر باہر بھاگ گئی کشمالہ رکو یہ نیکلس تو بنا دو ہیبا گبرا کر اس کے پیچھے مڑی تو نظر توہید پر ٹہر گئی بھئیہ پنا دیں گے کشمالہ شرارت سے کہتی دروازہ بند کر گئی ہیبا نے شدید گبرات محسوس کرتے ہوئے رکھ موڑ لیا توہید کی مہویت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے نیکلس لے لیا ہیبا اب بھی اس کے طرف سے رکھ موڑے ہی کری تھی اس نے چہرہ جکا کر آنکھیں بند کر لی تھی وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے پیر پرف کے ہو گئے تھے وہ بھت بنی کھڑی رہی توہید اپنے آپ میں تھائی کب جو اس کی کیفیت سمجھتا اس نے بہت حق سے ہیبا کے شانوں پر بکھرے بال سمیٹے اور نیکلس پہنانے لگا اس کی دودیا گردن پر وہ انابی پتھر گویا سج گئے تھے اس کے وجود سے ایک ملی جولی سی مہک اٹھ رہی تھی جو توہید کے حواسوں پر چھانے لگی وہ بے خود سا اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر کے ہیبا کرنٹ کھا کے پلٹی تھی مگر چہرہ اس کے چہرے سے جان ٹکرائے تھا وہ اتنا کری تھا کہ ہیبا سے سانس لینا مشکل ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ بہت نامحسوس انداز میں ہیبا کے وجود کے گیر تھائل ہو چکے تھے وہ اس سے قدمے آدھی بھی نہیں تھی اس کا چھوٹا سا وجود اس کی پر حدد گرفت میں کس میں سا کے رہ گیا اور اتنی ہی تیزی سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اس نے پوری قوت سے اپنے دونوں ہاتھ توہید کے سینے پر رکھ کر دباؤ ڈالا مخالفت محسوس کرتے ہو گئے توہید نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تو لمحہ بھر میں اس کے آواز بہال ہو گئے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے توہید پر بخلاہت سوار ہو گئی I'm sorry ہیبا اس نے نظریں چھوٹے ہوئے اسے آزاد کر دیا اور اسی طرح کمرے سے باہر نکل گیا ہیبا کتنی دیر تک اپنی اتھل پتلوتی دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کرتی رہی اس نے آہد کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزاری تھی وہ ایک مرد کی نظریں اور تیور خوب پہچانتی تھی مگر وہ توہید سے اس جرت کی توقع ہرگز نہیں کرتی تھی وہ جو کہتا تھا تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج اپنے ہر کال کی ترتید کرنے کے در پہ تھا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی تینتیس سالہ زندگی میں پہلی بار ایک عورت کے قرب سے آشنا ہوا تھا اگر وہ جلد باز ہو گیا تھا تو اسے الزام نہیں دیا جا سکتا تھا اپنے پیروں میں نازک نگو ملی سینڈل پہننے کے بعد آخری بار آئینہ دیکھنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی اسے اب تک اپنے رکسار دہکتے محسوس ہو رہے تھے توہید کی سانسوں کی سرسراہت اب تک اس کے اردگرد تھی وہ آہد کے پھول جیسے لمز کی آدھی تھی توہید کا پر جوش انداز اس کے احسان خطا کر گیا تھا بڑی مشکل سے اپنی کیفیت چھپاتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی توہید کی گاڑی کا ہارن سنائی دے رہا تھا اسے عرصے بعد یوں سنگھار کیے دیکھ کر امی آبدیدہ ہو گئی میرے بچوں کی خوشیاں صدا سلامت رہیں وہ اس کا ماتھا چونگر دعا دینے لگی وہ اجلت میں ان سے نظریں چوراتی جلدی جلدی زیڑیاں ادھر گئی گاڑی میں بیٹھا توہید خود کو اپنی بے اختیاری پر ہزار پار ملامت کر چکا تھا مگر ایک بار پھر وہ اپنی تمام ترحشر سمانیوں سمیت اس کے پہلوں میں آ بیٹھی تھی وہ دانیستہ اس سے نظریں چورائے سامنے دیکھنے لگا گاڑی چل پڑی تھی ہبا چھوڑ نظروں سے اس کا چہرہ جانچنے لگی وہاں سنجید کی تھی مگر اسے نراز کی محسوس ہوئی بلیک ٹو پیس میں وہ بلا شبہ بہت الگ اور شاندار لگ رہا تھا اس کے پرفیوم کی دل فریب مہک ساری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی ہبا لب سیئے اپنی سوچوں سے الچتی رہی توحید کی آمد سے پہلے وہ آئینے میں کھڑی خود کو اس جوڑے میں دیکھ رہی تھی جو آہد نے بہت چاہ سے اسے اسامہ کے برڑے کے لیے دلائے تھا وہ آہد کو بہت مس کر رہی تھی جو اسے اس سوٹ میں دیکھنے کا بہت خواہش مند تھا مگر قسمت نے اسے یہ موقع نہیں دیا تھا سوچوں میں آہد کو بسائے وہ کب بے خبری میں توحید کی نظروں میں آگئی اسے احساس نہیں ہو سکا یہ اس کی دلی کیفیت تھی جو اسے یوں اچانک رولا گئی تھی برنا وہ توحید کوئی الزام نہیں دے سکتی تھی اگر وہ حیبہ کی طرف بڑھا تھا تو یہ اس کا حق تھا اس کی خطا نہیں اس نے پھر توحید کی طرف دیکھا وہ ڈسٹرپ سا محسوس ہو رہا تھا حیبہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی یہ اس کے مقام کے خلاف تھا آپ نراز ہیں مجھ سے اس نے آہستہ آواز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا توحید چونک سا گیا آمادہ نہیں تھی اس کی مردانگی کو چوٹ لگی تھی نہیں وہ یک لفظی جواب دے کر خموش ہو گیا تھا حیبہ کو اس کی خموشی بہت محسوس ہوئی تھی اتنے دنوں سے وہ اس کے ساتھ بلکل مختلف توحید کے روح میں پیش آ رہا تھا وہ اس لمحے اور اس لمحے وہ بلکل پہلے والا سنجیدہ اور ریزرف سا توحید اکبر لگ رہا تھا حیبہ سے رہا نہیں گیا اصل میں مجھے آہد بہت یاد آ رہے تھے اپنی ڈیت سے دو دن پہلے انہوں نے مجھے یہ سوٹ دلوایا تھا مگر میں اسے کبھی نہیں پہن سکی آج سال بھر بعد اسے نکالا تو کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی توحید نے رخ موڑ کر اسے دیکھا شہد رنگ آنکھیں گلابی ہو گئی تھی میک اپ سے مزین اس کا معصوم دل کا شہرہ اس وقت تھوڑا سرک ہو گیا تھا انہا بھی ہونٹ کپ کپا رہے تھے توحید کے ہاتھوں سمٹے اس کے بال اب بھی اسی ایک شانے پر پڑے تھے دوسری طرف سے سنگے مرمر جیسی گردن آیاں تھی اسی ایک کندے پر انہا بھی دوپٹہ نفاست سے سمیٹ کر سیٹ کیا گیا تھا باقی وجود مکمل آیاں تھا مناسی فٹنگ کے باعث اس کا سراپا دیکھنے والے کی نظروں میں فوراں آ سکتا تھا ایک عجیب بیچینی توحید کے دل و دماغ میں بڑھنے لگی اس نے کچھ یاد آنے پر پچھلی سیٹ پر ہاتھ پڑھا کر امی کی شوال برامت کی اسے اور لو اس نے چادر ہیبہ کے آگے کی اس نے علچ کر توحید کو دیکھا مگر میں چادر نہیں پہنتی اور آہد نے بھی کبھی اس کی باقی بات مو میں ہی رہ گئی توحید کا چیرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا اب تم میری بیوی ہو وازیہ تم بھی ہی انداز میں کہا گیا یہ جملہ اس کی اگلی پچھلی سب باتوں کا جواب تھا ہیبہ کے زبان بند ہو گئی اس نے خموشی سے چادر لے لی مگر وہ جس طرح خود کو سنبھال کے بیٹی تھی اس سے چادر اورنا مشکل ہو گیا اتر کر اور لوں گی اس نے ڈرتے ڈرتے توحید سے کہا جو کوئی موڑ کارٹ رہا تھا مطلوبہ شادی ہال سامنے ہی تھا توحید نے سٹریرنگ گھوماتے ہوئے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا وہ اس کی الجن سمجھ گیا تھا گاڑی پارک کر کے اس نے چادر ہیبہ کے ہاتھ سے لے لی اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر چادر اس کے گرد تان دی اور ایک بار پھر وہ دونوں روبرو تھے ایک دوسرے کے بہت نزدیک صرف ایک لمحے کے لیے ہیبہ نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں جاگا تھا وہ بہت شفاف اجلی اور باہیا آنکھیں پورے حق سے اس کی آنکھوں میں گڑی تھی میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بھی گیر انسان اپنی بسری لذت کا سمان سمجھے وہ اسی طرح اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے کہہ رہا تھا ہیبہ کا سر بے اختیار جھگ گیا توہید نے اس کے وجود کی کشش ایک بار پھر خود پر چھاتی محسوس کی تو فوراں سیدھا ہو کر گاڑی سے اتر گیا ہیبہ دوسری طرف سے سنبھل کر باہر نکلی اور چادر کے کونے سختی سے اپنے گرد لپیٹتی ہوئی توہید کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اس کی نگاہ بار بار اپنے آگے چلتے اس خوب روح بلند کامت شخص کی پشت سے ٹکرا رہی تھی یہ کیسا عجیب سا احساس تحفظ تھا جو اسے اپنے گٹ محسوس ہو رہا تھا اندر ڈاکیل ہوتے ہی وہ نووس ہونے لگی وہ ایک بہت شاندار سی جگہ تھی اردگٹ نظر آتے چہرے بے فکری اور خوشحالی کا مو بولتا ثبوت تھے اپنے کپڑوں اور رکھ رکھاؤ سے خاصے خاندانی لگ رہے تھے توہید سب سے ملتا ملاتا آگے بڑھنے لگا وہ گبرائی ہوئی سی یہاں وہاں دیکھنے لگی تب ہی اچانک توہید اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامتا ہوا پھر آگے بڑھ گیا سر شی اس مائی وائف اس نے ایک معمر شخص سے اس کا تعرف کرایا ہبا سلام کر کے نیچے دیکھنے لگی اللہ تمہیں آباد رکھے پروفیسر نظامی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی آپ کی وائف بہت پیاری ہے توہید بھائی یہ سمرہ تھی پروفیسر نظامی کی بڑی بہو اخیار کی بیوی تھانکس بھابی ویسے یہ اخیار کہاں ہے وہ اس کی تعریف اپنے حق کی طرح وصول تھا ان سے مزید باتیں کرنے لگا ہبا خموش کھڑی ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی آؤ باقی سب سے ملواؤں تمہیں وہ پھر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا ہبا متوجہ ہوئی تو وہ اسے ساتھ لیے سٹیج کی طرف آ گیا اوہ جو ہی انہوں نے سٹیج پر قدم رکھا ایک زبردست ہوتنگ شروع ہو گئی لو ایک اور دلہاں آ گئے کوئی توہید کو چھیر رہا تھا ہبا سے گبرہت کے مارے سر نہیں اٹھایا گیا توہید نے اس کا ہاتھ اب بھی نہیں چھوڑا تھا البتہ اس کی کھلکی لاہتیں وہ ضرور سن رہی تھی کیا مزاک ہے بھائی توہید بھائی یہاں آنکے بیٹھیں تاکہ مجھے یقین آ جائے میں اپنی شادی والے دن اتنا بڑا شوق برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اسلام علیکم بھابی احرار با آواز بلند توہید کو چھیر رہا تھا اور وہ برابر ہس رہا تھا ہبا نے اس کے سلام پر سر کو خفیف سی جنبش دی کان کھود کے ہیرہ نکالا ہے میرے دوست نے اس لیے اتنے عرصے تک یہ ڈرامے کرتے رہا شادی نہ کرنے کے تجمول نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ بلکل بھی برا مانے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گلے لگ گیا ہبا کو خاما خام کی شرمندگی ہونے لگی اب بس کر دو تم لو کیا سوچے گی میری بیوی وہ اسی طرح خوش پاش سا کہنے لگا وہ سب ہی ہز پڑے سو گود ٹو سی یو لائک دس توہید اخیار بھی وہیں چلا آیا آئیے میں آپ کو دوسری طرف لے چلوں سمرہ اس کی گبرہت بھاپتی ہوئی اسے ایک ٹیبل پر لے آئی جہاں صرف خواتین بیٹھی تھی وہ سب کی سب اس سے عمر میں خاصی بڑی تھی کچھ ریدہ امارہ کی عمروں کی تھی یہاں سب پاپا کی کولیکس کی فاملیز بیٹھی ہیں آئی ہوپ آپ کسی کو تو جانتی ہی ہوں گی وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی ہیبا کی طرف دیکھنے لگی توہید جو کچھ فاصلے سے سب ابزورف کر رہا تھا فوراں پیچھے چلا آیا یہ کیسے کسی کو جانیں گی بھاپی ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ہیبا آج پہلی بار میرے کو لیکس سے مل رہی ہیں اس کی آواز پر ہیبا نے مڑ کر دیکھا وہ کب پیچھے آکھڑا ہوا اسے احساس نہیں ہوا تھا اس نے سکون کا سانس لیا اسی لمحے ڈاکٹر اثر بھی وہاں چلے آئے بھئی مجھے ہال میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز مل گئی تو سوچا پہلے میں بھی شرف ملاقات حاصل کر لوں وہ سرہ سر توہید کو چھیڑ رہے تھے حالانکہ وہ اس کی شادی سے لا علم تو نہیں تھے مبارک و بیٹا آپ کو بہت شبکت سے کہتے ہوئے انہوں نے ہیبا کے سر کو ہلکے سے چھوا پھر اپنی اہلیاں سے اس کا تعرف کرا کر وہ توہید کے ساتھ آگے نکل گئے آپ ایزی ہو کے بیٹھ جائیں ڈاکٹر اثر کی بیکم ہدا آپا ہدا آپا جیسی عمر کی تھی ہیبا کو وہ سوبر سی خاتون بہت اچھی لگی اس نے چادر سمیٹ کر رکھتی تھی مگر لا شعوری طور پر اس نے کندے پر پڑا ہوا اپنا دپٹہ سینے پر پھیلا لیا تھا بالوں کو دونوں شانوں پر سیٹ کر لیا تھا توہید اس پیچ مختلف لوگوں کو اس سے ملوانے لائے تھا وہ اب اتمنان سے مسکرا کر سب سے تعرف حاصل کر رہی تھی اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا وہ برابر توہید کو دیکھے جا رہی تھی جو مسلسل مسکراتا ہوا مختلف لوگوں سے مہوے گفتگو تھا کبھی کبھی یوں ہی ایک بھٹکی ہوئی نکاحبہ پہ بھی ڈال لیتا اور ایک شناسہ مسکرات اس کی طرف اچھال کر پھر کہیں اور مگن ہو جاتا یار ہی اس مائی آئیڈیال ناؤ کتنا مزا آتا ہے نا جب اتنا ٹیلنٹیڈ بندہ آپ کا رشتہ دار ہو دوسروں پہ روپ پڑتا ہے اسے لگا وہ فارعہ الوینہ قریب ہی کسی ڈسک پر اس کی تصویر رکھے تفسرے کر رہی ہیں اور جو ان دونوں کو پتا چلے کہ آج میں توہید اکبر کی سب سے قریبی رشتہ دار ہوں تو حیرت سے مر جائیں گی دونوں وہ سوچ کر بے اختیار مسکراتی عرصہ ہوا اس نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا وہ پھر توہید کو دیکھنے لگی مگر اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا ہیبا کو وہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا وہاں کسی نے بھی اس سے کوئی افسوس نہیں کیا تھا یا شاید لوگ ان کی شادی کے پس منظر سے آگا نہیں تھے سب نے اسے بہت عزت دی تھی اور توہید کی حوالے سے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کھانے کے بعد وہ توہید کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی اسے گھر جانے کی فکر لگ گئی تھی تب ہی وہ اسے دور سے آتا دکھائی دیا ایک میچور سی لڑکی اس کے ساتھ تھی سادہ نکوش اور سوبر ڈریسنگ کی حامل وہ لڑکی توہید کے ساتھ خاصی بے تکلف لگ رہی تھی دونوں کہکہیں لگاتے اسی کی طرف آ رہی تھے یہ ہبا ہے توہید نے نزدیک آنے پر بس اتنا ہی کہا تھا وہ لڑکی خاصی گہری مگر مسکراتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولی تھی جیسا سنا تھا بیسا ہی پایا ہے اس نے توہید کو اشانہ کیا وہ مسکرات دیا ہبا الجی نظروں سے نو وارد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کا تعریف اب تک توہید نے نہیں کروایا تھا بھائی ہم سب دیکھنا چاہتے تھے اس خوش قسمت لڑکی کو جس نے توہید جیسے رکھے بندے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا ورنہ شادی اور توہید دو مخالف پول تھے وہ پھر کہہ رہی تھی یہ تہنیت ہے میری اکلوتی دوست توہید نے سابقا مسکرات کے ساتھ اس کا تعریف کروایا ہبا نے مسکرا کر مسافہہ کیا جی انہیں برداشت کرنے کا سہرہ میرے ہی سر ہے اسامہ کو نہیں لائے اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سب سے واقف ہے اسامہ کے ذکر پر ہبا کو پھر گھر کی یاد ستانے لگی گھر کب چلیں گے اس نے بے اختیار اٹھتے ہوئے توہید کا ہاتھ کوہنی سے پکڑ لیا ان دونوں نے اپنی گفتگو روک کر اسے دیکھا تہنیت کی آنکھوں کو وہ نہیں پڑھ سکتی تھی جہاں ایک جہانے مائنی آباد تھا وہ بہت گور سے ہیوہ کا انداز ملاحظہ کر رہی تھی بس چلتے ہیں توہید اس کے یوں قریب آنے پر چونکہ ضرور تھا مگر سنبھل گیا تھا اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا اور پھر تہنیت کی طرف متوجہ ہو گیا میں تمہیں کال کروں گا ابھی تو ہو نا کراچی میں ہاں ابھی ایک ہفتہ اور رہوں گی اس نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر جلد وہ دونوں تہنیت کو خداحافظ کرتے ہوئے واپسی کے لئے نکل گئے تھے تہنیت نے اس انوکھی مگر خوبصورت جوڑی کو دل سے دعا دی تھی وہ گھر پہنچے تو خاصی دیر ہو چکی تھی توہید نے اپنے پاس موجود چابی سے درمازہ کھولا سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا امی ابو اور اسامہ بھی ان کے ساتھ ہی سو گیا تھا ہبا اس کی نین ٹوٹنے کے غیال سے اسے امی کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی کمرے میں آئی تو توہید کپڑے چینج کی یہ بیٹ پر نین دراز تھا اس نے سیاہ ٹی شوٹ پر سفیر ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور وہ بہت ریلاکس تھا ہبا نے ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی جولری اتاری پھر سینل کی قید سے اپنے پیر ازاد کرنے لگی توہید پوری طرح اس کی طرف متوچہ تھا وہ اس کے نظروں کا ارتقاظ محسوس کر چکی تھی اور اس کے چہرے پر گبرات صاف محسوس کی جا سکتی تھی وہ خوف زیادہ ضرور ہے مگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور وہ تم پر بھروسہ بھی کرتی ہے ورنہ کبھی تمہارے ساتھ رہنے پر امادہ نہیں ہوتی اسے تہنیت کی بات یاد آئی جب اس نے اسے بتایا کہ وہ ہبا کے لیے اپنے جذبات میں تبدیلی محسوس کر رہا ہے مگر وہ اس کی طرف سے شاید تحفظات کا شکار ہے تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آہد کے ساتھ اسی گھر میں ایک زندگی گزار چکی ہے وہ کبھی بھی تمہاری طرف پیش رفت نہیں کرے گی وہ ہمیشہ آہد کو درمیان میں ہائی پائے گی مگر تمہیں اپنی محبت اس پر ظاہر کرنی ہوگی اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اسے آہد سے زیادہ محبت دے سکتے ہو تہنیت نے اسے ایک عورت ہونے کے ناتے دوسری عورت کی نفسیات بہت مذبت انداز میں سمجھائی تھی ہبا اب اپنے دوپٹے سے الجی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں واضح کپ کپاہٹ تھی بار بار پن اس کے ہاتھوں سے پسل جاتی تھی تو ہی زیرے لب مسکراتے ہوئے اس کی حالت سے خوب لطف لے رہا تھا اسی لمحے ہبا نے پن پر گرفت حاصل کر لی مگر جیسے ہی اس نے پن کھولی شفون کا بھاری کامدار دوپٹہ لمحے میں ڈھلک کر زمین بوس ہو گیا کیا محبت ایسے ہوتی ہے تہنیت میں خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پاتا یہ بہت آکورٹ نہیں لگتا کہ میں اتنا بڑا ہو کر ایسی بچکانہ حرکتیں کروں اس نے اس کے وجود کی رانائیوں سے نظریں چڑاتے ہوئے سوچا آج تہنیت کو یوں اچانک سامنے پا کر وہ اس پر اپنی تمام کیفیات آیاں کر بیٹھا تھا کتنی دیر وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہستی رہی تم بدل رہے ہو توہید تو گویا میری بری نظر لگ گئی میں نے کہا تھا نا سارے بالوں پر کٹ جائیں گے جناب توہید اکبر صاحب کے وہ بھی تہنیت تھی حساب برابر کرنے والی وہ خموشی سے اس کے ہر وار کو بلکل جائز سمجھ کر سہتا رہا وہ مجھے گلت سمجھتی ہوگی نا وہ مجھے ابھی آہد کا بھئیہ ہی سمجھ دیا وہ بے بس سا کہہ رہا تھا تہنیت مسکڑائی ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ تم سے شادی پر کبھی رضا مند نہ ہوتی تمہیں اس کی فیلنگز جاننا ہوں گی اسے بولنے پر امادہ کرو ہی بات چینج کر کے آ چکی تھی آئی سویر توہید وہ تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تہنیت نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی میسیج کر دیا تھا توہید پھر اس کی طرف مت بچہ تھا جو بیٹھ کی طرف آ رہی تھی مگر وہ بہت چپ تھی آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں اسامہ کے بغیر اس کمرے میں تنہا تھے اس کے لیٹھتے ہی توہید کونی کے بل اس کے قریب جھکا آج تم بہت کبصورت لگ رہی تھی ہیبا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا مگر اچانک ہی ورونے لگی تھی پھوٹ پھوٹ کر توہید اپنی بات کا ایسا ریاکشن دیکھ کر گبرا گیا ہیبا کیا ہوا ہے توہید نے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہیبا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اٹھ پیٹھی آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب توہید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اس لیے کہ آپ نے آہد کی بیوی اور بچے کی ذمہ داری اٹھائی ہے آپ نے مجھے اپنا نام دیا تحفظ دیا میرے لیے یہی بہت ہے اس سے زیادہ کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی آپ پلیز مجھے میری جگہ رہنے دیں میں آپ کے قابل نہیں ہوں آپ مجھ سے بہتر ڈیزرپ کرتے ہیں وہ کہہ کر پھر رونے لگی توہید اسے دیکھتا رہ گیا تمہیں لگتا ہے میں یہ سب آہد کی وجہ سے کر رہا ہوں اتنا منافق نہیں ہوں میں ہی با وہ اس کی بدگمانی پر حیرت زدہ رہ گیا تھا اور کس لئے کر رہے ہیں آپ کب شادی کرنا چاہتے تھے آپ کے زندگی میں ایسے کسی رشتے کیلئے جگہ ہی نہیں تھی میں سمجھتی ہوں آپ کو کتنا جبر کرنا پڑ رہا ہے ان سب کے لئے مجھے زبردستی بینا آپ کی چاہت کے آپ پر مسلط کر دیا گیا میرا سرنی اٹھتا آپ کے سامنے وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی کہہ رہی تھی توہید متضاد کیفیات میں گیرا اسے دیکھ رہا تھا وہ کبھی اس کے سامنے اتنا نہیں بولی تھی آج شکوے کرتے ہوئی روتی ہوئی بھی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی مگر وہ کتنا قلت سوچتی تھی یہ بھی اسے آج ہی پتا چلا تھا ہاں میں نے اببو کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی اس وقت میرے ذہن میں تمہیں اور اسامہ کو تحفظ دینے کی سوا کوئی بات نہیں تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ میں شادی کو ضروری نہیں سمجھتا تھا مگر یہ اس وقت کی بات تھی جو مجھے احساس نہیں تھا کہ زندگی میں کسی کا ساتھ کتنا ضروری ہوتا ہے جب آہد مجھے چھوڑ کر چلا گیا تب میں نے رشتوں کو قریب سے جانا ان کی اہمیت کو محسوس کیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں لوگوں کا ہونا کتنا ضروری ہے میں پنج وقتہ نمازی اللہ کے نظام کو سمجھ نہیں سکا میں نے اپنی بتیس سالہ زندگی تنہا رہ کے گزار دی لیکن سچ کہتا ہوں ہبا جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئیں تم نے بہت نامحسوس طریقے سے میری تنہائی بانٹ لی میں لا شعوری طور پر تمہارے بارے میں سوچنے لگا تم میرے ساتھ نہیں ہوتی تو مجھے اپنی تنہائی بہت محسوس ہوتی ہے جب تک تم کمرے میں نہیں آ جاتی مجھے نین نہیں آتی اور اس سے بھی بڑا سچ پتا ہوں اب میں یہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتا کہ تم کبھی آہد کی بیوی بھی تھی اس کی آخری بات پر ہبا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا وہ ہمیشہ کی طرح بے ریا اور سچائی کا گماز تھا مجھ سے محبت کرو گی ہبا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا وہ آج بھرے لہشے میں اس سے پوچھ رہا تھا ہبا کو پھر رونا آنے لگا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ الٹا اس سے پوچھ بیٹھی مجھے نہیں پتا محبت کیسے کرتے ہیں تم سکھا دینا وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ تھامنے لگا توہید اکبر کو بھی کوئی کچھ سکھا سکتا ہے بے ساختہ اس کی زبان سے پسلا توہید کھل کھلا اٹھا ہبا توہید اکبر سکھا سکتی ہے کیونکہ اس کا تو کافی پرانا ریسورچ ورک ہے نا توہید ڈاکٹر توہید اکبر پر وہ شرارتی انداز میں کہنے لگا آئی بات چونک کرسی دی ہوئی آپ کو یاد ہے یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ سے یاد تھا مگر جب سے تمہیں سوچنے لگا ہوں تمہاری ہر بات یاد آتی ہے سچ بتاؤ کیا واقعی تم نے میرا ہر آرٹیکل سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ پور شوک نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے پوچھ رہا تھا ہر ایک اور ہر میگزین میں چھپی آپ کی تصویریں بھی وہ فخر سے بتانے لگی جس لڑکی نے مجھے اتنے سالوں سے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا وہ مجھے کسی اور کا کیسے ہونے دیتی اور اب بتاؤ میں تم سے زیادہ اور کسے ڈیزارف کرتا ہوں وہ پھر شوک ہونے لگا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے نکاح پر رضمندی کیوں دی تھی وہ پور سوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی کیوں تو ہی بھی سنجیدہ ہو گیا کیونکہ آہت نے کہا تھا کہ میرے بات صرف بھئیہ کو اپنا سمجھنا آہت کی ذکر پر اس کی آنکھیں جل ملانے لگی تھی تو ہیت کو اچھی طرح یاد تھا جب اس نے یہیں اسی کمرے میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہیں تھے ایک خاموشی دونوں کے درمیان چہر گئی ہیبا اپنے آنسوں صاف کرنے لگی میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بھی اتنا روگی بہت اچانک بوبونچ بیٹھا ہیبا دہل گئی اللہ نہ کرے میں اب کسی کو نہیں کھو سکتی اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ تو ہیت کے لبوں پر رکھ دیا تھا وہ روئی روئی گلابی آنکھیں پھر اس کے روبرو تھی اس نے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا وہ کسی خواب زدہ بچے کی طرح اس میں سما گئی تھی کچھ پل ان دونوں کو خوشکوار سے احساسات بخش کر خاموشی سے سرک گئے چاہت کی خواہش سرشتِ آدم ہے مہدانیت بس اللہ کو لائک ہے انسان تنہا نہیں رہ سکتا تو ہیت نے سرشاری کی کیفیت میں اپنے آپ سے یہ اعتراف کیا اور اپنے ساتھ لگ کے کھڑی اس اپنی اپنی سی لڑکی کو دیکھا جس سے اب شرم کے مارے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا پتہ ہے کل امی کیا کہہ رہی تھی تو ہیت نے اس کا دھیان بچانے کی خاطر کہا کیا وہ فوراں سیدھی ہو گئے مگر نظریں نہ اٹھا سکی یہی کہ اگلے مہینے ازام اور کشمالہ کی شادی کے ساتھ وہ ہمارا ولیمہ بھی کر دیں گی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ ولیمہ کا سوٹ ہبا کو اس پار بھی میں ہی دلاؤں گا وہ مزی سے کہتا ہوا لیٹ گیا اور اس کی توقع کے این مطابق ہبا ہونک چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی ہرگز نہیں میں اس پار آپ کی پسند کا سوٹ کبھی بھی نہیں لوں گی پتہ ہے کتنا مزاق اڑایا تھا میری فرنڈز نے اس اول فیشن سوٹ کا اب تو میں ڈیزائنر ویڑ لوں گی اور آنسوں کی دھند کے پار وہ وہی تھی ان این آوٹس میں الجھی با اعتماد زندگی کے رنگوں میسجی شوک سی ہی با وہ شروع ہو چکی تھی توہید ہستا چلا گیا وہ بھی نہ رکے بولے جاری تھی توہید کی نظروں سے بے نیاز ہر گم سے آزاد ہو کر تم کش ہونا آہد اس نے اپنے وجود میں ہمیشہ کے لیے بس جانے والے اپنے بہت پیارے بھائی سے پوچھا جو اب ہمیشہ ان دونوں کے درمیان رہنے والا تھا مگر ایک اچھی یاد بن کر اس نے آن کے کنارے رک جانے والے آنسوں کو اپنی پوروں پر مسئلہ اور پھر ہیبا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب اس کی گائب دماغی پر مو پھولائے بیٹھی تھی ختم شود سو میرے عزیز لسنرز اس ونس دی اینڈ آف تی نوول ہزار رستہ بدل کے دیکھا مجھے تو یہ نوول بہت پسند آیا ہے بہت کیوٹ سا نوول مجھے لگا سسپنز بھی آئے خوشیاں بھی آئیں گم بھی آئے لیکن اوورال ایک بہت اچھا نوول تھا ہاں آہد بھی مجھے ایک بہت اچھا کریکٹر لگا تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کے بہت اچھے کریکٹرز کی نوولز میں ڈیتھ ہوئی جاتی ہے تو بہرحال مجھے بہت اچھا نوول لگا آپ نے بتانا ہے آپ کو نوول کیسے لگا ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حصہ کرنا کس نہ بھولیے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ